بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکوک ریویو اور کوک ریویو کے اندر آج ہم جو ہے وہ اسلامی خشی سیریز میں بات کرنے لگے ہیں مسلم رول ان سپین کی جی ہاں آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے سپین کے اندر جو اقتدار ہے اس کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جو آٹھ سو سالہ جو ہے وہ دور سپین کے اندر رہا وہ کس طرح کا رہا کیسے اس کا آغاز ہوا اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا اور اس کے آخر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا سپین کے اندر اب سپین کو اندولیسیا بھی کہا جاتا ہے یا ال اندلس بھی کہا جاتا ہے اور ہسپانیاں بھی وہ کہا جاتا ہے تو یہ سارے نام سپین کے ہی ہیں اب اس میں ہم ذکر کرنے لگے ہیں مسلم رول ان سپین کی تو مسلم رول ان سپین جو ہے وہ ہمارے پاس تین حصوں پر مشتمل ہمیں دکھائی دے گا ایک وہ ہے کہ جب جو ہے وہ بنو امیہ کی حکومت تھی اور بنو امیہ کی حکومت جو دمشق سے جو ہے کنٹرول ہوتی تھی اس کے اندر جب حکومت بنی اور جب فتح ہوا سپین ایک تو اس کا ذکر کریں گے دوسرا وہ ہے جب بنو امیہ کی ڈائریکٹ حکومت جو ہے وہ سپین میں بنی اور عبد الرحمان جو ہے جس نے وہاں پہ جا کے حکومت بنائی بنو امیہ کا جو ایک شہزادہ تھا اور تیسرا ہم جو ہے ذکر کریں گے کہ وہ فیملیز ان خاندانوں کی جو کہ جن کا تعلق بنو امیہ سے نہیں تھا انہوں نے جو رول کیا سپین کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ تین یعنی کے حصے ہیں اس کے یہ تین پارٹس ہیں اس کے مسلمانوں کی ہسٹری کے اس کی تاریخ کے جو کہ اندلس میں رہی یا سپین کے اندر رہی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے مسلمانوں کا یہاں پہ حکومت کا آغاز ہوا اور کس طرح سے جو ہے یہ آگے بڑھی اب یہاں پہ ایک بات آپ نے دیکھنی ہے اگر ویڈیو بہت زیادہ لنٹی ہو گئی تو اس کو میں دو پارٹس کے اندر جو ہے اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو اب سب سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے تینوں فیملیز جو ہیں یا تینوں جو پارٹس ہیں ان کے لسٹ ہے کہ پہلے ہمارے پاس کنٹرول جو ہے جو دمش سے کنٹرول ہوتا تھا جس ٹائم پہ بنے امیہ کا رول تھا یعنی بنے امیہ کی خلافت تھی تو اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ سے فتح کیا گیا تو یہ وہ حکمران ہیں جو حکمران ہمارے پاس آئے لیکن جو کہ ماتحت رہے کس کے خلیفہ کے اور خلیفہ دمش کے یا بن امیہ کی جو خلافت تھی اس کے انڈر جو ہے یہ حکومت کرتے رہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا اس کا جو پارٹ آتا ہے وہ ہے جی ڈائریکٹ رول کا کہ جو عبدالعیمان اول یا عبدالعیمان فرسٹ سے کہا جاتا ہے جو وہاں سے بھاگ کے آیا باسیڈ ریولوشن کے بعد اور یہاں پہ آکے اس نے اپنی حکومت بنائی اور یہ انڈیپینڈنٹ رولر رہے اسپین کے اندر اس کے بعد تیسرا حصہ ہمارے پاس وہ آتا ہے ان لوگوں کا یا ان خاندانوں کا جنہوں نے جو ہے وہ ان سے بنو میہ سے ہٹ کے یہاں پہ حکومت کی اسپین کے اندر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی بیگراؤنڈ کی کہ اسپین جو ہے جس ٹائم پہ مسلمانوں نے فتح کیا تو اس ٹائم پہ وہاں کی حالات کیا تھے وہاں کی حکومت جو ہے وہ کس طرح کی تھی اور کیوں جو ہے مسلمانوں نے اصل میں اسے فتح کیا کس وجہ سے اور اس کی پولٹیکل کنڈیشن اس ٹائم پہ جو ہے وہ کیا تھی سب سے امپورٹن چیز تو اب سب سے پہلی چیز دیکھیں اگر ہم جیوگرفی کی بات کریں کہ اسپانیا کا جو یا اندولیسیا کا جیوگرفی ہے سپین کا وہ کیسا ہے تو یہاں پہ آپ میپ کے اندر دیکھئے کہ یورپ میں جو ہے وہ اس کا جنوب ہے یورپ کا جنوب مغرب کے اندر مانا جاتا ہے یہاں پہ یہ کیا ہے جی یہ سپین ہے اس جگہ پہ اور یہاں پہ ایک سائٹ پہ اس کے میٹرینین سی ہے دوسرے سائٹ پہ جو ہے وہ اٹلانٹک اوشن ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا سی ہے ٹھیک ہے بحرِ ظلمات اس کو کہا جاتا ہے اور یہاں پہ اس سائٹ پہ ہے افریقہ اور ایک سائٹ پہ یعنی یہ خود یورپ کا حصہ ہے لیکن ایک سائٹ پہ جو ہے وہ مشرقی یورپ ہے تو یہاں پہ یورپ تو اس کے بیٹھ میں یہاں پہ یہ جو ہے ہمارے پار سپین ہے اس کے بعد اگر دیکھیں تو سپین میں جو حکومتیں رہیں مسلمانوں کی فتح سے پہلے تو وہاں پہ سب سے پہلے گریک حکومت رہی یہ جو خاندان تھا یعنی جو گریکس جو حکومت کر رہے تھے ان کا پورے کا پورا سلطنت یہاں پھیلی بھی تھی اس کے بعد رومن ایمپائر جو ہے یہاں پہ پھیلی اور اس کے بعد جو ہے گوت یہاں پہ وہ آخری حکمران تھے جن کے دور میں جو ہے وہ مسلمانوں نے سپین کو فتح کیا اب یہ جو گوت تھے ایکچلی میں یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو بیزنٹائن ایمپائر تھی یہاں پہ جو ایمپائر بنی بھی تھی تو وہ ایک تو ایسٹن بیزنٹائن ایمپائر تھی یا رومن ایمپائر کا ہی نام جو ہے وہ ایسٹن بیزنٹائن ایمپائر تھا جو کہ ترکی سے یا کرسنطنیہ سے کنٹرول ہوتی تھی اور دوسری یورپ کے اندر سے کنٹرول ہوتی تھی ٹھیک ہے روم کے اندر سے تو یہ اس کے دو حصے تھے اسی طرح سے جو گال حکومت تھی پہلے وہ آئی اور اس کے بعد یہ گوت حکومت آئی ٹھیک ہے اب گال حکومت کو شکست دے کہ اس کے بعد یہاں پہ گال حکومت بنی اور گال حکومت بھی ایک حصہ یہاں پہ تھا اس سائٹ پہ یورپ کی اوپر کی سائٹ پہ یہاں میں Milwaukee آپ دیکھیں انگر اور ایک جو ہے یہاں سپین کے اوپر جو حکومت بنی تو وہ تھی یہ God جو تھے actually میں یہ نئے نئے جو ہے وہ عیسائی بنے تھے تو نئے نئے عیسائی بنے تھے لیکن جو یورپ کے اندر جو influence تھا وہ کس کا تھا وہ پادریوں کا بہت زیادہ یا عیسائیت کا بہت زیادہ influence تھا لیکن کیوں کہ یہ نئے نئے عیسائی بنے تھے تو اس وجہ سے ان کے اوپر وہ influence جو کہ اس سے پہلے جو ہمیں یورپ کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے عیسائیت کا وہ نہیں تھا اس طرح سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گوتھ تھے تھے تو عیسائی لیکن اس طرح سے اتنا زیادہ ان کا انفرنس نہیں تھا عیسائیت کے اندر جس طرح سے پاپ کا انفرنس باقی علاقوں کے اندر رہا تو یہاں پہ ان کی حکومت تھی اب یہ جو گوتھ تھے یہ نے بہت پورفل مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے تقریباً پورے کے پورے جو ہے وہ یورپ کے اوپر ایک ٹائم پہ حکومت کی اور پانچ سو ایڈی کے اندر یعنی فائف ہنڈرڈ ایڈی کے اندر یہاں پہ سپین کے اندر بھی گوتھوں کی حکومت بنی اور تقریباً دو سو سال تک یہاں پہ چلتی رہی یعنی کہ سات سو ایڈی تک یہاں پہ گوتھ حکومت چلتی رہی اس کے بعد جو گوتھ حکومت کا آخری جو یہاں پہ حکمران گزرا سپین کے اندر وہ وڈزا تھا وڈزا جو ہے اس کو ریپلیس کر کے تو روڈیجیس کو یا پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں روڈرک کنگ بھی کہا جاتا ہے اب دونوں ہی آپ کو بکس کے اندر دیکھنے کو ملیں گے تو یہ جو روڈرک ہے اس کو ریپلیس کیا گیا وڈزا کو ریپلیس کر کے روڈرک جو ہے اس کو بنایا گیا اب وڈزا کے اوپر الزام کیا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ اگر ہم بات کریں تو کتنی کمیونٹیز تھی سپین کے اندر تو سپین کے اندر ہمیں اس ٹائم پہ دو بڑی بڑی کمیونٹیز دیکھنے کو ملتی تھی ایک وہ تھے جو عیسائی تھے اور ایک وہ تھے جو یہودی تھے یہودیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی پہلے لیکن اس کے بعد جب کرسچینٹی آئی تو آہستہ آہستہ کرسچینٹی کا جو مذہب ہے وہ پھیلتا گیا اور سپین کے اندر پھر زیادہ تعداد ان کی ہو گئی لیکن اس کے باوجود یہودی یہاں پہ موجود تھے لیکن اب جب عیسائیت آئی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہودیوں کے ساتھ بہت برا برطاؤ کیا گیا اور انہیں بہت زیادہ ٹوچر کیا گیا ہر جگہ پہ اسی طرح سے سپین کے اندر بھی انہیں ٹوچر کیا گیا تو یہ جو وڈزہ تھا اس نے یہ بات کہی کہ بھئی جو چرچ ہے یہ اپنا جو رول ہے وہ نیگٹیو لی پلے کر رہے کیونکہ یہ یہودیوں کو بہت زیادہ تنگ کر رہے اور دوسرا اس کے اوپر الزام لگایا گیا چرچ کی طرف سے ٹھیک ہے کہ بھئی تم جو ہو بہت زیادہ خیرخواہ ہو یہودیوں کی جبکہ تم عیسائیوں کو یا ہماری حکومت کو نہیں مانتے اس لیے اس کو جو ہے وہ پھر کیا کیا جو عیسائی پاپ تھے انہوں نے مشورے سے اس کو ریپلیس کر دیا کیونکہ اس ٹائم کے اگر ہم سوسائیٹی کی بات کریں تو اس ٹائم پہ جو سوسائیٹی تھی اس میں ہمیں ایک تو لینڈ لارڈز نظر آتے ہیں یعنی کہ وہ لوگ جو کہ بڑی بڑی جاگیریں جنہوں نے آکے یہاں پہ سپین کے اندر بنائی ایون اس ٹائم پہ پورے یورپ کے اندر یہ جو جاگیرداری نظام تھا کافی زیادہ پورفل تھا تو جاگیریں بنائی اور غریب لوگوں کو انہوں نے کیا کیا جی غریب لوگوں کو اپنے نیچے انہوں نے جو ہے وہ غلام بنایا ایک تو وہ نظر آتے ہیں دوسرا ہمیں وہ لوگ یہاں پہ دکھائی دیتے ہیں جو کہ مذہب کے نام کے اوپر یہاں پہ سوسائیٹی کے ہیڈ بنے ہوئے تھے یعنی عیسائی تھے اور عیسائی جو پادری تھے چرچ کے جو پاپ تھے ان کا بہت زیادہ انفلوینس تھا اور ان کی اپنی بھی بہت بڑی بڑی جو ہیں وہ جاگیریں موجود تھیں اور ان جاگیروں کے اوپر وہ بھی غریبوں سے اسی طرح سے کام لیا کرتے تھے جیسے کہ جاگیردار لیا کرتے تھے تو اگر کوئی ان کی اتھارٹی کو چیلنج کرتا اب جب عیسائیوں کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے تھے یعنی کہ جو ورزہ تھا جو کہ کنگ تھا تو وہ ان کی اتنی بات نہیں مانتا تھا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس ٹائم پہ سوسائیٹی پہ جو ہے وہ عیسائیت کے نام کے اوپر لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں ان کو بہت زیادہ ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس وجہ سے اس نے کیا کیا اس نے اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے عیسائیت کی پاور کو کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جو کہ عیسائیوں کو یا پاپ جو ہے ان کے جو مذہبی جو پاپ ہیں پادری ان کو یہ بات بلکل پسند نہیں آئی تو انہوں نے مل کے پھر کیا کیا ورزہ کو چینج کر دیا اب اس کو اتنی لمبی تمہید باننے کا جو پرپس ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آسکے کہ اس ٹائم کی جو سپین کی سوسائیٹی تھی وہ کس طرح کی تھی اور کس طرح سے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ پریشر کے اندر تھی اور کتنا زیادہ جو ہے وہ اثر تھا پاپ کا یہ پادریوں کا اس ٹائم کی سوسائیٹی کے اوپر تو اس کے بعد نیا کنگ آیا اور یہ جو ہے یہ فوج کا جنرل تھا رادرک یہ ایک بڑا شخص تھا اس کو بنایا گیا اور سم ٹائم اس کو لرزیگ بھی بہت سی بکس کے اندر آپ کو پڑھنے کو ملے گا دونوں نام ہی تینوں نام اسی کے ہی ہیں اس کو کنگ بنا دیا گیا اب اس کو کنگ بنایا گیا اس کے بعد جو ہے ان کا جو اس ٹائم پہ کیپٹل تھا وہ تھا جی ٹولیڈو اب یہ ٹولیڈو یا اس کو جو ہے وہ تیتلا بھی کہا جاتا ہے یہ دونوں ہی اس کے نام ہیں مسلمانوں نے جو اسے کہا یا عربوں نے جو اسے کہا وہ تیتلا کہا ٹھیک ہے جی اور جو اس سے ویسے جو سپین کے اندر کہا جاتا ہے وہ کیا کہا جاتا ہے جی ٹولیڈو یہ یہاں پہ آپ کو اگر نظر آئے تو یہ یہاں پہ میپ کے اندر آپ دیکھئے تو یہ اس ٹائم پہ کیا تھا کیپٹل تھا کس کا جی گوتھ جو یہ حکمرانی چل رہی تھی تو اس کا یہ کیپٹل تھا اس کے بعد کیا ہوا اگر ہم بات کرتے ہیں causes کی کہ کن وجوہات کی بنا پہ مسلمانوں نے یہاں پہ اٹیک کیا اور ان کی حکومت بنی اب آپ سوسائیٹی تو سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح کی سوسائیٹی اس ٹائم پہ سپین کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو طبقہ ہے وہ غریب ہے اور سب سے زیادہ وہی جو ہے وہ پسرا ہے اور ایک جو ایلیٹ ہے تھوڑی سی جو ایلیٹ بیٹھی بھی ارسٹوکریسی بیٹھی بھی یہ پاپ بیٹھا ہے وہ جو ہے وہ رول کر رہے ہیں اس کے اوپر اس کے causes میں ایک cause تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو افریقہ کی expansion تھی اب وہ ہو چکی تھی اب یہاں پہ آپ یہ دیکھئے یہاں تک مسلمانوں کی اس نائم پہ حکومت ہو چکی تھی بنو امیہ کے دور کے اندر کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب naturally ان کو بھی expansion چاہیے تھی کہ بھئی اس طرح سے یہ extend کریں اپنے علاقے کو اور اس طرح سے جو خلافت ہے اس کو وسط دی جا سکے یعنی کہ ایک وسط کا جو ایک چلا آرہا تھا پورے کا پورا ایک trend کہ بھئی جیسے علاقے فتح ہوتے تو ساتھ والے علاقہ بھی فتح ایک تو یہ تھا لیکن اس میں جو ایک جو sudden incident ہوا وہ مانا جاتا ہے جی ایک فلورنڈا کا ایک incident تھا فلورنڈا کیا تھی ایک شہزادی تھی اور اس زمانے میں ایک کلچر تھا اور کلچر کیا تھا کہ یہاں پہ جو طولیڈو ہے یہاں پہ جو شاہی محل تھا اس شاہی محل کے اندر کیا ہوتا کہ یہاں پہ جتنے بھی اردگرد کی states ہیں اسائی states ہیں وہ سارے کی ساری اپنے جو شہزادیں ہیں یا شہزادیاں ہیں ان کو یہاں پہ بھیجا کرتے بچپن میں اور جوانی تک وہ یہاں رہا کرتے اور یہاں اس شاہی محل کے اندر ہے کہ وہ کیا کرتے ان کی تربیت ہوتی یعنی ان کو آداب سکھائے جاتے کس کے جی بادشاہی کے آداب کیا ہیں وہ سارے کا سارے کلچر ایک قسم کا ان کی ہوسلنگ ہوا کرتی تھی کس کے اوپر کہ بھئی بادشاہ کیسے بننا ہے یا شہزادیاں جو ہیں وہ ان کا کیا اتوار ہونا چاہیے تو یہ انہیں سکھایا جاتا تھا اس ٹائم پہ تو اسی طرح سے یہ جو فلورنڈا تھی یہ کاؤنٹ جولین کی بیٹی تھی کاؤنٹ جولین جو تھا یہ جو پرانا بادشاہ تھا یعنی جو وڈزا تھا اس کا داماد تھا کیونکہ اس کی جو بیٹی تھی اس کی شادی کاؤنٹ جولین نے اس کے ساتھ کر دی اور یہ جو کاؤنٹ جولین تھا خود جو تھا یہ یہاں پہ جو کریٹ ہے یہاں پہ ہمیں چھوٹا سنزرائی گا کریٹو یہ اس سائٹ پہ یعنی مراکش کے اندر یہ جو موجود ہے تو یہاں پہ اس کا گورنر تھا یا اس کا حکمران تھا یہ حکمران اصل میں تھا تو کسپنطنیہ کی سائٹ سے یعنی بیزنٹائن ایمپائر کا حکمران تھا لیکن کیونکہ بیزنٹائن ایمپائر اتنا دور تھی یہاں سے کہ یہ ایکچلی میں سپین کے حکمرانوں کے ہی انڈر آتا اور وہ ہی اس کو ہینڈل کیا کرتے تھے تو یہاں پہ اس سائٹ پہ سمندر کے جبرالٹر اس کے اس سائٹ پہ مراکش کے اندر یہاں پہ کاؤنٹ جولین کی حکومت تھی اور گورنری تھی تو اس کی بیٹی بھی وہاں پہ موجود تھی اب بادشاہ نے کیا کیا یعنی کہ رادرک نے کیا کیا شراب کے نشے میں جو فلورینڈا تھی وہ کافی زیادہ خوبصورت تھی تو اس کو یہ اپنی محبوبہ کی طرح دکھائی دیتی تھی تو شراب کے نشے میں اس نے کیا کیا اس کا ریپ کر دیا اب جب اس کا ریپ کیا تو اس نے کیا کیا اپنی ماں کو بتایا کہ بھئی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کیونکہ ماں باپ تو بہت دور تھے اور نہ ہی وہ بغیر پرپس کے جب تک ان کی ٹریننگ کمپلیٹ نہ ہوتی واپس بھی نہیں جا سکتی تھی تو ایسے میں اب جوان تو ہو چکی تھی اب جب ماں کو بتایا تو ماں نے جو ہے وہ باپ کو بتایا پھر یعنی کہ کاؤنٹ جولین کو بتایا کہ یہ حادثہ ہماری بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آ چکا ہے کاؤنٹ جولین کو بہت غصہ آیا کیونکہ ایک تو پرانے بادشاہ سے اس کا تعلق تھا یعنی گوت خاندان سے اس کا ایک تعلق تھا گوت خاندان کا یہ داماد بھی تھا اور اوپر سے اس کے جو سسر ہے اس سے زبردستی حکومت لے لی گئی تھی اور اوپر سے اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا خیر اس نے برداشت کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اب ایسے میں کیا ہوا کہ اس نے جو ہے دیکھا کہ اس تائم پہ کیا ہو سکتا ہے تو اس نے کیا کیا جی اس نے وہاں پہ مسلمانوں سے ہیلپ لینے کا فیصلہ کیا اور وہاں پہ موسیٰ بن نصیر کے پاس وہ اس تائم پہ چلا گیا موسیٰ بن نصیر جو کہ ان علاقوں کا یہ جو علاقے ہیں مراکش کے جو علاقے ہیں یا مغربی جو افریقہ ہے اس سائٹ کا تو اس سائٹ کا گورنر تھا مغربی افریقہ کا بنو امیہ کی طرف سے تو یہاں پہ موسیٰ بن نصیر کیا تھا جی گورنر موسیٰ بن نصیر کے پاس آیا اور موسیٰ بن نصیر سے آکے مدد مانگی اور کہا کہ اگر تم سپین کے اوپر اٹیک کرتے ہو ٹھیک ہے تو میں تمہاری جو ہے وہ مدد کروں گا ساتھ میں اپنی فوج کے ساتھ اور ساتھ میں وہ لوگ جو وڈزا کے ماننے والے تھے ٹھیک ہے جو غریب طبقہ پہلے طبعہ تھا وہاں پہ سپین کے اندر کہا وہ بھی تمہیں سپورٹ کرے گا اس لئے تمہیں یہاں پہ اٹیک کرنا چاہیے تو اس نے کیا کیا یعنی موسیٰ بن نصیر نے کیا کیا ان کا جو جنرل تھا تارک ٹھیک ہے جی تارک بن زیاد تو یہ ایک کیا تھا موروی سے کہا جاتا ہے یا پھر افریقہ کا ایک بربر تھا تو اس کو جو ہے تارک بن زیاد کو جو ہے وہ بھیجا گیا تارک بن زیاد جو ہے اس کے پاس بھیجا گیا انہوں نے کہا گیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ اٹیک کریں اس کے بھیحاف کے اوپر تو آپ کو مدد ملے گی لیکن اس سے پہلے اب بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اٹیک کر دیا جائے پہلے حالات دیکھے جائیں تو حالات دیکھنے کے لئے کیا کیا جی کہ انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے ایک تو موسیٰ بن نصیر نے اس تائم پہ ولید بن ملک کی جو ولید بن ملک کی جو حکومت چل رہی تھی چیک کرے گی جا پہ اٹیک کرے گی اور دیکھے گی کہ کیا وہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا جی جو تریف تھا ایک اس کی سربراہی کے اندر یہ کاؤنٹ جولین کا ایک جرنل تھا تو اس میں پانچ سو لوگوں کو دیکھے یہاں پہ بھیجا سپین کے ساحل پہ اور یہاں پہ انہوں نے خوب جو ہے وہ لوٹ مار کی اور لوٹ مار کر کے یہ دیکھنے کوشش کی کہ کیا اگر سپین پہ اٹیک کیا جائے تو بادشاہ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اسے روک سکے کہ نہ روکے ٹھیک ہے تو جب انہوں نے کامیابی سے واپس لوٹ آئے تو تارک اور زیادہ حوصلہ ہو گیا ٹھیک ہے اور موسیٰ بن نصیر کو بھی حوصلہ ہوا کہ وہاں پہ یہ ایسا کام کر سکتے ہیں ایسے ہی پھر کیا ہوا جی اتنے میں اجازت بھی مل چکی تھی سلمان بن ملک کی طرف سے تو پھر جو ہے وہ تارک بن زیادہ کو یہاں پہ بھیجا گیا اور تارک بن زیادہ نے یہاں پہ جو ہے وہ سات ہزار کی آرمی کے ساتھ جو ہے وہ سفر کیا اور جبرالٹر پہ یہاں پہ اترا اس تائم پہ جبرالٹر کو روک لائز کہا جاتا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے جو ہے پھر اس کو جبلت تارک کہا گیا کہ بھئی یہاں پہ تارک بن زیاد اترا تو اسی وجہ سے اس کو جبرالٹر اور بعد میں وہ جبرالٹر بنا ٹھیک ہے تارک بن زیاد جب سفر میں تھا تو اس نے جو ہے وہ مانا جاتا ہے خواب دیکھا اور اس خواب میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا بشارت دی کہ سپین تمہارے ہاتھوں سے فتح ہوگا ٹھیک ہے اب یہ ایک خواب تھا جس کی کچھ بوکس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تارک جب وہاں پہنچا جبرالٹر جو ہے وہ پہنچا سمندر پروس ہوا تو اس نے کہا کہ اپنے جہازوں کو آگ لگا دی ایک بہت ہی فیمس جو ہے اس کی بہادری کے قصہ مشہور ہے کیونکہ اس کی آرمی تارک بن زیاد کی بہت کم تھی یعنی سات ہزار کی آرمی تھی تارک بن زیاد کی اور تقریباً پچاسی ہزار کی جو فوج ہے وہ کس کی تھی جی وہ راڈر کی تھی تو ایسے میں جہازوں کو جلانا بہت زیادہ ضروری تھا تاکہ مسلمان جو ہے وہ واپسی کے لیے نہ سوچیں کہ بھئی اب واپسی کا تو کوئی راستہ نہیں اس کا مطلب اب یا تو ہم یہاں پہ حکمران بن کے حکومت کریں گے سپین کے اندر یا پھر جو ہے ہم یہاں پہ شہید ہو جائیں گے تو یا شہادت ہوگی یا پھر غازی ہوں گے واپسی کا کوئی آستہ نہیں اس لیے یہاں پہ جہازوں کو جلا دیا اور جیسے بہت سے ویسن اسٹورینز مانتے ہیں کہ بھئی یہ حقیقت نہیں لیکن حقیقت میں یہ حقیقت ہے تارک بن زیاد نے ایسا ہی کیا اس کے بعد جو فرسٹ کاؤنٹر تھا یعنی جو فرسٹ حملہ ہوا جو فرسٹ آمنہ سامنا ہوا سپین کے اندر تارک بن زیاد کا وہ اس کا جو ایک تدمیر جو ایک وارئر تھا یہاں پہ جو اس بورڈر ایریا کے اوپر جو ہے وہ اپنی گورنر تھا اس کے پاس فوج موجود تھی تو اس کو شکست دی سب سے پہلے تارک بن زیاد نے اس کے بعد آگے بڑھا اور اس نے تدمیر جو تھا اس نے پہلے سے کنگ کو بتا دیا کہ بھئی ایک آفت آ چکی ہے اور پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے اس لیے آپ اس کو کاؤنٹر کریں تو بادشاہ جو ہے یعنی راڈرک جو ہے اس نے تیاری کی اور ایک فوج لے کے میدان میں نکلا ایک جیل کے کنارے ٹیک ہے اور اٹھائیس رمضان کو جو ہے یہ مارکہ ہوا اور اٹھائیس رمضان کو ہوا اور ایسے میں کیا ہوا کہ تارک بن زیاد جو ہے یا مسلمان جو ہیں ان کو یہاں پہ کامیابی نصیب ہوئی اور مسلمان یہاں پہ جو ہے وہ کامیابی سے جیتے اور آگے بڑھے اس کے بعد اور ایسے میں کیا ہوا کہ جو بادشاہ تھا وہ وہاں پہ قتل ہو گیا اور قتل ہونے کچھ لوگوں نے کہا کہ دریاں میں وہ ڈوب گیا کیونکہ ساتھ دریاں تھا اور کچھ نے کہا وہ قتل ہو گیا تو اس طرح سے جو گاث کنگڈم تھا وہ اصل میں ختم ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت یہاں پہ اس کا آغاز ہو گیا ایک شاندار طریقے سے مسلمانوں کی حکومت کا آغاز ہوا اب یہاں پہ جو پساوہ طبقہ تھا اس نے بھی مسلمانوں کو ساتھ میں سپورٹ کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان یہاں پہ آئیں اب جیسے ہم نے انڈو پاک ہسٹری کے اندر ایک ذکر کیا تھا اور ذکر کیا کیا تھا کہ بھئی محمد بن قاسم جو ہے ٹھیک ہے کیونکہ محمد بن قاسم سات سو بارہ کے اندر ہندوستان کے اندر آیا اور تارک بن زیاد نے سات سو گیارہ کے اندر جو ہے وہ اٹیک کیا تو یہ ساتھ ساتھی ہے اور دونوں جو ہیں وہ سلمان بن ملک نے اجازت دی تھی تو محمد بن قاسم کے بارے میں بھی دو رائے جو ہے وہ مانے جاتی ہیں کہ بھئی کچھ لوگ محمد بن قاسم کو ہیرو مانتے ہیں جو آرثروڈاکس مسلم ہے کہ بھئی اس نے اسلام لائیا اور کچھ اسے انویڈر مانتے ہیں کہ بھئی وہ ایک بیرونی حملہ آور تھا بلکل تارک بن زیاد کے اوپر بھی جو ہسٹورینز ہیں سپین کے اندر وہ تقسیم ہیں دو حصہ کے اندر ایک یہ مانتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کون تھا جی اس نے لبریٹ کیا آزادی دی سپین کو تارک بن زیاد نے اور دوسرے وہ یہ مانتے ہیں کہ بھئی اس نے جو ہے وہ انویڈ کیا اور یہاں کی جو عیسائی حکومت تھی اس کا خاتمہ کیا تو دونوں رائے ہمیں یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے بعد کیا ہوا تارک بن زیاد یہاں سے آگے بڑھا بہت تیزی کے ساتھ اور مختلف علاقوں جو ہے وہ مارچ کرتا وہاں آگے بڑھتا چلا گیا اور اس کے بعد کرتوہ کو پھر تلیدو کو یا تل تلہ جسے تلی تلہ جو ہے کہا گیا اس کو جو ہے وہ فتح کیا اور وہاں پہ اپنی حکومت کی بنیاد رکھی اب یہاں پہ یہاں کو اگر ایروز دکھائی دے رہے ہیں ریڈ کلر کے میپ کے اندر تو یہ وہ روٹس ہیں مسلمانوں کے جن کو فتح کیا گیا سب سے پہلے یہاں دیکھئے اس ایریے کو سات سو گیارہ کے اندر اس کے بعد اس ایریے کو سات سو چودہ کے اندر پھر یہاں پہ سات سو چودہ کے اندر پھر آہستہ آگے بڑھے یہاں تک کہ مسلمان پیریس تک جو ہے وہ پہنچے اور پیریس تک ایک ٹائم پہ انہوں نے جو ہے وہ فتح کیا لیکن یہاں پہ حکومت نہیں بنائی بلکہ حکومت اسی علاقے کے اندر یہاں پہ سپین کا جو ایریہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹیک ہے تو یہاں اسی علاقے کے اندر ہی حکومت بنی اس کے بعد جو ارادہ تھا تارک بن زیاد کا اصل میں جو ڈیزائر تھی تارک بن زیاد کی وہ یہی تھی اب دیکھیں ڈیزائر کتنی شاندار تھی تارک بن زیاد کی کہ بھئی میں یہاں سے سپین کو فتح کرتا ہوا نکلوں گا اور وہاں سے جو ہے وہ کسپنٹونیا کو فتح کرتا ہوا تو دوبارہ سے جو ہے وہ دمشق پہنچوں گا یعنی ایک بہت ہی اب فوج اس کے پاس کتنی تارک بن زیاد کے پاس لیکن پھر بھی آپ حوصلہ دیکھیں کہ یہاں سے فتحات کا سلسلہ پورے یورپ سے ہوتے ہوئے دوبارہ سے جو ہے ایک راؤنڈ چکر لگا کے دمشق پہنچوں گا تو نجی کے طور پر یہ سارے کا سارا یورپ اور یہ پورا ایریا جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا یہ ارادہ تھا تارک بن زیاد کا لیکن اس سے پہلے تارک بن زیاد نے جب کیونکہ اب بتا دیا تھا موسیٰ بن نصیر کو پیچھے ایک وفت بھیجا کہ بھئی ہمیں کامیابی ہوئی ہے تو موسیٰ بن نصیر نے روک دیا آگے بڑھنے سے تارک بن زیاد کو لیکن ایسے میں کیا ہوا کہ تارک بن زیاد نے موسیٰ کی بات نہیں مانی کیونکہ اس کو جو جرنلز تھے وہ یہ مانتے تھے اگر اس ٹائم پہ ہم رک گئے تو دوبارہ سے یہ عیسائی پاورفل ہو جائیں گے اس لیے وہ آگے بڑھتا گیا اور پھر سپین کی بارڈر تک وہ پہنچا لیکن اسی دوران موسیٰ جو ہے وہ بھی سپین میں آ گیا اور اپنے ساتھ کچھ اور مزید تقریباً پانچ ایک ہزاروں کی فوج لے کے آیا اور یہ جو سلسلہ تھا فتوحات کا یہ کافی زیادہ آگے بڑھا اس کے بعد بارسلونہ کو وہاں پہ کپچر کیا گیا یہ یہاں لاسٹ کونے کے اندر بارسلونہ آپ کو پتہ ہے فٹبال ٹیم بھی ہے ان کی فرانس کے ساتھ تو یہاں بارسلونہ کو فتح کیا گیا اس کے بعد یہاں پہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے نیشنل پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ سپین کو جدا کرتا ہے فرانس سے ایک سائٹ پہ فرانس ہے دوسر سائٹ پہ یہاں پہ سپریر ہے تو اس کو جبل البرات کہا جاتا ہے یہ جاتا ہے کہ تاریخ بن زیاد موسیٰ بن نصیر نے کیا کیا تاریخ بن زیاد کو قید بھی کیا کیونکہ اس نے اس کا حکم نہیں مانا گو کے بعد میں اسے چھوڑ دیا اور اسی دوران پھر موسیٰ بن نصیر نے کیا کیا جی خط لکھا اور ایک وفت بھیجا کس کے ہمراجی دمشق بھیجا اور نے بتایا کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں تو جب یہ بات سلمان بن ملک کے پاس پہنچی تو سلمان بن ملک جو ہے اس نے مزید فتوحات سے روک دیا ان دونوں کو جو اتنے باہمت اور باہوصلہ جو جنرل سے ان کا ارادہ کیا تھا تو انہیں روک دیا اور کہا کہ آپ فوراں سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ واپس آئیں کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تو جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ مزید فتوحات کریں تو اس لیے سلمان بن ملک جو ہے اب ایک تو وہ بیمار بھی تھا ٹھیک ہے اور اوپر سے اس نے ان کو واپس بلائے یعنی موسیٰ بن نصیر اور تارک بن زیاد کو واپس بلالیا تو پھر انہیں وہاں پہ واپس آنا پڑا یعنی فرانس تک کا علاقہ انہوں نے فتح کیا اور اس کے بعد وہاں سے انہوں نے کیا کیا جی وہاں سے واپس آنا پڑا اب ایسے میں کیا ہوا اب یہاں پہ بڑی انٹریسنگ سٹوڈی ہے کہ جب تارک بن زیاد جو ہے اور وہ غنیمت لے کے یہ جس ٹائم پہ جو ہے وہ پہنچے افریقہ کے اندر تو انہیں ایک میسیج پہنچایا گیا ٹھیک ہے ولید بن ملک کی طرف سے ولید بن ملک جو کہ نیا آنے والا بادشاہ بننے والا تھا کیونکہ سلمان بن ملک بیمار تھا اس ٹائم پہ تو ولید نے نے میسیج دیا کہ آپ لوگ آہستہ آؤ یعنی کہ وہی چاہتا تھا کہ جب سلمان بن ملک رخصت ہو جائے دنیا سے تو پیچھے یہ جو مالِ غنیمت ہے یہ سارے کا سارا اسے ملے اور یہ اس کے پاس پہنچے لیکن تارک بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر خاص کر کے وہ یہ چاہتا تھا کہ بھئی اس سلمان بن ملک نے اجازت دی ہے کیونکہ اس کمپین کی تو اس کا مطلب سلمان بن ملک کو ہی جو ہے وہی پہنچایا جائے ایسے میں موسیٰ بن نصیر جو ہے وہ پہنچا جی دمشک دمشک پہنچنے کے بعد ہوا کیا کہ ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ فات ہو گئی سلمان بن ملک کی اور نہ ہی اس طرح سے کوئی خاص قسم کی پذیرائی ملی موسیٰ بن نصیر کو اوپر سے الٹا موسیٰ بن نصیر جو ہے وہ جانے کے بعد جو ہے سلمان بن ملک کی جس ٹائم حکومت آئی تو چلی گئی تو ولید بن ملک آگئے تو ولید بن ملک نے غصہ نکالا کہ تم نے میری بات کیوں نہیں سنی اور اس نے کیا کیا یہ الزام لگایا موسیٰ کے اوپر کہ بھائی تم نے جو ہے وہ پچھلے دس سال سے ٹیکس کے پیسے جو ہے وہ کم دے رہے ہو کیونکہ وہ یہاں پہ جو کیریون کا علاقہ تھا آفریقہ کے اندر یہاں کا انچارج تھا موسیٰ بن نصیر اس پورے کے پورے علاقے کا تو کہا تم نے ٹیکس پچھلے دس سالوں سے کم دیا گو کہ یہ ایک حقیقت تھی کہ ٹیکس اس طرح سے کلیکٹ نہیں ہوا تھا اس وجہ سے ٹیکس کم دیا گیا اس الزام کے اندر موسیٰ بن نصیر کو وہاں پہ قید کیا گیا اور بہت ہی سخت قسم کی سزا سنائے گی اب آپ امیجن کریں کہ موسیٰ اور تارک جو کہ فاتح اندلس جن کو مانا جاتا ہے بچے بچوں کی جن کو سٹوری سنائے جاتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ بادشاہ اپنے بدلے لے رہے ہیں اور ان کو اس طرح سے تارک بن زیاد کو بھی اس کے بعد مانا جاتا ہے کہ اس کی بھی آنکھیں چلی گئیں اور موسیٰ بن نصیر کو بھی جو ہے وہاں قید کر دیا گیا اس کے بعد موسیٰ بن نصیر کی یہ حالات آئے کہ وہ بکارے کی طرح موسیٰ بن نصیر زندگی گزارنے پہ وہاں پہ مجبور ہو اور وہاں پہ اس کے گمنامی کے اندر ان دونوں ہیروز کی جو ہے وہاں پہ موت ہو گئی ٹھیک ہے اور کیوں موت ہو گئی صرف اور صرف پولیٹکس انوال ہوئی صرف اس لیے کہ بھئی تم نے جو مال غنیمت تھا وہ سلمان کو کیوں لا کے دیا مجھے کیوں نہیں لا کے دیا اور میری بات کیوں نہیں سنی تو یہ اسلام کے جو ہیروز تھی جو شاندار ہیروز تھے جنہوں نے اتنی بڑی فتح کی ٹھیک ہے اور مسلمانوں کے آٹھ سو سال اقدار کی جو ہے وہ بنیاد رکھی تو آخر میں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ واپس جا رہا تھا یعنی موسیٰ جب یہاں سیف سپین سے واپس گیا دیماسکس کی طرف ٹھیک ہے تو یہاں پہ پیچھے اپنے بیٹے کو عبدالعزیز کو جو ہے وہ یہاں پہ اندلس کے اندر حکمران بنا کے چھوڑ کے گیا کہ بھئی تم یہاں پہ میری غیر موجودگی کے اندر کنٹرول کو دیکھو گے تو اس طرح عبدالعزیز جو ہے موسیٰ بن نصیر کا جو بیٹا تھا تو وہ پہلا حکمران مانا جاتا ہے امیہ کا کنٹرول ہوتے رہے اور اس طرح سے پھر کیا ہوا جی کہ موسیٰ عبدالعزیز جو ہے وہ پہلا حکمران بنا جی یہاں پہ اندلس کا ٹھیک ہے موسیٰ بن نصیر کے بعد اب دو سال صرف جو ہے وہ عبدالعزیز بن موسیٰ جو سوری جو ہے وہ حکمران رہا کیونکہ صرف دو سال ہی اسے جو ہے وہ حکمران رہنے دیا گیا اس کے بعد اسے جو ہے وہ زہر دے کر قتل کر دیا گیا ٹھیک ہے زہر دے کر قتل کر دیا گیا اور اسے جو ہے وہ ریپلیس کر دیا گیا تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پورے کا پورا جو اب یہاں سے جو دمشق سے ایک جو ہے حکومت چل رہی تھی خلافت جو ہے وہ بن اومیہ کی کنٹرول ہو رہی تھی تو وہ کہاں تک پھیل چکی تھی اور کس ایریا تک جو ہے وہ پہنچ چکی تھی ٹھیک ہے اور تولیڈو جو ہے وہ یا تلتلہ جو ہے وہ نیا جو ہے وہ سپین کے اندر ایک دارالحکومت بن چکا تھا وہ بھی اسلام کے نام کے اوپر اب یہاں پہ ہوا یہ کہ عبدالعزیز جو ہے یعنی عبدالعزیز نے کیا کیا کہ عبدالعزیز نے سب سے پہلے تو جو رادرک تھا جو اس کی بیوی تھی اس سے یہاں پہ شادی کر لی اب اس سے ہوا یہ کہ جب اس نے یہاں پہ شادی کی تو ایک تو وہ اس شاہی خاندان کا جو ہے وہ کسی نیکسی طرح سے جو حکومت کر رہا تھا سپین کے اندر تو اس شاہی خاندان کا رکن بن گیا ایک تو یہ اسے بہت بڑی سپورٹ ملی اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پہ جو عرب آئے تھے اس کے ساتھ تو عرب انہوں نے پورے کا پورا ایک ارسٹوکریسی بنائی یعنی ایک الیٹ بن گئی ایک عرب الیٹ اور وہ عرب الیٹ اتنی زیادہ پاورفل تھی کہ اس کے فیصلوں کے اوپر یہاں پہ حکومران جو ہے وہ حکومت کرتے یا حکومرانوں کے جو نیچے امیر تھے وہ بھی اس طرح سے حکومت کرتے کیونکہ حکومران بھی امیر ہی تھے یہاں پہ فیلحال سلطان یا امیر تھے کیونکہ خلیفہ جو تھا وہ تو پیچھے بیٹھا ہوا تھا آلریڈی وہاں سے کنٹرول ہو رہا تھا تو اب اس میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ خبر دی ٹھیک ہے جی کچھ لوگوں نے کیا کیا وہاں پہ خبر دی کس کو خبر دی ولید بن ملک کو اب ولید بن ملک کو خبر دی کہ بھائی آپ نے جو موسیٰ بن نصیر کو یہاں پہ گمنام کر دیا تو اس کا جو بیٹا ہے عبدالعزیز وہ کیا کر رہا ہے وہ آپ سے بدلہ لینے کا سوچ رہا ہے اب یہ نیوز کتنی جو ہے وہ سچی تھی اس کا فیلحال کہیں سے ہمیں اس طرح سے ملتا نہیں کیونکہ اب فیملی تو ایک ہی تھی لیکن یہ کہیں سے نہیں ملتا کہ حقیقت میں عبدالعزیز جو ہے وہ بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا ایسا کہیں سے نہیں ملتا لیکن ولید نے کیا کہا کہ اس نے کہا اچھا اگر ایسا ہے اسی عرب ایسٹوگریسی کو کہا تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو ہٹا دیں اور نیا حکمران چون لیں تو اس ایسٹوگریسی نے کیا کیا کہ انہیں زہر دیا عبدالعزیز بن موسیٰ کو دو سال کے بعد اور ساتھ میں جو ہے پھر اسے ہٹا دیا کیونکہ اس کے اوپر ایک تو یہ الزام لگا کہ جو انجلینہ تھی جس کے وہ جو اب شادی ہو چکی تھی تو انجلینہ ایک تو بادشاہ کی جو ہے وہ بیوی تھی تو وہ ملکہ تھی تو ملکہ پہلے سے ہی اس کا گورنمنٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ انفلینس تھا اثر تھا تو اب اس کے بعد شادی کے بعد اس کا اثر مزید بڑھا تو یہ الزام لگا کہ عبدالعزیز حکومت کرنے کے بجائے عربوں نے یہ الزام لگایا ایک عورت کے ہاتھ میں حکومت دے دی ٹھیک ہے اور اس وجہ سے عربوں کو عورت کے حکومت قبول نہیں تھی تو اس نے جو ہے عربوں نے جو ہے وہ عبدالعزیز کو راستے سے ہٹا دیا اور اس طرح عیوب بن حبیب جو ہے اس کو نیا امیر جو ہے وہ بنا دیا گیا ٹھیک ہے اب اس میں اب یہ ہوا کہ دو ہی سال جو ہے وہ عبدالعزیز بن موسیٰ کو ملے لیکن دو سالوں میں ہوا کیا کہ دو سالوں کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ جو لوگ تھے ان کو آزادی ملی ٹھیک ہے اور وہ جو ایک جاگرداری نظام چلا آرہا تھا سالوں سے اور جس میں جاگرداری نظام کے اندر جو غریب تھا خاص کر کے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ غریب کے بہت برے حال تھے اب وہ جو ہے بہت زیادہ سکون میں آئے کیونکہ مسلمانوں نے ایک تو انہیں آزاد کر دیا اور دوسرا ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا کہ جو مسلمان آئے تھے فاتح بن کے انہوں نے کیا کیا وہاں کے جو عیسائی عورتے تھیں ان عیسائی عورتوں سے جو ہے وہ شادیاں شروع کر دی تو اس سے ایک نیا جو ہے وہاں پہ کلچر بھی ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو گیا گو کہ اب اس ٹائم پہ یہ ہوا کہ وہ جن کو جو عیسائیوں کے ریاستے تھیں وہ عیسائیوں کی ریاستے اس ٹائم پہ صرف پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ موجود تھیں اس کے علاوہ وہ کہیں پہ موجود نہیں تھی یعنی پہاڑوں کے اندر وہ کہیں نہ کہیں موجود تھی چھوٹی موٹی لیکن پراپرلی وہ جو ان کا کلچر تھا پہلے سے ظلم و ستم پہ ممنی وہ اب ختم ہو چکا تھا اب ایوب بن حبیب آیا ایوب بن حبیب کو بھی جو ہے وہ ریپلیس کر دیا گیا ایوب بن حبیب کا صرف یہی کمال ہے کہ اس بندے نے جو ہے وہ جو تولیڈو ہے وہاں سے کیپٹل کو شفٹ کیا اور کرتبہ لے کیا آ گیا ٹھیک ہے جی کرڈوبا اور یہ جو کرڈوبا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو جو ہے وہ بنایا گیا زبردست و شاندار قسم کا کیپٹل بنایا گیا اور یہ کرتبہ پھر جو ہے آنے والے آٹھ سو سال تک مسلمانوں کا یہاں پہ حکومت رہی اور اروس البلاد جو ہے اس کا نام اسے دیا گیا کرتبہ کو دیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا جی اس کے بعد انہیں جب ریپلیس کیا گیا تو حرب بن عبد الرحمان سکفی جو ہے ان کو بنایا گیا اور سات سو سولہ سے لے کے سات سو اٹھارہ تک دو سال جو ہے یہ حکمران رہی ٹھیک ہے اور اس بندے کی ریپوٹیشن بہت زیادہ بری تھی اس لیے اس بندے کو بھی چینج جو ہے وہ کروایا گیا اور اس کو چینج کروایا گیا تو اس کے بعد اس کے پہلے یعنی کہ کیونکہ کیرون کا جو حاکم تھا اصل میں جو افریقہ کنٹرول میں تھا تو افریقہ کنٹرول میں ہی فیلحال سپین کو دیا گیا تھا اس لیے لوگ پہلے جو ہے وہ کیرون وہاں پہ گئے اور اس سے جا کے کہا کہ بھئی آپ انہیں چینج کرے وہ نہیں مانے تو پھر وہی جو وفت تھا وہ گیا جی اس ٹائم پہ یہاں پہ جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ امیر بن چکے تھے اب عمر بن عبدالعزیز تو ہم جانتے ہیں انہیں عمر سیکنڈ کا خطاب دیا گیا اور ان کی کیا شہرت ترکیہ انہوں نے ان کا نامے کیے تھے تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے ایک نئے شخص کو مقرر کیا اور اس طرح سے کیا ہوا اور یہ سما بن ملک خولانی جو ہے ان کو جو ہے وہ بنایا گیا نیا یہاں پہ حکمران اب یہ سما بن خولانی جو ہے سات سو اٹھارہ سے لے کے سات سو اکیس تک یعنی تقریباً تین سال جو ہے انہوں نے حکومت کی لیکن یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی شاندار قسم کے جو ہے وہ حکمران رہے یہاں پہ اب جیسے بالکل یہ مانا جاتا ہے کہ عمر سیکنڈ کی یا عمر بن عبدالعزیز جو ہے جنہوں نے ان کو اپوائنڈ کیا تھا تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے یہ ان کی شبیہ تھے جس طرح کہ وہ تھے ٹھیک اور جس طرح کی دمز کے اندر جو ہے وہ ان کی حکومت چل رہی تھا اور کتنے شاندار طریقے سے جتنا وہ خوف خدا رکھتے تھے بلکل ویسے ہی جو ہے وہ سما بن ملک خولانی جو ہے انہوں نے یہاں پہ حکومت کی سپین کے اندر اور ایک شاندار قسم کی حکومت اور بہت ہی زیادہ خوف خدا رکھنے والے جو ہے وہ حکمران گزرے ہیں سپین کی ہسٹری کے اندر سپین کی تاریخ کے اندر انہوں نے بہت سی ریفارمز جو ہے انٹرڈیوز کروائیں جیسے عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ دمشق کے اندر انٹرڈیوز کروائیں بہت سی ریفارمز اس طرح سے انہوں نے کروائیں یہاں پہ بہت ہی انصاف پسند رولر تھے اور یہ بہت ہی بڑا اتیہ تھے اللہ کی طرف سے سپین والوں کے لئے اگریکلچر کو انہوں نے پروموٹ کیا اور ساؤترین فرانس کی طرف یہ کمپینز لے کے گئے یعنی کہ جو فرانس کا جنوبی حصہ تھا اس کے اوپر جو فرانس کے حصے کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیا کیونکہ وہاں سے عیسائی ریاستیں کچھ پرابلمز جو ہے وہ کریئٹ کرنا سٹارٹ ہو گئی تھی جبل البرطات کا جو علاقہ تھا جہاں پہ جو پہاڑ تھے جو میں نے ابھی پیچھے آپ کو بتایا کہ پہاڑوں میں جو کچھ عیسائی جا چھپے تھے تو وہ وہاں پہ پرابلمز کریئٹ کر رہے تھے دو پاورفل سٹیٹس تھی اس ٹائم پہ کرسٹینز کی کیونکہ باقی تو کرسٹینز کی سٹیٹس کو وہاں پہ ختم کر دیا لیکن دو پاورفل سٹیٹس جو تھی ایک گوت کی اور دوسری گال کی یہ سٹیٹس وہاں پہ پہاڑوں کے اندر بنی تھی مانے جاتا ہے پہاڑوں کی جو غاریں ہیں ان پہاڑوں کی غاروں کے اندر یہ لوگ چھپ بیٹھے تھے اور مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ بھئی اب یہ پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں ہمارے لیے کسی قسم کا پرابلم نہیں یہاں پہ اس جگہ میں اگر آپ دیکھیں تو اس جگہ پہ تو انہوں نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا گو کے بعد میں وہاں پہ ہی انہوں نے جو ہے اور یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی کہ انہوں نے یہاں پہ حیسائیوں کو پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ دی کیونکہ وہاں سے وہ پاورفل ہوئے پوری کی پوری ایک سٹیٹ ڈیویلپ ہوئی اس کے بعد پھر اور ان کے گال اور گود جو ہیں ان کے نربون اور تولاز جو ہیں دو بڑے شہر تھے اور ان کے اوپر ان کا قبضہ تھا اور اسی کے ساتھ جو ہے فرانس کی پھر آگے سلطنت موجود تھی اور امیر نے جو ہے جی انہیں دونوں کو جو ہے فتح کیا فتح کیا لیکن اس کے باوجود حکومت انہی کے پاس رہا ہے صرف ان شہروں کو فتح کیا ٹھیک ہے اور ان شہروں کو فتح کر کے یہاں پہ حکومت بنائی لیکن اس کے بعد پھر یہ حکومت ان کے ہاتھ سے چلی گئے ٹھیک ہے کیونکہ اس دوران کیا ہوا کہ یہ امیر جو ہیں وہ شہید ہو گئے یہ شہید ہوئے اور اس کے بعد عبد الرحمن آفی جو ہے ان کو نیا امیر بنایا گیا وہیں اس ایک قلعے کے نیچے جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ بیعت کی گئی ان کے ہاتھ کے اوپر اور وہاں پہ جو ہے وہ امیر بنایا گیا انہیں عبد الرحمن آفی کو اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ انہیں نقصان ہوا اس میں شہادت میں اس کے بعد وہ واپس آئے اور جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ امیر کا ساتھ چھوڑ گیا اور امیر اس طرح سے دوبارہ سے جو ہے وہ ریپلیس ہو گیا اور ایک پولٹیکل انسٹیویلیٹی یہاں پہ رہی یعنی یہ کہ فیلال وہ دور ہے جس دور کے اندر جو ہے وہ دمش سے یہاں پہ اسپین کے اندر حکمران بھیجے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو ہے وہ کچھ تو اچھے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اوپر نیچے اس طرح کے نہیں کیوں اور اسی وجہ سے چینج بھی کرنا پڑ رہے ہیں اور طبعہ بن سلام کرامی جو ہیں اس کے بعد لاسٹ یہاں پہ آئے جو کہ دمش کی طرف سے رولر تھے ٹھیک ہے اس کے دوران اس کے بیچ میں یعنی عبد الرحمن آفی اور طبعہ بن سلامی جو ہے اس کے بیچے بہت سے حکمران آئے اوپر نیچے اور آتے گئے اور کسی نے دو ماہ لگائے کسی نے چار ماہ لگائے کسی نے ایک سال لگایا اور ساتھ ساتھ وہ تبدیل ہوتے گئے ٹھیک ہے یہ وہ ساری حکمران ہیں جو کہ دمش کو جواب دے تھے لیکن اس میں اس کا مطلب بہت زیادہ یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبیلٹی اس دوران پیدا ہوئی کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ سما بن مالک خولانی جو ہیں ان جیسا حکمران دوبارہ نہیں ملا سپین کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوا کہ فرسٹ ایرہ ہمارے پاس یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے ایک نیا کلچر جو ہے وہ ڈیویلپ ہوا ٹھیک ہے اور نیا کلچر کیا تھا کہ ایک سائٹ پہ عرب تھے جو کہ اس ٹائم پہ ہیڈ کر رہے تھے سوسائٹی کو دوسر سائٹ پہ بربر تھے عرب جو اپنے ساتھ لے کے آئے تھے بربر جو کہ افریقہ کے علاقے ستاللوک رکھتے تھے جو دوسرے نمبر پہ تھے اور تیسے وہاں پہ سپین کے اندر جو تھے عیسائی یا یہودی تھے ٹھیک ہے جی وہ عیسائی اور یہودی جو ہیں وہاں پہ موجود تھے تو اس طرح سے یہ کلاسز اوپر نیچے ڈیویلپ ہو گئی تھیں کہ سب سے ہائی کلاس عرب کی تھی کیونکہ وہ حکمران تھے ٹھیک ہے اور دوسرے جو ہے بربر تھے جو حکمرانوں کے ساتھ آئے تھے یا فوج کے اندر جو جنرل وغیرہ تھے اور اس کے بعد جو سپین کے لوگ تھے ایک نیا کلچر ڈیویلپ ہوا اور وہ نیا کلچر کیسا کلچر تھا وہ اسلامی کلچر تھا بسیکلی اور وہ اسلامی کلچر جو ہمیں خوبیہ دیکھنے کو ملتی ہیں جو اس سے پہلے سپین کی سوسائیٹی کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی اسی دوران کیا ہوا اسٹریاس کی ایک ریاست جو ہے وہ پوری کے پوری ڈیویلپ ہو گئی اب یہ اسٹریاس کی جو ریاست ہے یہ یہ یہودیوں کی پہلی وہاں پہ ریاست تھی جو پہاڑیوں کے اندر بنی ہوئی تھی تو وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سٹرانگ بھی کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گو کے جواب دیکھیں اس کو تھی مسلمانوں کو ہی تھی لیکن مسلمان کیونکہ خود اس سے بے خبر تھے اس وجہ سننے سے چھوڑا ہوا تھا یہ نورتن ماؤنٹینز کے اندر موجود تھی اور الفانسو جو ہے وہ اس کا رولر تھا ٹھیک ہے جی الفانسو جو ہے وہ اس اسٹریاز کی ریاست کا حکمران تھا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فرسٹ ایرا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے یا پارٹ فرسٹ جو ہماری اندلس کی ہسٹری ہے اس کا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سیکنڈ ایرا کی وہ جو سیکنڈ ایرا ہے جس میں ہم دیکھیں گی جو ڈاریکٹ رول ہے وہ کس طرح سے اسٹیبلش ہوا اب یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے کہ فرسٹ ایرا ختم کیوں ہوا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اباسی جو خلافت ہے وہ وہاں پہ آئی ریولوشن آیا عرب کے اندر اور نتیجے کے دور پہ امیہ جو ہے اس کی حکومت وہاں پہ ختم ہو گئی آگے بڑھتے ہیں اور سیکنڈ جو پارٹ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور وہ ہے جو ہمارے پاس جو ڈاریکٹ رول ہے جو انڈیپینڈنڈ رولرز تھے سپین کے اپنے امیہ خاندان یا ہسپانیہ سے کہا گیا تو اس کے ہم بات کرتے ہیں وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئے اب اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو حکومت آتا ہے جو وہ ہے امیر عبد الرحمان امیر عبد الرحمان جو ہیں یہ انہوں نے سات سو چھپن سے لے کے سات سو اٹھاسی تک جو ہے وہ حکومت کی سپین کے اوپر اور ان کا جو تعلق تھا بنو امیہ سے تھا یہ بنو امیہ کے جو ہے وہ ایک بیس سالہ شہزادے تھے اب وہ ہوا کچھ اگر ہم تھوڑا سا اس کا بیگراؤنڈ دیکھیں تو اس میں اب یہ ہشام کے پوتے تھے ہشام سیکنڈ جو تھا یہ اس کے یعنی عبد الرحمان اس کے پوتے تھے ٹھیک ہے جو کہ اس تائم پہ بنو امیہ کا حکمران تھا اس طور پھر کیا ہوا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ریولوشن آیا اب جب ریولوشن آیا اباسی ریولوشن ٹھیک ہے بنو امیہ کی طرف سے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے پہلے ہی بہت زیادہ ایک تو عوام میں غم غصہ بھی تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جی بنو امیہ سے چن چن کے بدلہ لیا اور جتنے بھی بنو امیہ کے حکمران تھے یا جو اس تائم پہ زندہ ان کے خاندان کے لوگ بچ چکے تھے انہیں چن چن کے قتل کیا اور چن چن کے قتل کرنا شروع کیا تاکہ کوئی دوبارہ سے کلیم نہ کر سکے حکومت کے اوپر یا خلافت کے اوپر ایسے میں کیا ہوا کہ یہ جو عبد الرحمن تھے اس تائم پہ یہ ان کی ایک جاگیر تھی اپنے گاؤں میں تو یہ اپنے گاؤں میں جو ہے وہ دجلہ کے کنارے اپنی جاگیر میں آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو وہاں سے کیا ہوا کہ اب جب ریولوشن جس تائم پہ آیا تو یہ بچ گئے اس کا مطلب یہ اپنی جاگیر میں تھے تو جب وہاں پہ اکثر یہ بہت ہی ان کا چھوٹا سا بیٹا بھی تھا ٹھیک ہے وہ جو چھوٹا سا بیٹا تھا وہ تقریباً تین سے چار سال کا ان کا بیٹا تھا تو اس بیٹے کو لے کے وہاں سے جب اباسید وہاں پہ پہنچے انہوں نے قتل کرنے کی انہیں کوشش کی تو وہاں سے یہ بھاگے ٹھیک ہے دریا کو کراوس کیا دریا کو کراوس کر کے اور یہ بھاگے جی افریقہ کی طرف وہاں سے افریقہ پہنچے اور افریقہ سے پھر جو ہے عبد الرحمن جو ہے یہ پھر کہاں پہنچا جی وہاں سے افریقہ کی شمالی افریقہ کے مغربی حصے کی طرف پہنچا اور وہاں پہ آکے مراکش پہنچا ٹھیک ہے جب مراکش کے حکمران کو یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ تو شہزادہ ہے اور یہ کلیم کرے گا بادشاہت تو اس نے پکڑنے کوشش کی اور اس دوران چار سے پانچ سال جو ہے چار سے پانچ سال عبد الرحمن نے جو ہے وہ وہاں پہ بہت ہی مشکل سے گزارے فاقوں میں گزارے بہت زیادہ تکلیف کے اندر گزارے عبد الرحمن کی خوشکسمتی کیا تھی کہ عبد الرحمن کو کیا ہیلپ ملی کہ عبد الرحمن کی جو والدہ تھی ٹھیک ہے جو ماں تھی ان کی عبد الرحمن کی وہ ایک بربر قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جب یہ بات اس قبیلے کو پتا چلی تو انہوں نے جو ہے وہ یقین دلائے عبد الرحمن کو کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اس سائٹ پر بنو امیہ کے بھی بہت سے چاہنے والے تھے اور اس سائٹ پر بہت سے چاہنے والے تھے تو اب بنو امیہ کے حکومت بھی تھی اسپین کے اندر اسپین میں حالات بہت زیادہ برے تھے کیونکہ وہاں پہ جو سیاسی افراد تفریح تھی وہ بہت زیادہ اب ہو چکی تھی تو وہاں پہ جو سپین کے اندر لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ دعوت دی عبد الرحمن کو جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ایک شہزادہ جو ہے وہ فریقہ کے اندر موجود ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ دعوت دی اب عبد الرحمن نے خود بھی یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو یوسف کی حکومت ہے ٹھیک ہے تو وہ خود بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اب کمزور ہو چکا ہے اس لئے عبد الرحمن جو ہے وہاں سے سپین آئے اور یہاں پہ سپین آکے بہت سے لوگوں نے ان کی جو ہے وہ مدد کی اور ایک تو بہت زیادہ فیمس بھی تھے کیونکہ اب شہزادے کا نام تھا کہ بنو امیہ کا شہزادہ آیا شہزادہ آیا تو ایسے میں کیا ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے یعنی عبد الرحمن جو ہے امیر عبد الرحمن اس بندے نے حکومت وہاں پہ اس نوجوان نے قائم کی اور یہ فرسٹ انڈیپینڈنٹ رولر تھا بنو امیہ کا یعنی بنو امیہ کا آزاد رولر جو کہ سپین کے اندر سے کنٹرول ہو رہا تھا کیونکہ اب جو دمشق ہے وہ تو کس قبضے میں وہ تو عباسیوں قبضے میں آ چکا تھا اور وہاں پہ جو ہے وہ عباسیوں کی حکومت تھی اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے یہاں پہ حکومت بنی گو کہ عباسیوں کو اس بات کا پتا چلا کہ وہاں پہ ابھی تک ایک شہزادہ موجود ہے اور اس نے اپنی حکومت بنا لی ہے تو وہ ساتھ شے کرتے رہے لیکن کیونکہ ابھی تک وہ خود بہت زیادہ سیٹل نہیں ہوئے تھے عباسی جس وجہ سے وہ بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے عبد الرحمن کے اگر بات کریں تو ایک سٹرانگ کریکٹر تھا اس کا اور ایک بہت سب کو اپنا یہاں پہ گرویدہ کیا اور نئی حکومت کی بنیاد ڈالی اب دیکھئے یہ بلکل ویسے ہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ مغل بادشاہ زہیر الدین بابر تھا اب بابر بھی اپنا ملک چھوڑ کے آیا اور یہاں پہ آکے مغلوں کی تین سو سالہ حکومت کی بنیاد رکھی بلکل یہاں پہ بھی جو ہے وہ عبد الرحمن آیا اور اس نے آکے یہاں پہ بہت لمبے عرصے تک حکومت کی ایک بنیاد رکھی یہاں پہ اب سب سے پہلے انیشئر پابلمز جو تھے وہ کیا تھے کہ ریوالڈز تھے بغاوتے تھیں کیونکہ اب حکومت تو مل چکی تھی اور اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ عبد الرحمن کو حکومت ملی اس ٹائم پہ اگر سپین کی بات کریں تو سپین میں چھوٹی چھوٹی سٹیٹس بن چکی تھی اب گوہ کے سٹیٹس سینٹر کی جو کسی نقصہ جو پاور تھی چھوٹی کرتبہ کی تو وہ موجود تو تھی لیکن کافی زیادہ کمزور ہو چکی تھی اور ساتھ میں جو عیسائی ریاستے تھی جو ہم نے بات کی تھی خاص کر کے اس ٹریاز کی یا ایکوٹین کی جو ریاستے تھی ٹھیک ہے وہ ریاستے بھی کافی زیادہ پاورفل ہو گئی تھی تو یہ سٹارٹ کے چیلنجز تھے اس میں اب عبد الرحمن بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ چینج کیا اور ان میں ایک شخص جو پرانا امیر تھا ٹھیک ہے یوسف بن عبداللہ یہ یوسف بن عبداللہ کافی زیادہ پرابلم کریئٹ کر رہا تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہوئی اور اس طرح سے یوسف بن عبداللہ سے جان چھوٹی اور یہاں پہ عبد الرحمن کو سکون نصیب ہوا اور عبد الرحمن جو ہے عباسی یہ چاہتے تھے کہ بھئی کسی طرح اس کو ہٹایا جائے تو پہلے چار سے پانچ سال جو ہے وہ خدبہ کے اندر جو جمعہ کا خدبہ تھا اس میں تو عباسی خلیفہ کا نام ہی لیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد جب عبد الرحمن یہاں پہ کافی زیادہ پاورفل ہو گیا تو عبد الرحمن نے کیا کیا خدبے سے عباسیوں کا نام چینج کر دیا کہ بھئی اب صرف عبد الرحمن کا نام لیا جائے گا خدبے میں اس کا مطلب یہاں پہ اب جو ہے وہ آزاد حکومت ہے بنو امیہ کی اس لئے صرف عبد الرحمن کا نام لیا جائے گا عباسیوں کا نام نہیں لیا جائے گا اور یہ خبر عباسیوں تک پہنچی انہیں کافی زیادہ غصہ بھی آیا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ وہ سازشیں کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنی حکومت لانے کی کوشش کرتے ٹھیک ہے تو یہ عبد الرحمن کی حکومت کا آغاز تھا اسپین کے اندر ایک آزاد حکومت کا جو کہ ایک بھاگاوہ شہزادہ تھا اس ٹائم پہ موجود تھا ٹھیک ہے جی منصور جس کو روح روا کہا جاتا ہے کس کا جی عباسی جو کیلیفٹ ہے اس نے آ کے جو ہے وہ افسفہ کے بعد جو ہے کس طرح سے حکومت کو عباسیوں کے آگے لے کے گئے تو عباسی منصور کو جب اس بات کا پتہ چلا تو منصور نے کیا کیا جی کافی زیادہ پرابلمز بھی کریئٹ کی اور جو کیرون کا گورنر تھا افریقہ کے اندر اس کو یہ کہا کہ بھئی آپ جنگ لڑے عبد الرحمن کے خلاف یعنی آپ سپین میں داخل ہوں عباسیوں کا جھنڈا لے کے ایک جھنڈا بھی بھیجا ایک سیاہ رنگ کا جو جھنڈا تھا دیکھا جی وہ سیاہ رنگ کا جھنڈا بھیجا اور کہا کہ آپ اٹیک کریں اب کیا ہوا کہ یہ خبر جو ہے وہ پہنچ گئی عبد الرحمن کے پاس بھی کہ بھئی اس طرح سے عباسی خلیفہ جو منصور ہے اس نے کیا کیا جی اس نے جنگ کا ارادہ کیا ہے تو اب جو عبد الرحمن ہے اس نے بھرپور تیاری کی اور بھرپور تیاری کے بعد جو ہے اس کے بعد اس نے کیا کیا جی ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے کے طور پہ جتنے بھی لوگ جو قیرون کا جو حاکم تھا جو جنرل تھے ٹاپ لیڈرشپ تھی جو عباسیوں کی ان کو وہاں پہ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور عبد الرحمن نے ان کی جو سر ہیں وہ سر جو ہے وہ کیا کیا جی تحفے کے طور پہ بجوا دیے منصور کو منصور اس ٹائم پہ آیا تھا مکہ حج کے لیے دیکھیں تو یہ کیا کیا جی اس نے عبد الرحمن جو ہے اس نے کیا کیا حاجیوں کو ہی دے کے وہ بھیجا اور ساتھ میں جھنڈا تھا عباسی جھنڈا جو تھا اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی عباسی جھنڈا جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساتھ میں سر کاٹ کے ان سب کے سب کے بھیج دیا اب ایسے مانائے جاتا ہے کہ جب یہ جو سر ہے یہ منصور نے دیکھے تو منصور کو بہت غصہ آیا اور اس نے ایک ہی بات کہی کہ شکر ہے میرے اور عبد الرحمن کے بیچ میں جو ہے وہ سمندر ہے یعنی اس کا ایک کہنا تھا کہ اگر سمندر نہ ہوتا تو یہ جو اس نے کیا میں اسے کسی صورت بھی نہ چھوڑتا تو خیر عبد الرحمن نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اس کے بعد یہاں پہ سپین کے اندر سٹرانگ کر لیا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اب اس کے بعد اباسیوں کی جو سارشیں تھیں وہ تو فی الحال چال ہی رہی تھیں انہوں نے کیا کیا جو عرب تھے ٹھیک ہے جو عرب وہاں پہ موجود تھے تو ان عربوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی عرب کے کچھ قبیلوں کو تو اب عرب نے کیا کیا انہوں نے بھی کچھ خطوط وغیرہ لکھے فرانس کو ٹھیک ہے کہ فرانس کو کہا کہ آپ اگر اٹیک کرتے ہیں سپین کے اوپر یہ وہ عرب ہیں جو کہ سپین کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں دو سٹیٹس جو تھی اسٹریاس جو اس ٹائم پہ موجود تھی جس کا میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ پہاڑوں کے اندر موجود تھی یہاں پہ اگر آپ میپ کے اندر دیکھیں تو یہ یہاں پہ پہاڑ تھے اور یہاں پہ یہ سٹیٹس موجود تھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے اس کو کیا کہا جی کہ ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے تو اس طرح مل کے جو ہے یہاں عبد الرحمن کے خلاف ایک محاذ بنا اب عبد الرحمن کے خلاف محاذ بنا لیکن عبد الرحمن نے ان سب کو شکست دی یہاں تک کہ صرف شکست نہیں دی بلکہ بہت آگے تک فرانس میں بھی گفزا کہ بھئی فرانس جو ہے اس نے کیوں میرے خلاف سامنے آیا اور فرانسوالوں کو صحیح جو ہے وہ سبق سکھایا عبد الرحمن نے اس کے بعد وہاں سے واپس آیا ٹھیک ہے اور اس طرح بہت سے جو قلعے ہیں فرانس کے وہ بھی فتح کیے اور یہاں پہ جو ریاستے تھی عیسائی ریاستے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تو یہ ایک شاندار قسم کی کامیابی تھی عبد الرحمن کی اس کے بعد شارلمین کے ساتھ یہاں پہ وہ ایک صلاح ہو گئی اور پھر یہ جو ہے یہ فی الحال تک وہ یعنی کہ سارے کا سارا ہوا جو کہ عبد الرحمن کی وفات سے پہلے ہوا اور اس طرح سے سات سو اٹھاسی کے اندر جو ہے وہ عبد الرحمن کی وفات ہو گئی تو سات سو اٹھاسی عبد الرحمن کے وفات ہوئی لیکن عبد الرحمن ایک بہت ہی شاندار جو ہے وہ حکومت کی بنیاد جو ہے وہ رکھ چکا تھا اور بہت ہی شاندار طریقے سے اس نے بنیاد رکھی اب اگر اسٹی میٹس کی بات کی جائے اور جان چاہ جائے کہ کس طرح کی حکومت جو ہے وہ عبد الرحمن نے کی تو عبد الرحمن ایک بہت ہی گریٹ وارئر تھا اور ایک شاندار قسم کا جو ہے وہ لیڈر تھا ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایڈمیرسٹریٹر تھا کیونکہ اس نے ایڈمیسٹریٹ بہت زبردست کر کے جو ہے وہ ایڈمیسٹریٹ کیا اور جو گورنرس اپوائنٹ کیے سوبوں کے اندر تقسیم کیا ٹیکس کولیکشن کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا وہاں پہ یعنی پورے کا پورے ایک سسٹم ایڈمیسٹریشن کا جو بچھایا اتنے بڑے اندلس کے اندر تو وہ عبد الرحمن کی جو ہے وہ قائدانہ صلاحیتوں کو بتاتے ہیں جسٹس لبر تھا انصاف پسند تھا اور بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ خود تھا اور علماء کو پسند کرتا تھا اور بہت سے جو علماء ہیں وہ کورٹ کے اندر ہر ٹائم موجود رہا کرتے تھے ٹھیک ہے نالج لبر تھا پبلک ویل فیر کے اوپر بہت زیادہ کام کیا عبد الرحمن نے سرائے بہت زیادہ بنوائی جو ہے وہ بریج بنوائی روڈز بنوائی سکول یہ سکول جو ہے یہ مدرسہ ہیں ٹھیک ہے جو مدرسہ ہیں یہ بہت زیادہ بنوائی یہاں پہ کانسٹرکشن کروائی ٹھیک ہے بیوٹی فل جو ہے وہ بیلڈنگز کرتبہ کے اندر بنائی یعنی کرتبہ کے اندر جو آغاز ہوا بیلڈنگز بنانے کا یہاں پہ یہ میپ کے اندر دیکھئے تو یہ ہمارے پاس کرتبہ ہے جو کہ مسلمانوں کا یہاں ہیڈکوارٹر رہا تو یہاں پہ شاندار قسم کی جو ہے وہ بیلڈنگز بنانے کا آغاز ہوا اور بہت سے جو شہر ہیں ان کے گرد جو ہے وہ باؤنڈری وال بنوائی ان کی پروٹیکشن کے لیے ٹھیک ہے اور پہلا جو ہے وہ خجور کا درخت یورپ کے اندر لگایا یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جو عبد الرحمن ہے اس نے کیا کیا جی پہلا خجور کا درخت جو ہے وہ یہاں پہ لگایا اندلس کے اندر اور کرتبہ کی جو گریٹ موسک ہے یہ آپ کو جو سامنے دکھائی دے رہی ہے یہ بہت ہی شاندار قسم کی موسک ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اربوں روپیہ لگا لاکھوں نہیں اربوں روپیہ جو ہے وہ آج کی زمانے کے اگرواد کی جائے تو اس تائم پہ اسی ہزار دینار سے یہاں پہ سٹارٹ ہوا اور یہ صرف اس کا آغاز تھا اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے کہ جو مزید اگلی رولز بھی آئے وہ بھی اس کے اوپر کسی طرح کام کرتے رہے اور یہ جو کردبہ کی مسجد ہے یہ بہت ہی فیموس مسجد ہے اس تائم پہ بھی دنیا کے اندر تو یہ وہ ہے عبد الرحمن نے جو کام کروائے یعنی کہ عبد الرحمن کو اوورال دیکھا جائے تو وہ ایک بہت شاندار قسم کا جو ہے وہ حکمران گزرا اور امیر خود کو اس نے کہا گو کہ اس تائم پہ اباسی خلافت تھی تو وہ خود کو خلیفہ کہلوا سکتا تھا لیکن اس نے پھر بھی خود کو امیر ہی کہا اور وہ اکثر جب اس مسجد کو دیکھا کرتا امیر عبد الرحمن تو کہا کرتا کہ مسجد اتنی شاندار ہے کہ یہ خلیفہ ڈھونٹی ہے آپ ذرا سمجھیں بات کو اس نے خود کو امیر ہی رکھا اور کہا کہ خلیفہ ایک ایسی سلطنت ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے سپین اس کا ہیڈ بننا چاہیے تو عبد الرحمن نے اس کی بنیاد رکھی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سلطان حشام بن عبد الرحمن کی سلطان حشام جو ہے یہ دوسرا حکمران ہے بنو امیر کی آزاز سلطنت کا سپین کے اندر اور ان کی جو حکومت ہے وہ سات سو اٹھاسی سے لے کے سات سو چھانوے تک سپین کے اندر رہی اور عبد الرحمن کے بعد جو ہے وہ یہ آئے ٹھیک ہے جو عبد الرحمن نے جو ہے وہ انہیں حکمران بنایا تین تیس سال کی عمر تھی جس ٹائم پہ سلطان حشام بن عبد الرحمن جو ہے انہوں نے حکومت سنبھالی اور ان کی جو ماں تھی اگر اس کی بات کی جائے تو حشام کی جو ماں تھی وہ جو یوسف جو اس سے پہلے حکمران تھا یوسف بن عبداللہ اس نے عارضی صلاح کے طور پہ اسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو عارضی جو صلاح ہوئی اس صلاح کے طور پہ جو ہے وہ عبد الرحمن کو دی تھی تو عبد الرحمن اسے جو ہے بہت زیادہ عزیز رکھا کرتا تھا اور بہت زیادہ جو ہے اس سے پیار کیا کرتا تھا تو اس طرح یہ جو ہے حشام بن عبد الرحمن جو ہے اس کی اولاد میں سے تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ حکمران بنا اور اس سے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ عبد الرحمن کے افاتھ ہوئی تو حشام بن عبد الرحمن اس ٹائم پہ گورنر تھا مریدہ کا ٹھیک ہے اب مریدہ کا گورنر تھا اب یہاں پہ کیا ہوا کہ پیچھے جو ہے وہ کرتبہ کے اندر کرتبہ کے اندر اس تائم پہ سلمان موجود تھا ٹھیک ہے عبداللہ موجود تھا اس کا دوسرا بھائی اور سلمان جو ہے وہ تولیڈو یا تیتلا جو ہے تلتلا اس کا حکمران تھا تو اس طرح سے یہاں پہ یہ دونوں بھائی جو تھے انہوں نے بغاوت کر دی یعنی کرتبہ جو اس تائم پہ دارالحکومت تھا وہاں پہ عبداللہ موجود تھا تو اس نے وہاں پہ اناؤنس کر دیا کہ بھئی میں جو ہے وہ نیا بادشاہ ہوں حالکہ بادشاہ اناؤنس کر چکا تھا اس سے پہلے عبداللہ موجود نے اناؤنس کیا تھا ہشام کو ہی اپنا جو ہے وہ اپنے اولاد بتایا تھا کہ اس کے بعد میرے بعد بادشاہ ہوگا دوسری طرح پہ جو ہے وہ تولیڈو دوسرا بارہ شہر تھا اور وہاں پہ سلمان جو ہے وہ آزاد ہو چکا تو اب کیا ہوا کہ مریدہ سے کیا کیا جی ہشام نے جی سب سے پہلے کرتبہ آیا اور یہاں پہ آ کے جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ ایک جنگ کی اور اس کو بعد میں پھر معاف بھی کر دیا اور یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا لیکن تولیڈو میں پھر بھی جو ہے وہ اسی طرح بغاوت رہی اور کچھ ٹائم کے بعد جو ہے یہ جو عبداللہ ہے یہ بھی وہاں سے تولیڈو بھاگا اب دونوں بھائی یعنی کہ ایک سائٹ پہ جو ہے وہ سلمان ہے ساتھ میں وہاں پہ عبداللہ بھی پہنچا اور ان دونوں نے جو ہے وہ محاذ بنایا کس کے خلاف حشام کے خلاف اب جب حشام کے خلاف جو ہے وہ محاذ بنایا تو وہاں پہ ان کا جو جنرل تھا اس نے سمجھانے کوشش کی تو انہوں نے کیا کیا اس کی گردن کاٹ کے حشام کو بھیج دی اس کے اوپر حشام کو بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ آیا اور ایسے میں جو ہے پھر وہ کیا ہوا جی وہاں پہ جنگ ہوئی اور اس طرح ان کو جو ہے وہاں پہ ان سے نجات ملی گو کہ پھر بھی اسے بعد میں حشام نے ماف کر دیا کیونکہ دونوں نے مافی مانگ لی تھی اور اس کے بعد کیا ہوا جنگ ہوئی تو جنگ کے اندر ہوا کیا کہ جو عبداللہ تھا عبداللہ تو محاصرے پہ موجود تھا ٹھیک ہے نہیں قلعے کے اندر کہتا اس ٹائم پہ ٹولیڈوں کے اندر اور اس نے جو ہے وہاں پہ مافی مانگ لی اور اس کے بعد جو ہے دوسرا جو تھا یعنی کہ سلیمان جو تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا اور دو سال تک تقریباً وہ چھپتا پھر اور دو سال کے بعد اس نے مافی مانگی اور دوبارہ سے حشام نے اسے بھی ماف کر دی اور اس طرح سے اس سے یہ جو بغابت ہے اس سے جان چھوٹی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے فری ہونے کے بعد کیونکہ فرانس نے ان کا ساتھ دینے کوشش کی تو اور فرانس جو ہے وہاں پہ جو بارڈر ایریاز کے عیسائی ریاستے جو تھی جو اسٹریاس اور ریکوارٹین ہیں جو اب آپ دیکھیں گے کہ ہر جو بھی حکمران آئے گا وہ ان کے خلاف جہاد کرے گا کیونکہ یہ ہر ایک کے لیے یہاں پہ پرابلمز کریں گے اور اپنی آزادی کے لیے یہاں پہ کوشش کریں گی جو پہاڑوں کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاستے بنی تھی اگر اس کی بات کی جائے اسٹریاس کی ریاست کی جو پہاڑوں کے اندر چھپی ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ اس نے خود کو بہت زیادہ مضبوط کر لیا تھا اس نے مضبوط خود کو کس طرح سے کیا کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کیا کہ جو اردگرد کے عیسائی تھے یا جتنے بھی عیسائی جو کہ اسپین سے بھاگ چکے تھے اس ٹائم پہ اس نے اس اسٹریاس کی ریاست نے وہاں پہ انہیں جگہ دی اور وہاں پہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا یعنی جو اپنے جو بارڈرز تھے ان کو پھیلانا شروع کر دیا اور ساتھ کے علاقوں کے اوپر بھی قبضے کرنے شروع کر دیا وہاں پہ اٹیک کرنے شروع کر دیا اور اس طرح جو اسپین تھا اس میں اپنا انفلنس آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیا تو یہ ہمیشہ سے مسلمان جو غدار رہے ہیں ان کو سپورٹ کرتے تھے اور کسی طرح کوشش کرتے رہے کہ جو نئے آنے والے مسلمان جو جو جوائن کر رہے ہیں اسپین کے اندر کسی طرح فوج کو ان کو اکسایا جائے اور ان کو اپنے ساتھ شامل کروائے جائے تو یہ کافی زیادہ جو ہے وہ پاورفل ہو رہی تھی یہ ریاستے جو یہاں پہ تھی اور فرانس جو ہے خاص کرن کی مدد کر رہا تھا تو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں شارلین کے ساتھ جو ہے وہ عبد الرحمن کی صلاح ہو چکی تھی اب دوبارہ سے فرانس کی جو ہے وہ کمپین کی گئی اور وہاں پہ بہت سے قلوں کو دوبارہ سے فتح کیا گیا اور بہت پیچھے تک جو ہے انہیں دھکیل آ گیا اور یہ جو شہر نوروان تھا جو عبد الرحمن کے بعد دوبارہ سے واپس جا چکا تھا عیسائیوں کے پاس اس کو دوبارہ سے حاصل کیا گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپنی حکومت جو ہے مسلمانوں نے بنائی اور اسٹریاز جو ہے اس نے اٹیک کیا یوسف کے ساتھ ملکے اس کو یہاں پہ کاؤنٹر کیا گیا ٹھیک ہے یہ جو دوسری عیسائی ریاست تھی اور اس کو یہاں پہ جو ہے وہ سیٹ کیا گیا اب یہاں پہ ہوا کیا کہ ان کے یہاں سے جو قیدی بنائے گئے تھے اب ضرورات کو آپ کے سمجھے گا جو اسٹریاز کی جنگ کے اندر جو قیدی تھے ان قیدیوں کو کہا آپ کو ایک شرط کے اوپر چھوڑیں گے کہا جی کیا شرط ہے کہا شرط یہ ہے کہ آپ یہ جو بڑے بڑے پتھر ہیں اپنے جو شہر کی قلعہ کی دیوار ہے ٹھیک ہے اس دیوار کو گرائیں اور اس دیوار کو گرائیں یہ پتھر جو ہے ہر شخص پتھر لے کے جائے گا کرتبہ ٹھیک ہے تو کرتبہ پتھر لے کے جائے گا تو آپ شوٹتے جائیں تو اس طرح سے پوری جو ہے لمبا راستہ جو ہے دیکھنے کو ملا کہ بھئی انہوں نے اپنی دیواریں خود ہی گرائی اپنے جو حفاظتے دیواریں تھے اور وہاں سے کسی نے چھوٹے پتھر اٹھائے کسی نے بڑے پتھر اٹھائے جو پاپ تھے جو ان کے پوری پر پادری تھے اور باقی جو غلام تھے وہ سب وہ پتھر لے کے آئے کہا جی کرتبہ اب وہ پتھر کرتبہ کیوں لائے تھے کیونکہ وہ پتھر جو ہے یہاں پہ مسجد کرتبہ جو ہے اس کے اندر استعمال کیا گیا اور مسجد کرتبہ کی ایک پوری کی پوری جو دیوار ہے ایک دیوار پوری جو ہے ان پتھروں سے بنی یا بنائی گئی جو پتھر جو ہے وہ قیدی لے کے آئے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا فائدہ ہو تو کچھ نہیں رکھنے کا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پتھر جو ہے وہ لا کے یہاں پہ استعمال کی جائے ان کی سزا بھی ہو جائے گی کیونکہ اب وہاں سے اس ریاست کی ریاست سے آپ اگر یہاں پہ دیکھئے تو ایک کونے سے لے کے دوسرے کون تک یہاں کرتبہ ہے اس طرح پہ اس ریاست پہاڑوں کے اندر یہاں سے لے کے کرتبہ تک پتھر اٹھا کے آنا تو یہاں پہ تو آدھے راستے میں ہی مرے ٹھیک ہے تو آپ اندازہ کریں یہاں تک پتھر لائے گی اور پھر یہاں پہ ان کو استعمال کیا گیا اور اس طرح سے پھر کیا ہوا جی اس کے بعد حکم جو ہے اس تائم پہ گورنر تھا تولیڈو کا جو اس کے بعد ہم دیکھیں گی حکومان بنے گا ٹھیک ہے اور اس طرح ڈیتھ ہو گئی جی سات سال حکومت کرنے کے بعد حشام بن عبد الرحمن کی ٹھیک ہے اب اگر اس کے اسٹیویٹس کی بات کی جائے جان پر تال کی جائے اس کے حکومت کی حشام کی تو حشام جو ہے اس نے کیا کیا جی کرتبہ کی مسجد کے لیے سب سے پہلے تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار دینار خرچ کی ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ تقریباً اسی ہزار اور پھر اب ایک ہزار ایک لاکھ ساٹھ ہزار دینار مزید جو ہے وہ کرتبہ کی مسجد کے لیے خرچ کیے گئے اور اس مسجد کو مزید وسط دی گئی اسے اور شاندار جو ہے بنایا گیا اور سنگ مرمر وہاں پہ استعمال کیا گیا اس کے علاوہ جو ہے وہ بریجز بنائے گئے اور خاص کر کہ ایک پرانا جو بریج تھا وادی القبیر کے اوپر ٹھیک ہے یہ وہاں کا دریا تھا ایک بہت ہی فیمس دریا اس دریا کا پرانا بریج جو ہے اسے توڑا گیا اور وہاں پہ نیا بریج جو ہے وہ حشام بن عبد الرحمن نے بنوایا اور کسی نے یہ کہا ٹھیک ہے یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ جو بریج ہے یہ اس لیے اس نے بنایا ہے تاکہ یہ دوبارہ سے حملہ کر سکے اور ان علاقوں سے فائدہ اٹھا سکے تو حشام بن عبد الرحمن کہتے ہیں مرتے دم تک اس پل کے اوپر اس نے پاؤں بھی نہیں رکھا کہ کہیں یار ان کی بات سچی نہ ہو اور مجھے یہ لالچی نہ سمجھیں کہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کیا اس کے علاوہ جی ریبک جو ہے وہ سپین کے اندر کمبلسری کر دی گئی وہاں پہ جو مدرسے بنائے گئے ان مدرسوں کے اندر جو ہے عربی زبان کو لازمی قرار دیا گیا اور یہ ایک بہت بڑا ریولوشن تھا اور یہ بہت شاندار قسم کا اقدام تھا حشام کا کیونکہ اس سے ہوا یہ کہ جب عرب وہاں پہ کامن ہوئی کیونکہ اس سے پہلے عرب کلچر وہاں پہ عربی موجود تھے ٹھیک ہے ایلیڈ کے اندر بھی موجود تھے لیکن ان کا کلچر اس طرح سے وہاں پہ جو لور لیول تھا اس تک نہیں جا رہا تھا کیونکہ لوگوں کو عربی تو آتی نہیں تھی ٹھیک ہے تو وہاں پہ جب عربی کمپلسری ہوئی تو اس سے ایک کلچر ریولوشن آیا وہاں پہ اور ایک نیا طبقہ پیدا ہوا جو سپینش اور عربی کلچر سے ملک ایک بنا تھا اسی دوران کیا ہوا جی مالکی سکول اف تھارڈ جو ہے وہ سپین کے اندر سپریڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا یہ سامنے آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہی یہ مالکی سکول مدینہ گئے تو وہاں پہ اس تائم پہ بہت زیادہ چرچہ تھا امام مالک کا تو امام مالک کا یہ فور سکول اف تھارڈ اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اسلامی خیسٹری کے اندر ٹھیک ہے تو امام مالک کا بہت زیادہ چرچہ تھا تو امام مالک جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے سپین کے اندر عبد الرحمن کو اسی وجہ سے امام مالک کے اوپر کافی زیادہ زلم و ستم بھی جو ہے وہ ڈھائے گئے بنو عباس کی طرف سے کہ بھئی آپ انہیں کیوں سپورٹ کرتے ہیں تو امام مالک سے کچھ لوگ بہاں امپریس ہوئے اس کے بعد وہ یہاں پہ آئے سپین کے اندر اور سپین کے اندر آ کے انہوں نے مالکی فقہ جو ہے اس کو یہاں پہ پرومورٹ کیا اور یہ مالکی فقہ پہلا یہاں پہ فقہ تھا جو کہ پراپرلی یہاں پہلا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ انفرینشل رہا مالکی فقہ سپین کے اندر یہاں تک کہ حکومتیں بنانے اور گرانے میں اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ رول رہا یہاں پہ تو یہ مالکی فقہ وہاں پہ پہلا ہشام کے زمانے کے اندر آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں سلطان حکم کی سلطان حکم جو ہے اب یہ جو ہے ہشام کا بیٹا تھا اور اس نے جو ہے جس ٹائم پہ اس سے پہلے یہ تولیڈو کا گورنر تھا جس ٹائم پہ حکومت سمالی جس ٹائم پہ باپ کا انتقال ہوا تو اس ٹائم پہ یہ تولیڈو کے اندر یا تیتلا کے اندر تھا دونوں ایک ہی نام ہیں تو یہ تیتلا کے اندر تھا اسے جب پتا چلا کہ بھئی باپ کے افات ہو گئی ہے اور باپ پہلے سے نومینیٹ کر کے حلق تو لے چکا تھا ہشام تو اس طرح سے حکم جو ہے اس کی حکومت آئی اور سات سو چھانوے سے لے کے آٹھ سو بائیس تک جو ہے یہ حکومت رہی سلطان حکم کی اب سلطان حکم کے بارے میں کچھ لوگوں کے خیال ہے کہ کافی زیادہ سخت گیر تھا اور بڑا جو ہے وہ اسلام کا بھی باغی تھا لیکن کچھ یہ بانتے ہیں کہ بھئی ایسا ہرگز نہیں تھا تو دو رائے ہمیں دیکھنے کو خیر ملتی ہیں اب سب سے پہلے ریوالڈز جو ہے یعنی بغاوتیں جو ہر نئی حکمران کو فیس کرنی پڑتی ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اب جب پرانا بادشاہ جو ہے وہ مرا ہے تو اس کا مطلب ہمیں چانس ملا ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنی پاور کو سامنے کریں تو ریوالڈز آئے وہی جو چچا کے ریوالڈز تھے یعنی جو پہلے سلیمان اور عبداللہ ہم نے دیکھا پورے کا پورا ان کا ڈسکس کر چکے ہیں کس طرح سے سلیمان اور عبداللہ نے جو ہے وہ ریوالڈز کیے تو اب یہ چچا تھے حکم کے تو انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ ریوالڈز کیے اب یہ جو سلیمان تھا یہ بات میں جو ہے وہ چلا گیا تھا تنجا ٹھیک ہے مراکش مراکش تنجا افریقہ کے اندر ہے تو افریقہ کے اندر آیا اور یہاں پہ اس نے عبداللہ برپا کرو گے ٹھیک ہے اب میں وہاں پہ پہنچ جاؤں گا تو اس کا مطلب رابطہ جو ہے وہ سلیمان کا کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ جڑا رہا تو اس نے ایک سمال آرمی جو ہے وہ بھی بنا لی تھی اب آرمی کیا کہا جائے کہا جائے ڈاکو جو ہے وہ اس نے پالے ہوئے تھے یعنی سلیمان جو ہے اس نے تنجا کے اندر کیا کیا کیونکہ شاہی خاندان سے تعلق تھا تو بہت سے آوارہ لوگ اس کے یہاں پہ گد آگے شامل ہوئے تو اس نے اپنی ایک فوج بنا لی تو اس نے پھر سے تیاری کی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے دوبارہ سے اپنے بھائی کی جو حکومت ہے وہ حاصل کرنی اپنی بھتیجے سے ٹھیک ہے اور عبداللہ جو ہے وہ کہاں پہ موجود تھا جی تولیڈو کے اندر موجود تھا تیل تلہ کے اندر اور یہاں پہ یہ بھی کافی زیادہ پورفول تھا کیونکہ یہاں کا گورنر تھا اب کیا ہوا کہ عبداللہ جو ہے یہاں سے بھاگا بھاگا سلیمان کے پاس آیا تنجہ اور یہاں پہ آگے اس کو بتایا کہ بھائی اب ہمیں موقع ملنے لگا ہے حکومت کرنے کا تو کیا کہتے ہو تو اب اس نے کیا کہنا تھا وہ تو پہلے سے ڈاکوں کی فوج پال کے بیٹا تھا سلیمان تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم ایسا کرو فرانس کے حکمران کے ساتھ رابطہ کرو اور اس سے کہو کہ وہ اٹیک کرے جو ہے وہ سپین کے اوپر تو جس دوران وہ اٹیک کرے گا اسی دوران ہم یہاں پہ سیول وار سٹارٹ کر دیں گے تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا کہ ہم بہت آسانی سے حکومت گرا لیں گے ٹھیک ہے اب یہ ڈسیکن ہوا وہاں پہ کہ فرانس کی مدد لینی ہے عبداللہ وہاں پہ اس نے کیا کیا جی تولیڈو کو کیپچر کی اور وہاں پہ اپنی جو ہے بغاوت کر دی اور تولیڈو کو جو ہے اس نے کیا کیا جی کہا کہ میں یہاں پہ آزاد حکمران ہوں واپس آ کے اور دوسرے سے فرانس جو ہے اس نے بارسلونہ کے اوپر جو ہے اور بارسلونہ کے ساتھ مل کے اٹیک کر دیا یہاں میپ کے اندر دیکھئے تو یہ فرانس کا کینگڈم ہے اور یہاں پہ اس جگہ پہ جو ہے وہ بارسلونہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ تولیڈو ہے اس کا مطلب یہاں ایک بغاوت ہو گئی آزاد اور یہاں سے فرانس اور یہ بارسلونہ کے فوجے جو ہیں انہوں نے بھی سائٹ پہ اٹیک کر دیا اور یہ کرسچن کنگڈمز یہاں پہ پہ پہاڑوں کے پیچھے تو موجود تھے ہی تھے دیکھیں اب کیا ہوا حکم جو ہے اس نے کیا کیا جی اس نے پہلے تولیڈو پہنچا اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو چچا ہے اس کا پرابلم تو میں بعد میں دیکھوں گا پہلے جو بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے جو فرانس جو عیسائی ہے اور بارسلونہ کی جو ریاستے ہیں انہوں نے جو اٹیک کیا ہے اسپین کے اوپر ان کو پہلے سبق پڑھایا جائے تو حکم نے کیا کیا پہلے ان کے خلاف نکلا اور ان کے خلاف جو جنگ ہوئی اور انہیں یہاں سے واپس مار بھگایا یعنی بارسلونہ سے واپس مار بھگایا اور اس کو دوبارہ اپنے قبضے میں کیا اور فرانس کے جو کچھ علاقے تھے جنوبی فرانس کے وہاں پہ بھی جو ہے وہ اٹیک کیا اور وہاں پہ بھی کافی زیادہ لوٹ مار کر کے مال غنیمت جمع کیا تو اس کا مطلب یہاں سے عیسائیوں سے تو جان چھوٹی اب پیچھے بچا ہوا تھا بھائی چچا بچا ہوا تھا تو لڈو کے اندر ایسے میں جو ہے سلیمان جو ہے اب ایک سائٹ پہ سلیمان عبداللہ اور دوسر سائٹ پہ جو ہے وہ سلطان حکم ہے ٹھیک ہے اب جنگ ہوئی اور جنگ کے نتیجے کے طور پہ سلیمان کو جو ہے وہ ایک تیر لگا اس کے گلے میں اور وہ وہاں پہ کیا ہو گیا جی قتل ہو گیا اور اس طرح ایک چچا سے جان چھوٹی اور عبداللہ جو ہے وہاں سے بھاگ گیا اپنی جان بچا کے اس کے بعد پھر عبداللہ کے ساتھ جو ہے ہم نے دیکھا کہ سلا ہو گئی ٹھیک ہے جی اور دوبارہ سے جو ہے سلا گرگز کو معافی دے دی اب یہاں پہ جو ایکوٹین کی سٹیٹ تھی وہ بھی بہت زیادہ پاورفل ہو چکی تھی یہ وہی عیسائی ریاستیں ہیں جو اس ریاست کے ساتھ تھی تو ایکوٹین کی سٹیٹ بھی یہاں پہ کافی زیادہ پاورفل ہونے لگی یہاں پہ ساتھ میں اب جو جیسے میں نے کہا کہ دو رائے حکم کے بارے ملتی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا تھا اور کچھ نے کہا کہ وہ مذہب کے بہت زیادہ اگنس تھا اور شرابی تھا اب ایسے میں جو علماء تھے جو مالکی علماء تھے وہ بہت زیادہ ڈس لائک کرتے تھے حکم کو یعنی بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح حکم جو ہے اس کی حکومت کو ختم کر دیا جائے وہ اس کی حکومت کا خاتمہ چاہتے تھے اب اس میں دور آئے یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایک تو یہ کہ واقعی میں جو ہے وہ سلطان حکم مذہب کے اگنس کام کر رہا تھا دوسرا یہ کہ جب سلطان حکم نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ جو مالکی فقہ ہے اس کا بہت زیادہ انفلنس بڑھ چکا ہے تو اس نے ان کے انفلنس کو کم کرنے کے لیے اس نے ان کی باتیں ماننا چھوڑ دیا اور انہیں کورٹ سے بے دخل کیا دربار سے ایسے میں جو ہے وہ ایک غصہ اور نفت پیدا ہوئی سلطان حکم کے خلاف اس لیے وہ جو ہے اس کے خلاف ہوئے اور انہیں پوری پوری کوشش کی کسی طرح اس کو ختم کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ جو مالکی فقہ تھا یہ سلطان کے اگنسٹ ہو گیا اب ایسے میں کیا ہوا کہ جو ریوالٹ تھا اب ریوالٹ ڈکتا ہے تھا تو ریوالٹ میں ایک جگہ انہوں نے کیا کیا جی سلطان حکم نے کہ بہتر لوگوں کو جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک پورے کے پورے گیم کھیل گئی یعنی کہ انہیں جو ہے وہ دھوکے سے بھلایا گیا ایک جگہ پہ ایک شخص کے دروہ کہ بھائی پتا چلے کہ کون کون سے لوگ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو ایسے بہتر لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ان بہتر لوگوں کو وہیں پہ قتل کر دیا گیا اور کچھ لوگ بھاگے اور کچھ لوگوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا اور اس طرح سے یہ جو مالکی جو بہت زیادہ پریشر تھا تو وہ اس کے بعد کم ہوا اور یہ جو تولیڈو کا ریوالڈ تھا اس کو نئے گورنر کو پائنٹ کیا گیا وہاں پہ اب یہاں پہ بھی سمجھئے گا جیسے یہاں پہ بہتر قتل کیے تو اب ہوا کیا اب یہ جو تیتلا تھا یہاں پہ یہ گڑ بناوا تھا اس ٹائم پہ یہاں پہ ویسے بھی عیسائی بہت زیادہ تھے ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ ایک آزاد ریاست بن جائے گا تو یہاں پہ تولیڈو جو ہے یہاں پہ بھی ریوالڈ ہوا پہلے بہتر لوگ جو مالکی کے تھے اس کو قتل کیا جا چکا اب یہاں پہ سلطان حکم نے ایک اور گیم کھیلی گیم کیا کھیلی کہ اس نے تولیڈو سے گورنر واپس بلائیا اور ایک نیا گورنر وہاں پہ اپوائنٹ کیا اور نئے گورنر کو اپوائنٹ کیا پوری ایک سٹوری کے ساتھ اس نئے گورنر نے کیا کیا وہاں جا کے جو لوگ تھے ان لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ بھئی میں آپ کے ساتھ ہوں اور جب مجھے موقع ملے گا اور مالکیوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور جب مجھے موقع ملے گا تو میں آپ کے ساتھ مل کے سلطان کے خلاف بغاوت کروں گا اس طرح جب لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ یہ جو نیا گورنر ہے یہ ان کی حق میں ہے تو ان نئے لوگوں نے مل کے کیا کیا جی اس گورنر کے ساتھ قلعے کے اندر ایک چھوٹا قلعہ تعمیر کیا تولیڈو کے اندر ہی یعنی ایک تو بڑا قلعہ تھا ایک اس کے اندر چھوٹا قلعہ تعمیر کیا گیا اب چھوٹا قلعہ تعمیر ہوا اور اس دوران جو ہے جب ایک کمپین جو تھی یعنی ایک پوری سازش کا حصہ تھا کہ سلطان جو ہے سلطان حکم کے کچھ یہاں پہ جنرل آئے اور ان کو یہاں پہ ٹھہرایا گیا اس قلعہ کے اندر تو جو یہاں کا گورنر تھا اس گورنر نے یہ کہا کہ اگر ہم ان لوگوں کی خدمت کریں گے تو ان کو شک نہیں ہوگا کہ ہم ان کے اگنسٹ ہیں تو ایسے میں بہت سے لوگ یہاں پہ آئے اور بہت سے لوگ آ کے تو انہوں نے یہاں پہ ملاقات کی وہ جو فوج ایک یہاں سے گزر رہی تھی اور آرزی سٹے کے لیے یہاں پہ رکی بھی تھی تولیڈو کے اندر جو میں نے کہا آپ کو کہ پوری ایک سازش کا حصہ تھا ایسے میں ان سب لوگوں کو تولیڈو بھی جو ہے وہاں پہ بھی سٹاپ ہوا کیونکہ ان کی ساری ٹاپ لیڈرشپ جو تھی جو مالکی فقہ کے ماننے والی تھی اور جو اگنسٹ تھی وہ وہاں پہ قتل ہوئی اور اس کے بعد خاموشی ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا جی کہ نئی آرمی یہاں پہ بھرتی کی گئی اور نئی آرمی جب بھرتی ہوئی تو اس میں کیا ہوا کہ عربوں کا جو اثر تھا وہ کافی زیادہ کم ہونے لگا اس سے بھی کافی زیادہ پرابلمز کریئیٹ ہوئے کیونکہ عرب برسیز نون عرب جو ہے وہ اب سامنے آگے عرب نہیں چاہتے تھے کہ نئی آرمی جو ہے وہ موروز کی یہاں پہ بربر کی یا سپینش جو ہے وہ بھرتی کیے جائیں لیکن ایسا ہوا وہ بھی سلطان حکم کے خلاف وہ نئی آرمی تھی اس کے اوپر اسی دوران کیا ہوا کہ نئی آرمی کے چکر میں وہاں پہ جو مالکی تھے انہوں نے کہا کہ ایک اور ٹرائی کرنا چاہیے سلطان کو کسی طرح قتل کیا جائے انہوں نے کیا کیا سلطان کے محل کے اوپر اٹیک کر دیا اب سلطان کے محل کے اوپر اٹیک کیا اور سلطان اس تائم پہ وہاں پہ موجود تھا انہوں نے بہت زیادہ قتل غارت کی لیکن سلطان پھر بھی سلطان حکم جو تھا وہ پینک بالکل نہیں ہوا اس نے کیا کیا اپنے ایک جنرل کو وہاں سے جو محل تھا اس سے نکالا اور محل سے نکال کے جس علاقے سے آئے تھے جنوبی محلہ اسے کہا جاتا تھا تو وہ جو جنوبی محلہ تھا اس جنوبی محلہ میں آگ لگوا دی جب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ان کے گھروں میں آگ لگی وی اور وہ سارے کے سارے روائل پیلس کے اندر گھسے ہیں تو وہاں سے واپس بھاگے اپنے محلے کی آگ بجانے کے لیے یہاں سے سلطان آرمی لے کے گیا اور وہاں پہ اس محلے کے اندر نے سب کو قید کر کے مار ڈالا یعنی کہ اگر دیکھا جائے بغاوتوں کو کچلنا تو سلطان حکم نے بہت ہی اور بہت ہی ٹیکنیکلی بغاوتوں کو جو ہے وہ کچلا اور اپنی حکومت کو یہاں پہ سٹرانگ کیا اس کے بعد کیا ہوا کہ سلطان نے وہاں پہ جتنے ایرولوشنرس تھے ان کو ختم کر دیا اور مالکی فقہ جو تھا ان لوگوں کو ایکسپیل کر دیا سپین سے یعنی مالکی جتنے بھی ماننے والے تھے چھوٹے لیول کے اوپر ان سب کو سپین سے نکال کے افریقہ بھیج دیا کہ بھئی آپ لوگ یہاں پہ پرابلمز کرتے ہو آپ لوگ یہاں سے جاؤ لیکن جو ٹاپ لیول کے تھے خاص کر کے ان میں کازی بھی شامل تھے ٹھیک ہے تو ان کو وہاں پہ اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا ساتھ میں کیونکہ وہ کافی زیادہ پاورفل تھے انہیں نہیں نکالا لیکن جو چھوٹے لیول کے لوگ تھے انہیں نکال کے فریقہ بھیج دیا اس کے بعد وہاں پہ سپین کے اندر یعنی کچھ امن ہوا پھر فرانس نے کیا کیا جی اٹیک کیا جی اسٹریاسک سٹیٹ کے ساتھ مل کے اور اس طرح سے جو ہے پھر ان کو بھی وہاں پہ کاؤنٹر کیا گیا اور پھر سلطان جو ہے سلطان کی ڈیتھ ہو گئی آٹھ سو بائس کے اندر اور اگر ہم جانچ کریں کہ سلطان کے دور کی تو میں نے کہا جیسے دو اپینینز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے سلطان کے حق میں ایک حق میں ملے گا اور ایک مخالفت میں کچھ لوگ مانیں گے کہ بھئی سلطان کا جو ستائیس سال کی حکومت رہی وہ بہت شاندار رہی کیونکہ اس نے بغاوتوں کو بہت سختی سے جو ہے وہ کچلا اور کچھ لوگیں مانیں گے کہ بھئی وہ لادین تھا اور مذہب کے نام کے اوپر اس نے جو ہے بہت زیادہ ظلم کی اور خاص کر کے مذہب والے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کی اور ریلیجیس پائنٹ آف یو سے بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے سلطان حکم کو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ سلطان حکم کا جو ہے وہ دور رہا جو بنی امیہ کا ڈائریکٹ رول کا تیسرا حکمران ہمیں دیکھنے کو ملا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی سلطان عبد الرحمن سیکنڈ کی ٹھیک ہے سلطان عبد الرحمن سیکنڈ یعنی عبد الرحمن ثانی جسے کہا گیا اس کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سلطان عبد الرحمن ثانی جو ہے ان کا جو دور ہے وہ کس طرح کا رہا اب سب سے پہلی بات اب عبد الرحمن کی جو حکومت تھی عبد الرحمن سیکنڈ کی وہ تو سٹارٹ ہوئی تھی سکون کے ساتھ یعنی سکون کے ساتھ پیس تھا اس ٹائم پہ سلطنت کے اندر اور اس طرح کی کوئی بغاوت جو ہے وہ موجود نہیں تھی لیکن میں نے جیسے کہا کہ ہر نئی حکومت جس ٹائم پہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اسی ٹائم پہ بغاوت ہوتی ہے کہ شاید جو ہے وہ موقع مل جائے تو اس ٹائم پہ جو چچا تھا ایک اس کی بغاوت ہوئی عبداللہ کی یہ وہی عبداللہ ہے جو ہم پیچھے اس کا ذکر کر چکے ہیں عبداللہ اور سلیمان کیونکہ سلیمان ہم نے دیکھا وہ تو مارا گیا اور عبداللہ جو ہے وہ تنجہ کے اندر آباد تھا ٹھیک ہے جی تو یہ جو تنجہ تھا افریقہ کے اندر وہاں پہ جب اس کو خبر ملی کہ جو ہے وہ اس کے بھتیجے کا انتقال ہوا اور دوسرے کے پاس حکومت آئی یہ اب کافی زیادہ ضعیف ہو چکا تھا باوجود اس کے یہ وہاں سے جو ہے آیا سپین کے اندر اور سپین کے اندر یہاں پہ آ کے اس نے کیا کیا اس کے اس ٹائم پہ تین بیٹے تھے اور تینوں بیٹے جو ہے وہ گورنر تھے یہاں پہ مختلف صوبوں کے اندر تو اس کو یقین تھا کہ اس کے جو بیٹے ہیں وہ کیا کریں گے مدد کریں گے اس کی لیکن جب اس نے اس کے بیٹوں نے مدد سے انکار کر دیا اور بیٹوں نے سمجھایا کہ اب اس بوڑی عمر میں آپ کی کیوں جو ہے وہ بادشاہ کے بول لگنا چاہتے ہیں اور کیوں سلطان کو جو ہے وہ ناراض کرنا چاہتے ہیں گوک ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے پھر عبداللہ نے معافی مانگ لی اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے اس کو پھر سکون سے یعنی اس کے بعد جتنی عمر بچی پھر وہ سکون سے ہی اس نے گزاری لیکن یہ ایک چھوٹا سا ریوالٹ ہوا اسی دوران کیا ہے جی علی بن نافے جو ہے ایک شخص آیا جو کہ ایک فلوسفر تھا اور یہ بہت ہی فیمس فلوسفر تھا جو کہ سلطان حکم کے زمانے میں اس کو بھلایا گیا تھا لیکن سلطان حکم کا انتقال ہو چکا تھا اب جب یہ بات پتا چلی عبدالرحمن سیکنڈ کو کہ اس کے باپ نے جو ہے وہ بولایا تھا علی بن نافے کو اور جو بہت ہی علم والا ہے بہت ہی زیادہ جو ہے بڑا اس کا جنی کے ردبہ ہے تو ایسے میں کیا ہوا کہ سلطان عبدالرحمن ثانی جو ہے اس نے کیا کیا ایک حکم جاری کیا کہ بھئی جہاں جہاں پہ جس جس جگہ سے جس جس شہر سے جو ہے وہ علی بن نافے گزرے گا اس کا شاندار جو ہے وہ استقبال کیا جائے تاکہ اسے بھی اندازہ ہو کہ وہ کن کے پاس جا رہا ہے اس طرح سے علی بن نافے کو جہاں جہاں وہ پہنچا وہاں پہ اس کا شاندار استقبال کیا گیا اور آخر اسے جو ہے وہ سلطان کے دربار کے اندر جو ہے وہ جگہ دی گئی اب یہ بہت ہی لائک شخص تھا گو کہ یہ پولٹیکس سے دور رہا اس نے کیا کیا سوشل ریفارمز انٹروڈیوز کروائیں اس کو نارملی فلوسفر سے زیادہ میوزیشن مانا جاتا ہے یعنی موسیقی کا اور آرٹ کا جو ہے یہ دلدادہ تھا تو اس نے یہاں پہ آکے سوشل ریفارمز کروائیں بہت سی نئی نئی چیزیں یہاں پہ متعارف کروائیں نئی نئے کھانے متعارف کروائیں یہاں پہ ٹھیک ہے لباس کے اندر جو ہے تراش خراش بلکل یعنی اس نے وہی رول یہاں پہ پلے کیا جو نور جہان نے ہندوستان کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ پلے کیا اور ایک نئی نئی چیزیں جو ہے وہ انٹرڈیوز کروائیں تو بلکل اسی طرح سے علی بن نافے نے سپین کو جو ہے وہ وہاں پہ موسیقی دی ایون یہاں تک کہ یہ جو چھوری کانٹے سے کھانا ہے جو آج ہم کہتے ہیں انگریزوں نے انٹرڈیوز کروائیا یہ مانا جاتا ہے چھوری کانٹے سے جو کھانا ہے یہ بھی علی بن نافے نے انٹرڈیوز کروائے اور وہاں پہ شاہی درباروں کے اندر جو ہے وہ چھوری کانٹے سے کھانے کا ایک آغاز ہوا یہ بھی اس نے انٹرڈیوز کروائیا تھا اس کے علاوہ مالکی جو سکول آف تھوٹ ہے وہ بھی بہت تیزی سے سپریڈ ہوا اور اس کی سپریڈ ہونے کی وجہ کیا تھی ایون اب اس کا انفلنس بہت زیادہ بڑھ چکا تھا کیونکہ جو قاضی یہیہ بن یہیہ تھے تو یہ قاضی یہیہ جو ہے یہ پہلے بغاوت میں بھی حصے دار تھے جو ہم نے دیکھا تھا سلطان حکوم کے ٹائم پہ تو اب ان کو کوٹ کے اندر جگہ دے دی گئی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک نیا طریقہ استعمال کیا کہ اب جس کو بھی جو ہے وہ قاضی لگنا ہوتا کسی بھی علاقے کے اندر اب یہ بات سمجھئے گا کہ اس کے اس زمانے کا جو قاضی تھا وہ آج کے زمانے کا جو ڈی سی ہے وہ مانا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک ڈی سی جو جس طرح سے آج کے زمانے کا انفلنس رکھتا ہے اور جو پورے کے پورے سسٹم کو منجھ کرتا ہے بلکل اس زمانے میں جو ہے وہ قاضی منجھ کیا کرتے تھے تو جس کو بھی قاضی لگنا ہوتا وہ کیا پڑھتا مالکی فقہ پڑھتا اور مالکی فقہ پڑھ کے آ کے قاضی یا یا بن یا یا سے سفارش کرواتا قاضی یا یا بادشاہ کے پاس جاتے اور اس سے سفارش کرتے اور بادشاہ ان کی سفارش بلکل نہ ٹالتا اس طرح ملک کے طول و عرض کے اندر جو ہے وہ مالکی فقہ پھیلا اور بہت زیادہ پورفل ہوا کیونکہ جتنے قاضی تھے وہ مالکی فقہ کے ہی اس ٹائم پہ تھے اور بہت زیادہ انفلوئنس یعنی انکر رہا اس کے علاوہ کیا ہوا جی جب اس دربار کی شہرت جو ہے وہ پہنچی دور دور تک جو کانٹینسٹی پول تھا اس کا جو بادشاہ تھا ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا جی اس نے ایک وفت بھیجا دربار کے اندر اس وفت کو جو ہے وہ شاندار کر کے جو ہے وہ اس کا یہاں پہ استقبال کیا گیا اور شاردار کر کے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے جو بنو امیہ ہے یعنی بنو امیہ جو سپین کے اندر اس ٹائم پہ موجود ہے یہ مدد کرے اور کس کے خلاف اباسیوں کے خلاف کیونکہ وہاں پہ جو عرب ہے عرب کے اندر کیا ہو رہا تھا جی عرب کے اندر اباسیوں اور جو کسٹنطنیہ والے تھے ان کے بیچ میں ایک جنگ لگی بھی تھی تو وہ بنو امیہ کی سپورٹ چاہتا تھا ایک تو پیسے چاہتا تھا یا فوج چاہتا تھا لیکن جو سلطان عبد الرحمن ہے انہوں نے دو بار یہ وف بھیجا اور سلطان عبد الرحمن نے دونوں بار بہت ہی پولائٹلی بہت ہی طریقے کے ساتھ انہیں ریجیکٹ کر دیا کیونکہ سلطان یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے اگنسٹ ایک تو ہو اور دوسرا جو ہے اس ٹائم پہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ کوئی ایسا پرابلم جو ہے وہ کریئٹ کیا جائے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ پرتگال کا جو علاقہ تھا ٹھیک ہے مریدہ کا جو علاقہ تھا پرتگال کے اندر وہاں پہ جو ہے اب یہاں پہ آپ اگر میپ کے اندر دیکھئے تو یہاں پہ مریدہ کا علاقہ تھا ٹھیک ہے یہ پرتگال کا حصہ تھا تو یہ مریدہ کا علاقہ یہاں پہ کیا ہو گیا ریوالٹ ہو گیا بغاوت ہو گئی تو یہاں پہ جب بغاوت ہوئی تو بغاوت ہوئی تو یہاں پہ پھر فوج بھیجی گئی اور فوج بھیج کے یہاں پہ جو ہے اس بغاوت کو ایک دفعہ رفع کیا گیا لیکن جیسے ہی وہ جنرل واپس آیا تو واپسی پہ پھر انہوں نے بغاوت کر دی پھر جا کے انہوں نے کیا کیا جی محاصرہ کیا اور شہر کی دیوارے توڑ دی تاکہ جب تک یہ شہر کی دیوارے رہیں گی تو پرابلمز کریئٹ ہوتے رہیں گے اس کے بعد پھر اس علاقے کو جو ہے وہ دوبارہ سے اٹیک کیا گیا لیکن پھر سے جب وہ ایک بار انہوں نے حامی بھر لی اور دوبارہ سے کیا ہوا کیونکہ انہوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا پھر سے دوبارہ سے جو ہے انہوں نے بغاوت کر دی تھی گو کہ پھر شہر کی دیوار بھی دوبارہ سے انہوں نے بیلڈ کرنا سٹارٹ کر دی لیکن کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران تولیڈو کے اندر یعنی تلتلا کے اندر بھی بغاوت ہو چکی تھی اس لیے وہاں سے جو فوکس ہٹا تو وہ سارا کا سارا تولیڈو کے اوپر چلا گیا اب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو تولیڈو ہے وہاں پہ جو تلتلہ ہے یعنی وہاں پہ کرسچنز اور مسلمان دونوں موجود تھے کرسچنز بہت زیادہ تھے اور مسلمان بھی موجود تھے اور کچھ کرسچنز مسلمان بن چکے تھے نیو مسلم تھے تو وہ ساشیں کرتے رہتے تھے تو انہوں نے کیا کیا یہ بھی بادشاہ کے خلاف ہو گئے یہاں پہ کچھ مقامی جو ہے لوگ بھی موجود تھے تو انہوں نے بھی کیا کیا جی شہر بند ہو گئے فیصلہ کیا کہ ہم بھی جو ہے وہ کیا کریں گے بغاوت کریں گے تو ایسے میں کیا ہوا کہ سلطان نے پہلے ایک آرمی بھیجی انہوں نے مقابلہ کیا لیکن اس کے بعد پھر سے وہ باغی ہوئے پھر سے دوبارہ سلطان خود پہلے سلطان خود آیا اور پھر سے چالیس ہزار کی آرمی جو ہے وہ سلطان لے کے تولیڈو پہنچا یہاں پہ ان کا مقابلہ کیا گیا اور ان کو شکست دی گئی ٹھیک ہے اور کیونکہ ان کو جو مدد مل رہی تھی مریدہ کے علاقے کو اور تولیڈو کے علاقے کو یہ مل رہی تھی فرانس سے اور جو بورڈر کے اوپر جو ریاستے تھی اس ریاست کی اور ایکوارٹین کی وہاں سے ان کو مدد مل رہی تھی جس وجہ سے جو ہے وہ سلطان عبد الرحمن نے فیصلہ کیا کہ بھائی کس کی طرف جانا چاہیے فرانس کی طرف جانا چاہیے جو اصل پرابلم کی جڑ ہے ٹھیک ہے کیونکہ فیل حال تک یہاں پہ تولیڈو کو وہاں پہ جنگ ہو کے حالات تو نارمل نہیں ہوئے لیکن وہ دوبارہ سے اپنے قبضے میں کر لیا اور گورنر اپنا پوائنٹ کر دیا تھا سلطان عبد الرحمن ثانی نے یہاں پہ اس کے بعد تو فرانس کیا اور فرانس میں جو ہے وہاں پہ جا کے اس کے خلاف اٹیک کیا اور بارڈرز کے اوپر جو ان کو انفرنس بڑھا تھا اس کو کم کیا اسی دوران جو ہے وہ موسیٰ بن موسیٰ جو ہے جو ایک بہترین قسم کا جنرل تھا ٹھیک ہے سلطان عبد الرحمن ثانی کا اس نے کیا کیا بغاوت کر دی یہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا جی اس کو جب ایکوٹین کی ریاست ہے اس نے جب سپورٹ کیا کہ بھئی تم تو پہلے جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھے تو اب تم مسلمان بن گئے ہو تو اب تم جو ہے وہ غداروں کے ساتھ شامل ہو گئے ہو تو خیر اس طرح سے اس طرح کی باتیں کی اور اپنے ساتھ شامل کر لیا تو موسیٰ بن موسیٰ نے کیا کیا جی اس جنوبی علاقے کے اندر جو ہے ریوالڈ کر دیا اس کے بعد جو ہے پھر منظر کو بھیجا گیا یہاں پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر ایک بار کامیابی ہوئی دوبارہ سے پھر جو ہے اس نے بغاوت کی پھر دوسری بار جو ہے اس بغاوت کو ختم کیا گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک نیا فتنہ جو ہے وہ کرسچن فتنہ یہاں پہ سامنے آیا بلاسفیمی کا اب یہ فتنہ کیا تھا کہ یہ فتنہ کچھ اس طرح سے تھا جیسے آج ہم کہتے ہیں خودکش حملے تو یہ جو خودکش حملے ہیں کچھ اس طرح کا یہ ایشو تھا کہ جو کرسچنز تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا جو پاپ تھے جو پادری تھے انہوں نے لوگوں کو اکسایا عیسائی لوگوں کو کہ بھائی آپ جو ہے جب اگر کرسچینٹی کی راہ میں جب قربان ہوں گے تو آپ کا نام ہوگا اور آپ کو یاد کیا جائے گا اور آپ سیدھے جنت میں جائیں گے اس طرح کی باتیں ان سے کی گئی تو یہ کیا کرتے یہ بازار کے اندر آتے بازاروں کے اندر سپین کی بازاروں کے اندر اور سپین کی بازاروں کے اندر آ کہ نعوذہ بللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے قرآن کے اوپر جو ہے وہ باتیں کہتے تو ایسے میں جب انہیں پکڑ کے ان قبروں کے اوپر عیسائی آکے سجدے کرتے کہ بھائی یہ تو بہت بڑے دین کے جامباز ہیں اور یہ سلسلہ بہت عرصے تک جاری رہا اور سلطان عبد الرحمن سیکنڈ ان سے بہت زیادہ پریشان بھی تھا شروع میں سلطان نے کافی زیادہ ہاتھ جو ہے وہ تیز رکھا اور جو آتا اس کو قتل کیا جاتا لیکن بعد میں اب سلطان نے بھی دیکھا کہ یہ تو جان بوجھ کے کرتے ہیں اور اس طرح ان کی سپورٹ بڑھ رہی ہے تو ایسے میں جو ہے پھر سلطان نے کیا کیا جی سلطان نے تھوڑا سا یعنی پریشر کم کیا کہ بھائی آپ ہرے کو سزائی بوت نہ دیں یہ تو جان بوجھ کے جو ہے اس طرح سے پرابلمز جو ہے وہ create کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو کہ کافی عرصے تک چلتا رہا ایون ہم نیکس سلطان آئے گا دیکھیں گے اس ٹائم پہ بھی یہ پرابلم ہوا اس کے بعد کیا ہوا جی کہ جو کرسٹینز ہیں ان کے بیچ میں بھی ایون یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی کہ بھائی کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز تو بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کرسٹینز جو ہیں وہ دو ایسوں کے اندر سے معاملے میں تقسیم ہو جائیں گے عبد الرحمان سیکنڈ کی پھر ڈیتھ ہو گئی اور اکتیس سال کا جو ایک رول رہا عبد الرحمان سیکنڈ کا وہ بہت ہی شاندار قسم کا رول رہا ٹھیک ہے اور بغاوتوں کا گوہ کے سامنا کرنا پڑا لیکن ایک اچھی حکومت رہی سلطان جو ہے ریوارڈز کا اس نے سامنا کیا ریلیجن جو ہے اس نے ہم نے دیکھا کس طرح سے وہ پاورفل ہوا اور عیسائیوں نے کس طرح سے جو ہے وہ کیا اس کے لئے وہ ویل فیر کے بہت سے کام کروائے سرائے بنوائیں روڈز بنوائیں مدرسہ جو ہے وہ بنوائے وہاں پہ ٹھیک ہے اور نئے جو سکھیں ہیں نئے سکھیں ان کو وہاں پہ جاری کروایا سلطان عبد الرحمن سیکنڈ نے تو یہ کچھ کارنامے جو ہے وہ سلطان عبد الرحمن سیکنڈ کے رہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی سلطان محمد کی ٹھیک ہے اب سلطان محمد بن عبد الرحمن جو ہے یا سلطان محمد کے نام سے جو مشہور ہوئے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے حکومت کی اب سلطان محمد جو ہے سب سے پہلے جس ٹائم پہ حکومت بنی تو پہلا آرڈر کیا جو ہے وہ جاری کیا کہ جتنے بھی گورنرز تھے ان کو ہٹا دیا گیا اور وہ گورنرز خاص کر کے جو شریعہ کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے تھے اب اس سے ہوا کیا کہ اس سے جو علماء تھے وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے جو مالکی علماء تھے کیونکہ انہی کا انفیونس تو اس ٹائم پہ وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ بھائی یہ تو بہت اچھا شخص ہے اور یہ سلطان بہت اچھے ہیں کیونکہ یہ مذہب کو جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں اور وہ لوگ جو مذہب کے نہیں ماننے والے تھے جو عیسائیوں کے سپورٹر تھے ٹیک ہے وہ ان کو پیچھے ہٹا دیا تھا ٹیک ہے تو یہ ایک بہت اچھا ہوا اس کے بعد اسی دوران ہملی سکول آف تھارڈ جو ہے وہ بھی سپین کے اندر آیا اب یہاں پہ ایک نیا پرابلم بھی پیدا ہو گیا اب نیا پرابلم کیا پیدا ہو گیا کہ اس سے پہلے صرف مالکی فقہ جو ہے وہ موجود تھا سپین کے اندر اب ہملی بھی ہو گیا ٹیک ہے اب جب ہملی فقہ بھی ہوا تو ان کے بیچ میں ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی کہ کون جیسے اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ سنی کی ڈیبیٹ ہے ویسے ہی وہاں پہ مالکی اور ہنفی کی جو ہے ہملی کی جو ہے وہ وہاں پہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی کہ امام حمل کے ماننے والے مانتے ہیں کہ ان کا طریقہ ایکار ٹھیک ہے اور امام مالک کے ماننے والے مانتے ہیں ان کا طریقہ کار ٹھیک ہے اور جو انفلوینس تھا سپین کے اندر وہ کس کا تھا وہ مالکی فقہ کا زیادہ تھا اب ایسے میں سلطان خود بھی ایک دلچسپی ہوئی کہ وہ بھی جانے کہ جو ہملی سکول آف تھارٹ ہے یہ جو ہملی فقہ ہے یہ فقہ ایکچلی میں کیا پروموٹ کر رہا ہے تو سلطان خود بھی دربار کے اندر بھی اکثر کیا کرتا جی وہاں پہ ڈیبیٹس کرواتا کہ آپ ڈیبیٹ کریں کہ میں بھی دیکھوں کہ آپ کس بات کے اوپر ایک دوسرے سے جو ہے وہ جدا ہیں تو وہاں پہ کافی پرابلنز بھی ہوئے کافی لڑائی جھگڑے بھی ہوئے لیکن جو ہے وہ ایک نیا فقہ بھی وہاں پہ ڈیویلپ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ ہارڈ ٹائم پہ دربار کے اندر رہتی ہے اور سلطان خود بھی جو ہے اس میں حصے دار بنتا اچھا دوسری سائٹ پہ وہ جو فتنہ جس کا ہم نے لاس میں ذکر کیا تھا گستاخی کرتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا اب کہیں نہ کہیں تو پہلے تو انہیں ریایت ملتی تھی لیکن اب سلطان محمد کے دور میں بہت زیادہ جو ہے کیونکہ سلطان محمد کے اوپر بھی جو ہے وہ دور آئے ہیں ایک یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ تیز طبیعت کے تھے اور کافی زیادہ سخت تھے تو آرثروڈاکس مسلمان تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ قتل عام شروع کروا دیا عیسائیوں کا کہ بھئی جو شخص بھی آتا ہے اور وہ آ کے اگر ایسی بات کرتا ہے اسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اسے آپ قتل کر دیں اب ایسے میں جیسے میں نے کہا کہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو چکی تھی عیسائیوں کے ہام بھی کہ بھئی کیا یہ جائز ہے یا نا جائز ہے تو وہاں پہ دو ہمیں سکولز دیکھنے کو ملے ایک وہ تھے جنہوں نے کہا یہ جائز ہے کہ اس طرح کا جو ہے وہ کرنا چاہیے یہ دوسروں نے کہا نہیں بھائی یہ جائز کیسے ہو سکتا ہے ایون انہوں نے پوری کی پوری ایک کانفرنس بلوائی علماء کی عیسائی علماء کی عیسائیوں نے مسلمانوں نہیں بلکہ عیسائیوں نے کانفرنس بلوائی کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ ان کی شان کے بارے میں ہم بتائیں کہ کیا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں یہ بلکہ عیسائیوں کے لیے بھی گناہ ہے تو اب ایسے میں عیسائی دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئے کچھ عیسائیوں کے اوپر الزام لگا کہ آپ مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور کچھ نے جو ہے کہا کہ یہ غلط ہے تو ایسے میں یہ جو ہے یہ جو ایک پورے کا پورا پریشر تھا گو کہ کم ہوا جاری پھر بھی رہا لیکن کم ہو گیا لیکن وہ جو ہیروت بنتے تھے یہ آ کے یہاں پہ اور عیسائی نے ماننا شروع ہو گئے تو وہ اب دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئے کچھ لوگ انہیں مانتے کہ یہ جائز کر رہے ہیں اور ان کی قبروں کے اوپر جاتے اور کچھ نے ان کی قبروں کے اوپر جانا چھوڑ دیا تھا تو یہ ایک تھوڑا سا چینج آیا تھا اس ٹائم پہ سلطان محمد کے ٹائم کے دوران اس کے بعد تولیڈو کے اندر دوبارہ سے ریوالٹ ہو گیا یعنی تولیڈو دوبارہ سے جو ہے وہ ریوالٹ ہو اور وہاں پہ انڈیپینڈنٹ رول جو ہے تولیڈو کے اندر کیونکہ وہاں پہ جب جنگ کی گئی تو اس کے بعد جنگ کے بعد پھر سے دوبارہ سے انہیں ریوالٹ کیا تو وہاں پہ کیا کیا جی سلطان محمد کی یہ غلطی مانی جاتی ہے اور غلطی کیا مانی جاتی ہے سلطان محمد کی کہ سلطان محمد نے وہاں پہ ان کا اپنا حکمران رکھنے کی اجازت دے دی کہ بھئی آپ اگر ہمیں ٹیکس دیتے ہیں تو آپ اپنا حکمران رکھتے ہیں یہاں آپ میپ کے اندر دیکھیں یہ ہے تولیڈو ٹھیک ہے تہتلا اب یہ تہتلا بلکل سینٹر میں ہے سٹی کے اور یہاں پہ عیسائیوں کی سب سے بڑی اکثریت ہے اور یہ سلطان محمد کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ اتنی شاندار جو حکومت اس تائم پہ موجود تھی بنو مئیہ کی تو اس کو یہاں پہ کیا کیا ایک بہت بڑی ضرق پہنچی کیونکہ جب اتنے پوری علاقے کی اوپر آپ کی حکومت ہو اور آپ کا ڈنکہ بھجتا ہو یہاں پہ آپ کو مانتے ہو لوگ لیکن وہاں بھی سٹیٹ کے اندر بلکل آپ کے جو سٹی ہے ٹھیک ہے کپیٹل کرتبہ کے ساتھ ایک علاقہ ڈیولپ ہو جائے آزاد تو وہاں پہ اس کا بہت برا اثر ہوگا کیونکہ اس کا اثر یہ ہوا کہ یہاں کے جو علاقے تھے یہ جو عیسائی علاقے تھے ایک تو یہ بھی آزاد ہوئے جو بورڈر کے ایریاز تھے وہ بھی آزاد ہونا شروع ہوگے انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ہم اپنے حکمران لگائیں گے گورنر ہمارے ہوں گے ہم آپ کو ٹیکس پے کریں گے کیونکہ یہ بغاوت کا پہلا اثر تھا کہ اس کے اندر نو نے کیا کیا خود کو پورفل بنانا شروع کر دیا اپنی آرمی بلڈ کرنے شروع کر دی یعنی یہ بہت بڑا ایک نقصان ہوا سلطان محمد کے زمانے میں اور ایک بہت غلط قسم کا ڈیسیئن سلطان محمد نے لیا اور بہت زیادہ الزام کے زد میں آئے سلطان محمد اس کے اوپر تو یہ ایک ان کی بہت بڑی گلتی تھی اس کے بعد موسیٰ بن موسیٰ کی جو فیملی تھی جیسے میں نے کہا موسیٰ بن موسیٰ نے ریبولڈ کیا تھا لاست ہم نے ذکر کیا تھا تو موسیٰ بن موسیٰ کی جو فیملی تھی وہ بھی جو ہے وہ اب اس نے کیا کیا اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا کہ اس نے حکومانوں کے ساتھ مل کے کیا کیا جو گورنرز تھے ان گورنروں کو اپنے ساتھ ملایا اور اپنے ساتھ ملا کے انہوں نے بھی وہاں پہ آزاد کینگمز کی بنیاد رکھنا شروع کر دی اور ہر طرح سے مسلمانوں کو کاری ضرب لگائی یہ انہوں نے بغاوت کے اندر بہت امپورٹن رول پلے کیا موسیٰ بن موسیٰ کی فیملی نے اور بارڈر کی جو سٹیٹس تھی جیسے میں نے کہا کہ جب تولیڈو آزاد ہوئی تو بارڈر کی سٹیٹس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم بھی آزاد ہیں ہم جو ہے کچھ نے تو ٹیکس بھی دینا چھوڑ دیا تو سلطان محمد نے کچھ سے پوچھا لیکن کچھ کو جو ہے وہ اگنور کیا تو یہ سلطان محمد کی ایک بہت بڑی غلطی رہی ٹھیک ہے اور جو ایک نیا ریلیجن تھا ٹھیک ہے وہاں پہ اب ایک جو شخص تھا اس نے کیا کیا جی اس نے ایک نیا ریلیجن یہاں پہ متعارف کروا دی ایک مسلمان نے اس نے کیا نیا ریلیجن متعارف کروایا کہ عیسائیت اور اسلام جو ہے یعنی اسلام اور کرسچینٹی جو ہے ان کو ملا کے اور ایک نیا مذہب بنا دیا تو وہ لوگ جو اسلام سے باغی تھے اور وہ لوگ جو عیسائیت سے باغی تھے انہوں نے بہت تیزی سے اس مذہب کو ایکسپٹ کیا اور ایک نیا مذہب وہاں پہ سامنے آیا جو نہ اسلام تھا اور نہ ہی عیسائی تھا کمپلیٹلی تو یہ اس طرح ان کا بھی بہت زیادہ انفلنس رہا سلطان محمد کے زمانے کے دوران انہوں نے بہت زیادہ بغاوتیں پیدا کی کیونکہ جب بھی دیکھیں مذہب ڈیویلپ ہوتا ہے تو اب وہ مذہب یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی حکومت ہونی چاہیئے تاکہ اس مذہب کو پھلنے پھولنے کا موقع مل سکے تو یہاں پہ ایک نیا ریوالڈ بھی پیدا ہوا اب اسی دوران سلطان محمد کے زمانے میں عمر بن حفظون جو ہے وہ ایک شخص سامنے آیا اور یہ کافی زیادہ پرابلم کریئٹ کرتا رہا یہ شخص عمر بن حفظون اچھلی میں جو ہے وہ کون تھا اگر اس کی بات کیزہ آئے تو عمر بن حفظون جو ہے یہ ایک ڈاکو تھا سٹارٹ کے اندر یہ ایک لٹیرا تھا ایک ڈاکو تھا اور یہ برائے نام جو ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا اس نے کیا کیا جی بورڈر ایریہ کے اوپر اپنی ایک ریاست بنا لی تھی اب ریاست کس طرح سے بنائی کے پہلے ڈاکو تھا تو ڈاکو اس کے گر جمع ہونے شروع ہو گئے آہستہ آہستہ اس نے وہاں پہ ایک کلہ بنایا اپنے آپ کو کافی زیادہ سٹرانگ کیا اور جو سینٹر تھا کرتبہ جو تھا اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ جو ہے پھر اس نے اپنا انفلینس بھی بڑھانا شروع کر دیا عیسائیوں کے اندر وہاں کی جو عیسائی سٹیٹس تھی ان کے اندر اب یہاں پہ سلطان منظر جو ہے سلطان محمد کا بیٹا اس کو بھیجا گیا کہ بھئی تم جاؤ اور جا کے اس کے خلاف جنگ کرو تو اس نے جو ہے وہ علی بن حفظون کے ساتھ جنگ کی اور علی بن حفظون کے ساتھ جنگ ہوئی لیکن اسی دوران جو ہے وہ سلطان محمد کی ڈیتھ ہو گئی اس لیے وہ جنگ آدھے میں ہی تھی کہ اس کو چھوڑ کے واپس آنا پڑا اور اس طرح سے حفظون جو ہے اس کو وہاں پہ موقع ملا کافی زیادہ دوبارہ سے پھلنے پھولنے کا بڑی غلطی جو ہے وہ آزاد ریاستے مہاں پہ بلڈ ہونا سٹارٹ ہوئی اسٹیمیٹ کی بات کریں تو بہت سے ریوالٹس ہوئے اور ان ریوالٹس میں کیونکہ سلطان محمد بہت زیادہ کمزور ثابت ہوا تھا اس لیے اس نے جان چھوڑانے کے لیے ان سے جو ہے وہ صلاح کی اور صلاح کر کے تو انہیں وہاں پہ آزاد ریاستے بنانے کی عزازت دے دی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان محمد کے جتنا بھی چونتیس سال رہے ان چونتیس سالوں میں جو کرسچینٹی تھی جو کرسچن سٹیٹس تھی جو اسٹریاس کی سٹیٹ تھی اور جو فرانس کے علاقے تھے جو خاص کر کے ایکویٹین تھا اور جو علی بن حفظون نے نئی عمر بن حفظون نے نئی ریاست بنا لی تھی تو یہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو چکی تھی بہت زیادہ یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپینڈ بھی کیا سپین کے مسلمانوں کے ایریاز کے اوپر نے انہوں نے جو ہے گوریلا وار سٹارٹ کر دی وہاں سے لوٹ مار کرتے اور یہ یعنی کہ اوورال اگر بات کی جائے سلطان محمد کا زمانہ تو اچھا نہیں رہا ٹھیک ہے یعنی اچھا کس کے لیے بنو امیہ کے لیے اچھا نہیں رہا اور اسلام کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں رہا کیونکہ انہوں نے بہت کمزوری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی سلطان منظر کی سلطان منظر نے اٹھارہ سو چھاسی سے لے کی اٹھارہ سو اٹھاسی تک یعنی کہ صرف دو سال جو ہے سلطان منظر نے حکومت کی اور ان دو سالوں کے دوران کوئی بھی خاطر خواہ جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی یعنی کچھ بھی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا جا سکا گو کہ سلطان منظر ایک بہت بہترین قسم کا وارئر تھا کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو سلطان منظر کی ایک تو وار ہوئی موسیٰ بن موسیٰ کے ساتھ ٹھیک ہے تو ایک موسیٰ بن موسیٰ کے ساتھ وار ہوئی اور دوسرا عمر بن حفظون کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی تو یہ بہت بہترین قسم کا جو ہے وہ ایک جنرل تھا ٹھیک ہے اور ریوارڈز ہوئے اور صرف دو سال جو ہے وہ اسے حکومت کرنے کا موقع ملا اور کوئی بھی پیس نہیں تھا ان دو سالوں کے دوران یعنی کہ اور ابن حفظون کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے جنگ ہوئی کیونکہ ابن حفظون جو ہے اس نے پرابلم کریئٹ کر دیا تھا تو کیا ہوا جی کہ جو منظر ہے سلطان منظر یہ فوج لے کے پہنچا دوبارہ سے عمر بن حفظون کے پاس اور وہاں پہ کیا ہوا عمر بن حفظون کو شکست ہوئی جب عمر بن حفظون کو شکست ہوئی تو ایسے میں جو ہے عمر بن حفظون نے جو ہے وہ صلاح کی درخواست کی اب سلطان جو ہے سلطان منظر اس نے شکر کیا کہ وہ صلاح ہو رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے سلطان منظر نے جو ہے وہ کیا کیا سلح کر لی ٹھیک ہے ایک ٹریٹی جو ہے وہ سائن ہو گئی اس کے بعد دوبارہ سے جیسے یہ ٹریٹی سائن کر کے واپس آیا تو عمر بن حفظون نے پھر سے بغابت کر دی پھر سے دوبارہ جنگ ہوئی پھر سے ایک ٹریٹی سائن ہوئی حالانکہ سلطان محمد کو سلطان منظر کچھ تائم پر چاہیے تھا کہ وہ اسے شکست دے کے اس کی ریاست کو اپنے ساتھ شامل کرتا لیکن سلطان منظر نے ایسا نہیں کیا ہمت نہیں دکھائی دوبارہ سے ٹریٹی کی اور اس کے نتیجے کے طور پر کیا ہوا کہ ایون وہ ساتھ میں عمر بن حفظون کو پکڑ کے لے آیا ساتھ میں لیکن عمر بن حفظون راستے سے پھر دوبارہ سے واپس بھاگا کیونکہ عمر بن حفظون جو ہے وہ کچھ ٹائم تک جنرل رہا کس کا جی بادشاہ کا یعنی سلطان منظر کینڈر جو ہے وہ کیا رہا جنرل رہا تو ایسے میں جب یہ دوبارہ واپس گیا تو اس کی پاور جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی عمر بن حفظون کی اور اس نے ساتھ کی سٹیٹس کو اپنے ساتھ شامل کرنا شروع کر دیا اور اپنی طاقت کو جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیا اب طاقت کو جب بڑھایا تو سریام اس نے چیلنج کیا سلطان کو اور کہا کہ بھئی میں تمہاری اطاعت نہیں کرتا لیکن ایسے میں اب یہ بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ پاورفول تو تھا نہیں کہ بار بار اٹیک کرتا لیکن گو کہ عمر بن حفظون نے جو ہے وہ کافی زیادہ یہاں پہ سٹرانگ کیا خود کو اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے اس کی محاذ کے لیے نکلا اور عمر بن حفظون کے ساتھ جو جنگ ہوئی تو اس جنگ کے دوران جو ہے وہیں پہ انتقال ہو گیا سلطان منظر کا اور وہیں پہ جو ہے وہ کلے کی دیوار کے نیچے جو ہے وہ دوبارہ سے بیعت ہوا عبداللہ جو ہے وہ نیا سلطان بنا اور جو بھائی تھا اس کا ٹھیک ہے جی اور عبداللہ وہاں سے اپنے بھائی کا جنازہ سلطان منظر کا جنازہ جو ہے وہ لے کے واپس آیا اور مانا چاہتا ہے کہ جب وہ وہاں سے آ رہا تھا تو پوری آرمی اس کے ساتھ تھی لیکن کیونکہ وہ اتنا زیادہ ڈی فیمز تھا ڈی فیمز تھی اس کی کہ جب وہ یہاں کرتبہ پہنچا تو اس کے ساتھ صرف پانچ آدمی موجود تھے باقی سب جو ہے وہ سلطان عبداللہ کو چھوڑ چکے تھے تو آپ اندازہ کر لیں اب نیا سلطان جو آئے گا تو اس کی کتنی پاور فیر ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہوا تو یوں سلطان منظر کا جو ہے وہ جوانہ ختم اس کے بعد سلطان عبداللہ آیا اور آٹھ سو اٹھاسی سے لے کے نو سو بارہ تک جو ہے وہ سلطان عبداللہ جو ہے اس نے کیا کیا جی حکومت کی اب جیسے ہم بتا چکا ہوں کہ سلطان عبداللہ بھی سلطان منظر کی طرح ہی جو ہے وہ خاتر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا کیونکہ لوگ اسے راستے میں ہی پہلے ہی چھوڑ کے جو ہے وہ جا چکے تھے ٹھیک ہے تو اسے کوئی بھی جو ہے وہ سلطان ماننے کو تیار ہی نہیں تھا تو حکومت تو رہی لیکن اس حکومت میں کوئی بھی خاتر خواہ جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوا اب اس میں کیا ہوا کہ ٹیکس کو جو ہے وہ ڈکریز کیا گیا ٹھیک ہے اب یہ ایک اچھا کام تھا سٹیٹ آف انارکی جو ہے سوری یہ جو ٹیکس جو ہے اس میں کمی آنا شروع ہو گئی اور ایک سٹیٹ آف انارکی جو ہے وہ وہاں پہ سٹارٹ ہو گئی یعنی کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سلطان محمد کے زمانے میں جو ریاستے تھیں وہ آزاد ہونا شروع ہو گئی تھی چھوٹی چھوٹی ریاستے جس میں تولیڈو سے جو ہے وہ تل تلہ سے آغاز ہوا تھا اب اسی طرح سے جو بورڈر کی سٹیٹس ہیں جو عیسائی سٹیٹس ہیں انہوں نے بھی ٹیکس دینا چھوڑ دیا اب جب انہوں نے ٹیکس دینا چھوڑ دیا تو ایسے میں کیا ہوا کہ جو ٹیکس کی انکم تھی وہ بہت زیادہ کم ہو گئی اب جب ٹیکس کی انکم کم ہوئی تو حکومتی خزانہ کم ہوا جس سے حکومت کو بہت زیادہ نقصان ہونا شروع ہو گیا اور وہ جو ویلفیر کے کام تھے وہ جو فلاہی کام تھے وہ فلاہی کام نہیں ہو سکے کیونکہ اب جب ٹیکس ہی نہیں تھے انٹرنل فائٹ سٹارٹ ہو گئی عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو انہوں نے انڈیپیڈنٹ کر لیا عربوں نے اپنی جو ہے وہ سٹیٹ بنا لی ایک اشبیلیہ کے اندر اور یہ جو اشبیلیہ تھا یہاں پہ عرب کی ایک بہت ہی پورفل سٹیٹ بنی جو کہ اشبیلیہ یہ جو پردگال کے سائٹ پہ جو علاقہ تھا تو یہاں پہ انہوں نے اپنا بنا لیا اسی طرح سے بیٹے نے اور بھائی نے بھی ریوالڈ کیا جن کو بعد میں ماف کر دیا گیا اور بہت سے انڈیپنڈنٹ سٹیٹس اس دوران آ گئی عرب ارسٹوکریسی بہت زیادہ پورفل ہوئی اس دوران اور 912 میں جو ہے وہ سلطان عبداللہ کی ڈیتھ ہو گئی اور چوبیس سال جو ہے ایک خیر خوشحال جو ہے وہ ایک حکومت رہی یعنی انہیپی ایک حکومت رہی چوبیس سال سلطان عبداللہ کی اوبرال اگر بات کی جائے اسٹیمیٹ کی کہ سلطان عبداللہ جو ہے وہ کس طرح کا دور رہا تو بہت ہی برا دور رہا انارکی کا دور رہا اور کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ کرتبہ کے اندر جو ہے وہ بنو حمیہ کی حکومت ہے بھی کہ نہیں کیونکہ جس کا جہاں پہ زور چلا چاہے وہ عرب تھا یا جو نون عرب تھا تو اس نے وہاں پہ کیا کیا اپنی حکومت کو ڈیولپ کیا اور وہاں پہ حکومت کرنا شروع کر دی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا یعنی وہ جو سلطان محمد کے زمانے میں ایک سلسلہ شروع ہوا تو وہ زمانے بہت زیادہ پاورفل ہو گیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک شاندار کینگم آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا اور ہر سائٹ پہ سٹیٹ آف انارکی ہمیں جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اس طرح پہ کرتبہ کے اندر ٹھیک ہے یا ہسپانیا کے اندر آگے پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی عبد الرحمن ثرڈ کی یا پھر ناصر الدین جس کا ٹائٹل تھا ناصر الدین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے 912 سے لے کے 961 تک کا زمانہ جو ہے وہ رہا سلطان عبد الرحمن ثرڈ کا اور یہ زمانہ جو ہے یہ گولڈن پیریڈ آف کرتبہ مانا جاتا ہے گولڈن پیریڈ آف سٹیٹ مانا جاتا ہے اسپین کا کیونکہ یہ بہت ہی شاندار قسم کا زمانہ رہا اب جیسے آپ بیگراؤنڈ میں دیکھ چکے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں کہ ہر سائیڈ پہ آزاد ریاستیں جو ہیں وہ وجود میں آ چکی ہیں اور چھوٹی چھوٹے کنگڈمز وجود میں آ چکے ہیں اندلس کے اندر اور اب اندلس کی وہ ریاست موجود نہیں اب ایسے میں عبد الرحمن ثرڈ جو ہے وہ اپنا کیا رول پلے کرتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ ایک تو گولڈن ایرہ رہا اسلام کا اسپین کے اندر اور اکیس سال کی عمر تھی جس ٹائم پہ عبد الرحمن ثرڈ جو ہے اس نے حکومت سنبھالی اور کنڈیشن آف اسپانیا اس ٹائم پہ اگر بات کی جائے تو بہت ہی بری تھی انارکی کا زمانہ تھا اور ہر طرف جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں موجود تھی اور سٹیٹ آف انارکی تھی دو بڑے دشمن تھے عبد الرحمن ثرڈ کے جس ٹائم پہ عبد الرحمن حکومت منا ایک عمر بن حفظون یہ وہی عمر بن حفظون ہے جو اس ٹائم پہ بہت زیادہ پاورفل بادشاہ بن چکا تھا اور اس کی شہرت پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ڈاکو تھا لیکن اب ڈاکو سے کنورٹ ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ بادشاہ بن چکا تھا کیونکہ اس نے جب وہ جو کچھ عرصہ جو شاہی فوج کے ساتھ گزارا تھا تو اس کے بعد اس نے خود بھی ایتک سیکھی اس کے نتیجے کے طور پر اس نے ڈاکووں کو اپنی ریاست سے سزا دینا شروع کر دی کیونکہ جانتا تھا کہ اگر اسے ایسے بادشاہ جو ہے کرسچن بادشاہ سامنے آنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک خوشحال سٹیٹ دے تاکہ لوگ اسے سپورٹ کریں تو ایک بہت پورفل بادشاہ بن چکا تھا ٹھیک ہے ایک خطرہ یہ تھا اور دوسرا اشبیلیا کی جو سٹیٹ تھی ٹھیک ہے اشبیلیا جہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ عرب ارسٹوکریسی جو ہے عربی ایک ریاست بن چکی تھی عربوں نے ایک ریاست جو ہے اپنی بنا لی تھی وہاں پہ تو وہ بن چکی تھی یہ دو سٹیٹ تھی عمر بن حفظون کی اور اشبیلیا کی اس کے علاوہ جو تھرڈ اینیمی تھا وہ وہی جو عیسائی ریاستیں تھیں جو کہ اس نائم پہ مکمل طور پہ آزاد ہو چکی تھی اور بہت ہی زیادہ پورفل ہو چکی تھی اور اپنے ایریاز کو بہت زیادہ اندرس کے اندر جو ہے وہ بڑھا چکی تھی اب یہ بڑے چیلنجز تھے اب سب سے پہلا جو اب آرڈر تھا اب یہاں پہ اس سے پہلے جو عمر بن حفظون تھا عمر بن حفظون پوری جنگ کی تیاری میں لگ چکا تھا اس تائم پہ کیوں؟ کیونکہ عمر بن حفظون جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے تھی فاتمیٹ ٹھیک ہے جو فاتمی ریاست تھی جو ہم نے دیکھا تھا مصر کے اندر جو ہے اسماعیلی شیعہ سٹیٹ جو یہاں پہ ڈیویلپ ہوئی تو وہ جو ہے فل ٹائم دشمن تھی بنو امیہ کی اور وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتی تھی کہ بنو امیہ کی حکومت کہیں پہ بھی موجود رہے کیونکہ دوسری سائٹ پہ بنو عباس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا تو ایسے میں جو ہے عمر بن حفظون فل ٹائم سپورٹ میں تھا کس کی جو فاتمی امپائر تھی اس وجہ ثرڈ زیادہ تھا جو پہلا آرڈر دیا عبد الرحمان ثرڈ نے ایک تو عبد الرحمان ثرڈ کی شہرت بہت اچھی تھی تھی کہ ایک بہت ہی نیک اور شاندار قسم کا جو ہے وہ لیڈر تھا تو اس نے پہلا آرڈر یہ دیا کہ وہ جتنے لوگ بھی جو ہیں جو بھاگی ہو چکے ہیں اگر وہ اپنی مرضی سے آکے معافی کریں گے اور میری بیعت کریں گے تو میں انہیں معاف کر دوں گا یعنی ریاست انہیں معاف کر دے گی پہلا آرڈر دوسرا یہ دیا کہ جو ٹیکس بڑھایا گیا تھا اس کو ٹیکس کو ڈکریز کر دیا جو ٹیکس پیچھے لگایا گیا تھا کیونکہ ٹیکس کم ہو چکا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس کو انکریز کیا گیا تھا تو اس ٹیکس کو دوبارہ سے نارمل کر دیا گیا کہ بھئی آپ کو اب یہ ٹیکس نہیں دینا تو ایک تو لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے ٹیکس کی کمی کی وجہ سے جو اناؤسمنٹ ہوئی اور دوسرا جو اس کی شہرت تھی اس وجہ سے بھی جو بہت سی آزاد سٹیٹس تھی انہوں نے کیا کیا ان کے حکمران آئے اور آ کے انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا انہوں نے اپنی حکومتوں کو جو ہے وہ عبدالرحمن تھرڈ کے انڈر کر دیا پھر بھی کچھ جو سٹیٹس تھی وہ موجود تھی وہ نہیں آئی اور جو اسی طرح سے اشبیلیہ کی جو سٹیٹ تھی تو اشبیلیہ کی سٹیٹ انہوں نے بھی جو ہے ان کے بہت سے حکمرانوں نے ایکسپٹ کیا کس کو جی عبدالرحمن تھرڈ کے حکومت کو اور بغیر جنگ کے ہی جو ہے شبیلیہ کی سٹیٹ ختم ہو گئی اور وہ بھی اس کے انڈر آ گئی گو کہ ہم دیکھیں کہ بعد میں یہاں پر پرابلم کلیئٹ ہوا لیکن اوورال جو ہے عبدالرحمن کے اس اناؤنسمنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا اور بہت سے جو آزاد ہو چکے تھے اب لوگ یہ آزاد ہونے کا سوچ رہے تھے انہوں نے معافی تلافی کی کہ بھئی اچھا موقع ہے اور حکومت کے انڈر آ گئی اس کے بعد کیا کیا جی ایک میسیج بھیجا گیا عمر بن حفظون کو لیکن جب اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر ایک جو ہے وہ پوری فوج بھیجی گئی عمر بن حفظون کی طرف اور عمر بن حفظون کو وہاں پہ شکست دی گئی عمر بن حفظون کو اس طرح سے شکست ہوئی اس کے علاوہ جیسے ہم نے کہا کہ اشبیلیہ جو ہے وہ پہلے بغیر وار کے جو ہے وہ مسئلہ اس کا سالو ہو گیا تھا لیکن وہاں پہ کچھ حکمران پھر بھی جو ہے وہ اپنی حکومت رکھنا چاہتے تھے ایسے میں جو ہے وہ پھر اشبیلیہ کے اوپر اٹیک کیا گیا اس کے ساتھ وار کی گئی اور اس طرح سے دوبارہ سے جو ہے وہ اشبیلیہ کا جو علاقہ تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا عبد الرحمن نے اس طرح سے عبد الرحمن نے وہاں پہ بھی وسط کی دوبارہ سے جو ہے وہ وار ہوئی حفظون کے ساتھ کیونکہ پہلے جو جنگ ہوئی اس میں کامیابی ہوئی جیسے ہی واپس ہوئے جیسے ہر بار ابن حفظون کیا کرتا ہے عمر بن حفظون تو وہ اس نے کیا کیا دوبارہ سے جو ہے وہ انکار کر دیا پھر دوبارہ سے اس کے خلاف جب جنگ ہوئی تو اس کو جو ہے وہ شکست دی گئی ٹھیک ہے اور جو چھوٹی چھوٹی ریاستے تھی ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اوپر بھی عبد الرحمن نے جو ہے وہ کمپینز بھیجی اور ان کو بھی فتح کیا اور وہاں پہ دوبارہ سے اپنے گورنرز لگائے اب اس بات کو اپنے سمجھنا ہے کہ پہلے کیا تھا کہ گورنرز مسلمانوں کے تھے اور وہ ٹیکس بھی دیا کرتے تھے پھر گورنرز ان کے ہو گئے وہ پھر بھی ٹیکس دیتے رہے پھر گورنرز بھی ان کے دے اور انہوں نے ٹیکس دینا بھی چھوڑ دیا لیکن اب عبد الرحمن تھرڈ نے کیا کہا کہ وہ تمام علاقات جو عبد الرحمن نے فتح کیا تھا یعنی جو میرے آباؤ اجداد نے فتح کیا تھا سپین کے اندر میں اس سارے کو واپس لے کے رہوں گا اس لیے اس نے تمام کی تمام جو چھوٹی چھوٹی سٹیٹس تھی ان کو کیا کیا فتح کیا اور وہاں پہ بھی اپنے گورنرز کو مقرر کیا تو اس طرح سے جو اندلس کے اندر وہ انارکی تھی اور اللہ کے لگ سٹیٹس بن چکی تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی اور پورے کے پورا مکمل ایک سلطنت بن چکی تھی انارکی بھی ختم ہو گئی کرسٹین سٹیٹس وہ بھی فتح ہو گئی اور اسٹریاز جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہو چکی تھی اس نے جب جنگ کی تو اس کو بھی جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا اسٹریاز کی جو یہودی ریاست تھی جو سب سے زیادہ تھی اس نائم پہ اسی طرح سے جو تولیڈو تھی جس کو ہم نے ذکر کیا تھا جو سب سے پہلی جو ہے سلطان محمد کے زمانے میں ایک آزاد سٹیٹ بن گئی تھی تو اس آزاد سٹیٹ کو بھی شکست دی گئی اور یہاں پہ شکست دینے کے بعد اس تولیڈو کو بھی جو سنٹر آف تا سٹی تھا اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا گیا اس طرح سے یہ سارے علاقے جو ہے وہ سلطان کے قبضے میں آئے سوترن فرانس کے اندر سلطان گیا کیونکہ سلطان نے دیکھا وہاں پہ پرابلم ہے تو جبرالبراد جو ہے یہ پہاڑی علاقہ یہاں میں آپ کے اندر آپ دیکھیں یہ آپ کو پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں یہ فرانس کے بیچ میں اور سپین کے بیچ میں ہیں تو ان کو کروس کیا گیا ان کو کروس کر کے یہاں پہ جو فرانس کا کنگڈم تھا یہاں پہ اٹیک کیے گئے بہت سے کلے جو ہے وہ فتح کیے گئے اور اس علاقے کو بھی بہت آگے تک فتح کر کے مسلمانوں نے اپنے حصات شامل کر لیا اسی طرح پرتوگال جو ہے وہاں پہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بن چکی تھی پرتوگال کو دوبارہ سے جو ہے فتح کیا گیا اور وہاں پہ جو ہے ساحل سمندر کے کنارے جو ہے وہ سارے کے سارے ساحلوں پہ قبضہ ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مراکو کے اندر جو ہے وہ مراکش جو ہے وہاں پہ ایک حکومت بنی تھی ادریسیا حکومت تیک ہے کیونکہ اب بنو عباس کا زور ٹوٹ چکا تھا اب بات کو اپنے ذرا سمجھنا ہے کہ پہلے یہ جو مراکش تھا یہ کس کے اندر تھا یہ بنو عباس کے اندر تھا اب جب بنو عباس کا جو زور ہے وہ ٹوٹ چکا وہاں پہ بغاوتیں ہونا سٹارٹ ہو گئی تو اس کے نتجے کے طور پہ یہاں پہ ادریسیا کنگڈم ڈیویلپ ہوا اور ادریسیا کنگڈم کو فاطمی یہ چاہتے تھے جو شیعہ فاطمی تھے سمائلی وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو اپنے اندر کریں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے بیعت کر لی کس کے ہاتھ کے اوپر عبد الرحمن تھرڈ کے ہاتھ کے اوپر کہ بجائے اس کے ہم وہاں جائیں آپ کی شورت اچھی ہے تو ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس طرح سے جو یہ یہاں پہ جو جبل برات یہاں پہ جو بحر ظلمات ہے یعنی سمندر جو ہے جبرالٹر کا اس کے اس سائٹ پہ بھی عبد الرحمن کی حکومت بن گی اور یہاں پہ اس کے نام کا سکہ جو ہے عبد الرحمن کا چلنے لگا تو اب اوورال اگر آپ دیکھیں تو یہ جو عبد الرحمن تھرڈ ہے ابھی فتوحات کی اگر بات کریں تو وہ تمام کے تمام علاقے جو کہ اس کے عبد الرحمن فرس نے جو ہے فتح کیے تھے یہاں پہ آکے اندلس کے اندر وہ سارے علاقے دوبارہ سے فتح کیے اپنی جو ہے اپنی جو رٹ ہے اس کو یہاں بحال کیا اور ایک بہت شاندار قسم کی جو ہے وہ حکومت یہاں پہ ڈیولپ کی اس کے بعد کیا ہوا جی بارہ 929 کے اندر جو ہے 929 کے اندر عبد الرحمن نے اب دیکھا کہ جب بنو عباس ایک سائٹ پہ جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے اب ذرا بات کو سمجھئے گا آپ ایک سائٹ پہ بنو عباس کمزور ہو چکی اور دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ فاتمی ریاست بن چکی ہے ٹھیک ہے مصر کے اندر فاتمی ہے تو اب ایسے میں وہ جو ایک خلیفہ کا ٹائٹل تھا جو ہمیشہ سے موجود رہا کہیں نہ کہیں پہلے بنو عمیہ کے پاس رہا پھر بنو عباس کے پاس رہا لیکن اب جب بنو عباس بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو عبد الرحمن نے ٹائٹل چینج کر دیا کیونکہ اس سے پہلے سارے خود کو امیر کہلواتے تھے یعنی جتنے بھی اس نائم پہ بنو عمیہ کے حکمران گزرے ہیں وہ سلطان انہیں کہا تو جاتا ہے لیکن وہ تھے امیر ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا ٹائٹل عبد الرحمن تھرڈ نے چینج کر کے خلیفہ کا ٹائٹل کر دیا اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی اس کا مطلب اب یہ تھا کہ اب مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے مسلمانوں کا خلیفہ عبد الرحمن تھرڈ ہے جو کہ اس نائم پہ سپین کے اندر موجود ہے اور حقیقت میں بہت سے ممالک نے ایکسیٹ بھی کیا اس کو کیونکہ اس نائم پہ عبد الرحمن تھرڈ ہی ایک ایسی پرسنیلٹی تھی کہ جو ایک جاندار اور شاندار قسم کی پرسنیلٹی تھی جو خلیفہ ہو سکتا تھا جو خلیفہ کا ٹائٹل لے سکتا تھا اب کیا ہوا اس کا جیسے میں نے کہا کہ مقتدی جو ہے اس کا قتل ہو گیا مقتدی باللہ کا قتل ہوا اور فاطمی جو تھے تو اس وجہ سے کمزوری کی وجہ سے فائدہ اٹھایا اور خود کو خلیفہ کہلوایا اب جو خلیفہ کی فیم تھی یعنی جو شہرت تھی عبد الرحمن کی وہ بہت دور دور تک پہنچی یہ ایک بہت زبردست قسم کی بات تھی کہ افریقہ کے اندر اس کے علاوہ یورپ کے اندر اور عرب کے اندر جو ہے وہ اس ٹائم پہ عبد الرحمن کی شہرت پہنچ چکی تھی کہ بھئی کہیں پہ خلیفہ موجود ہے اور بہت شاندار قسم کی اس کی حکومت بھی موجود ہے تو عبد الرحمن تھرڈ بہت زیادہ جیسے میں نے کہا گولڈن پیریڈ آف سپین تھا یہ تو یہ اور اسی ٹائم پہ گولڈن پیریڈ آف سلام بھی تھا تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فیمس ہوا اور ایک بہت ہی نامی گرامی خلیفہ بنا عبد الرحمن اور جو ڈیلیگیشنز ہیں کانٹیسٹ پول سے کسٹنطنیہ سے وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کو دوبارہ سے جو ہے عبد الرحمن سے ایک فائدہ ہو سکے تاکہ وہ عرب کے اندر جو ہے وہاں پہ ان کو فائدہ ہو سکے اور ان کی جان بائی سکے عربوں سے یہ بنو عباس سے ٹیک ہے گو کہ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ نہیں پوچھا گیا لیکن یہ جو ایک ڈیلیگیشن آیا تو یہ ڈیلیگیشن اس کا استقبال اتنے شاندار طریقے سے مانا جاتا ہے کہ کیا گیا کہ جب یہ ڈیلیگیشن یہاں پہ پہنچا اور اس نے دربار کے اندر آ کے دربار کی شان و شوکت دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنی شان و شوکت اور اس نے پھر واپس جا کے بتایا کہ بھئی وہاں پہ تو سلطان عبد الرحمن تھرڈ جو ہے خلیفہ عبد الرحمن تھرڈ اس کی تو بہت بڑی شہرت ہے اور اس کا تو شاندار قسم کا دربار ہے اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھر قسطنطنیہ کے محلات تک پہنچی اس کے نتیجے کے طور پہ بہت سے دوسرے جو ممالک تھے یورپ کے ممالک تھے ان ممالک نے بھی اپنی ڈیلیگیشن بھیجے اور اپنے تعلقات جو ہے وہ بنانے چاہے عبد الرحمن تھرڈ کے ساتھ کیا انہیں فائدہ ہوگا اس کا اور اس کے بعد کیا ہوا جی بہت سے دوسری سٹیٹس بھی آگئی اوورال اگر بات کی جائے عبد الرحمن کی ٹھیک ہے جی عبد الرحمن جو ہے وہ پھر 961 کے اندر عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے اور عبد الرحمن نالج لیور تھا بہت زیادہ ان سے محبت کرتا تھا اس کے علاوہ کنسٹرکشنز کی اگر بات کی جائے عبد الرحمن تھرڈ کی تو کرتبہ کی جو مسجد ہے یہ جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہے ایک بہت ہی شاندار قسم کی مسجد جس کے اوپر ہر حکمران نے جتنے امیر آئے اس تائم پہ بنو امیہ کے انہوں نے آکے جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن میں حصہ ڈالا یہ ایک بہت بڑی اور شاندار مسجد جو آج بھی کرتبہ کے اندر موجود ہے اس مسجد میں کیا اب اس مسجد کے بارے میں ذرا آپ ذرا سنیے کہ 1417 پلرز تھے اس مسجد کے یعنی 1400 پلرز پہ کھڑی بھی تھی یہ مسجد ٹھیک ہے اور اس کا جو ممبر تھا وہ ممبر ہاتھی دانت سے بناوا تھا اور پریشیس سٹون سے بناوا تھا یعنی قیمتی پتھروں سے اور ہاتھی دانت سے بناوا اس کا ممبر تھا جو کہ سات سالوں کے دوران بنایا گیا اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ممبر جو ہے جو سات سالوں کے دوران بنایا گیا ہو تو اس کے اوپر کتنا خرچہ ہوا ہوگا اور کس طرح اور کتنا شاندار ممبر وہ ہوگا کہ سات سال اس کے اوپر لگے ٹھیک ہے ایک سو آٹھ فٹ جو ہے اس کی مینار کی ہائٹ ہے اور ایک سو سات سیڑھیاں ہیں اس کے مینار پہ چڑھنے کے لئے ٹھیک ہے اس کا جو بلان مینار ہے سب سے اونچا اور دس ہزار لائٹس کی جگہ بنیوی ہیں جو سلور سے بنیوی ہیں جو لائٹ کے فانوس بنے ہوتے ہیں فانوس جو پرانی مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں جس کے اندر تاک ہوتا جس کو تاک کہا جاتا ہو جس کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ رکھا جاتا چراغ اور چراغ جو ہے اس کے اندر آگ جلایا جاتا کیونکہ وہاں پہ لائٹ تو ہوتی نہیں تو اس طرح بل بل روشنی تو تھی نہیں بجلی ٹھیک ہے تو یہ دس ہزار وہ فانوس بنائے گے دس ہزار فانوس اور چھتیس کلو آئل ہر روز جو ہے وہ ان کے اندر جلتا جو چراغ ہوتے تو ان چراغوں کے اندر چھتیس کلو جو ہے وہ آئل ہر روز کا جلتا تو آپ اندازہ کیجئے چھتیس کلو آئل پھر یہ کتنا بڑا جو ہے بڑی مسجد ہوگی ٹھیک ہے اور تین سو لوگ یہاں پہ کام کرتے تھے یعنی اس کی جو دیکھ بھال کرتے وہ دیکھ بھال تین سو لوگ کیا کرتے تھے تین سو ملازمین تھے یا خادم تھے مسجد کے جو یہاں پہ اس نائم پہ اس مسجد کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اتنی شاندار مسجد تھی یہ عبد الرحمان کے ٹائم کا بتا رہا ہوں کہ اس نے جو ہے اتنا اس کے ساتھ کیا اس کے بعد کیا ہوا جی عبد الرحمان تھر جو ہے عبد الرحمان تھر نے اپنی بیوی زہرہ کے لیے جو کہ ایک عیسائی تھی ٹھیک ہے جس سے بہت محبت کرتا تھا تو اپنی بیوی زہرہ کے لیے زہرہ پیلس بنوایا ٹھیک ہے زہرہ پیلس بنوایا یہ زہرہ پیلس جس کی آپ کو سامنے صرف اس نائم پہ نشانات ہی دکھائی دے رہے ہیں جس کو مدینہ تو زہرہ کہا گیا ٹھیک ہے مدینہ تو زہرہ کہا گیا اور یہ بہت ہی شاندار قسم کا پیلس تھا بہت شاندار قسم کا پیلس تھا ٹھیک ہے بنایا گیا اب آپ اندازہ کیجئے پندرہ ہزار دروازے تھے اس کے یہ جو مدینہ تو زہرہ تھا جو اپنی بیوی کے لیے بنوایا اس کی محبت کے لیے آپ کہہ لیجئے یہ دوسرا جو ہے یہ خاص کر کے مان لیجئے کرتبہ جو ہے کرتبہ کا دوسرا تاج محل تھا ایک تاج محل شاہ جہان نے ہندوستان کے اندر بنوایا تھا اور اپنی بیوی کے لیے ٹھیک ہے منتاز محل کے لیے اور دوسرا یہاں پہ جو ہے وہ بنا تو پندرہ ہزار دروازے تھے اس کے اور تقریبا آج کے زمانے کا ایک عرب روپیہ اس کے اوپر خرچ ہوا تھا ٹھیک ہے ون بلین اس کے اردگر جو ہے ایک عرب کے اردگر جو ہے اس کے اوپر خرچا ہوا پچیس سال کے عرصہ میں یہ مکمل ہوا دس ہزار ورکرز جو ہے وہ ڈیلی یہاں پہ کام کیا کرتے تھے اس کو بنانے کے لیے تو آپ اندازہ کیجئے کہ دس ہزار ورکرز ڈیلی کام کریں اور پچیس سال کام کیا جائے تو وہ کس طرح کی کنسٹرکشن ہوگی اور کس طرح کی بنی ہوگی ہو گی ہو بیلڈنگ کس طرح کی عمارت بنی ہوگی ٹھیک ہے اور چار ہزار تین سو سولہ برج تھے اس کے ٹھیک ہے بڑے بڑے جو برج تھے اور وہ بھی جو ہے پریشیر سٹونز کے بنے ہوئے تھے اس کے اندر جو بہت ہی قیمتی پتر تھے پوری دنیا سے مانگا کے اس کے اندر جو ہے وہ جڑے گئے تھے اس کا جو میٹیریل تھا وہ پوری دنیا سے لائیا گیا پھر پوری دنیا سے اس طرح لائیا گیا کہ جس بھی علاقے سے جو چیز بہترین تھی وہاں سے منگوائی گئی ٹھیک ہے عرب سے شام سے عراق سے مصر سے افریقہ کے ملکوں سے وہاں سے جو ہے وہ کاریگر منگوائے گئے وہاں سے میٹیریل منگوائی گیا اور اس میٹیریل سے اس کو تعمیر کیا گیا ٹھیک ہے اور بارہ جو ہے وہ بڑی بڑی شکلے بنائے گئی پرندوں کی اور جنوروں کی جو کہ فوارے تھے اصل میں اور جو سونے کے بنے ہوئے تھے اور وہ اس طرح سے تھے کہ ان کے موہ سے جو ہے وہ پانی نکلا کرتا تھا یعنی وہ فوارے تھے کیونکہ جنوروں کی اور پرندوں کی شکلوں کے بڑے بڑے تو ان وہ سونے کے بنے ہوئے تھے اور ان کے موہ سے پانی نکلتا اور بہت ہی زبردست قسم کے جو ہے اس کے اندر فاؤنٹینز موجود تھے مچھلیاں جن کے اندر موجود تھی اور صرف یہ مانا جاتا ہے کہ بارہ ہزار روٹیاں جو ہیں وہ ان مچھلیوں کو ڈالی جاتی تھی ہر روز آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی مچھلیاں وہاں پہ اس ٹائم پہ تھیں تیرہ ہزار ورکرز جو ہے وہاں پہ اس کے ہر ٹائم موجود تھے جو کہ اس کی دیکھ بال کرتے تیرہ ہزار ورکر ٹھیک ہے اور تیرہ ہزار ہی سلیوز تھے وہاں پہ جو کہ اس پیلس کی جو ہے وہ خادم تھے اور غلام تھے وہاں پہ یعنی کہ وہاں پہ اس کی دیکھ بال کرتے اور ان لوگوں کا خیال کرتے چھے ہزار جو ہیں وہ عورتے تھی حرم کے اندر ٹھیک ہے حرم کے اندر جو ہے وہ چھے ہزار عورتے اس ٹائم پہ تھی اور یہ سپین کی آرٹ کے اندر اس کو ایک بہت ہی اہمیت حاصل ہے بہت زیادہ کیونکہ آپ یہ سارا سن کے اندازہ ہو چکا ہوگا آپ کو کہ سپین کی آرٹ کے اندر اس کو کتنی زیادہ جو ہے وہ اہمیت رہی ہوگی اور کتنا اہم رہا ہوگا اور آج بھی دنیا یہاں جاتی ہے اور اس کو سٹڈی کرتی ہے دیکھتی ہے اب یہ اوپر کی پکچر بھی اسی کیا اور یہاں نیچے دیکھئے تو یہ بھی جو اب صرف اس کے باقیات رہ چکے ہیں کہ اس ٹائم پہ یہ سونے چاندی کی بلڈنگز بنی ہوئی تھی لیکن بعد میں جب عیسائیوں نے یہاں پہ حملہ کیا تو اس کی لوٹ مار کی اور سب کچھ یہاں سے لے کے چلے گئے ٹھیک ہے اور اس بلڈنگ کو بھی ایبن توڑ دیا یہ مدینہ تو زہرہ کے نام سے جو فیمس تھی اس کے علاوہ بہت سے بریجز بنوائے سرائے بنوائے مدرساز بنوائے اور نو سو ایک سیٹ کے اندر جو ہے وہ عبد الرحمان تھرڈ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوگی اور پچاس سال جو ہے وہ حکومت کی عبد الرحمان ثانی نے اور یہ بہت عبد الرحمان تھرڈ نے اور سالس نے بہت ہی شاندار قسم کر رہا اور حکم جو ہے اس کے بعد کیا ہوا جی اس کو جو ہے وہ نومنیٹ کیا گیا اس کے بعد تو بہت ہی شاندار قسم کا بہت ہی زبردست قسم کا یہ دور گزرا اور گولڈن پیریڈ آف اسلام جیسے میں نے کہا کہ اس تائم پر رہا اور اتنی شاندار چیزیں جو ہے وہ بنائے گی اب کچھ ہسٹوریز نے اس کے اوپر تنقید بھی کی کہ بھئی جیسے ہندوستان کے اندر مغلوں کو زوال آیا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے بھی بہت سا پیسہ جو ہے وہ ایسی چیزوں کے اوپر لگایا جو نہیں لگانا چاہیے تھا ملکل ویسے ہی عبد الرحمن تھرڈ کو بھی یہ کہا گیا کہ بھئی اس نے یہ جو اتنا پیسہ آپ خود اندازہ کیجئے کہ اتنے ورکرز کام کر رہے ہیں اتنا پیسہ اس کے اوپر لگایا گیا تو وہ پیسہ اگر لگایا جاتا مختلف کمپینز کے اوپر تو پورے کا پورا یورپ جو ہے اس تائم پر اسلام کا قلعہ ہوتا کہ اتنے پیسے سے فوج بھرتی کی جاتی اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیک کیا جاتا فرانس کے اوپر آگے اس سے جو ہے جرمنی کے اوپر تو ایک بہت بڑی حکومت بنتی وہاں پہ تو خیر یہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا لیکن بہت شاندار ٹائم گزرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی مستنصر بلہ کے ٹائٹل کے ساتھ خلیفہ حکم سیکنڈ کی ٹھیک ہے حکم فرسٹ کی ہم بات کر چکے ہیں اور حکم سیکنڈ کی اب بات کرنے لگے ہیں کہ حکم سیکنڈ جو ہے اس کی حکومت جو ہے وہ کیسی رہی اب کیونکہ گولڈن پیریڈ آف اسلام اسی طرح سے چل رہا ہے اور حکم جس ٹائم پہ تخت خلافت میں بیٹا حکم سیکنڈ تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ اٹھالیس سال اس کی ایج تھی تو کافی زیادہ ایج ہو چکی تھی ظاہرہ پیلس کے اندر جو ہے وہ تخت نشینی ہوئی اب ظاہری بات ہے اتنے خرچے سے بنا تو ظاہرہ پیلس کے اندر تخت نشینی ہوئی ٹیک ہے اور اس کے بعد اس نے کیا کیا تخت نشینی کے بعد سب سے پہلے یہ بہت قابل شخص تھا اس نے جتنے بھی محکمے تھے ان سب محکموں کی انسپیکشن کی اور ان سب کی انسپیکشن کر کے اور وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح سے حالات چل رہے ہیں حالانکہ وہ پہلے بھی انوالو رہتا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے بادشاہ بننے کے بعد وہاں پہ انسپیکشن کی جتنے گورنرز تھے ان گورنروں کو بلایا ان کو جو ہے دوبارہ سے بتایا احکام دیئے اور اس طرح سے گورنروں کو بھی احساس ہوا کہ بھئی حکومت چینج ہوئی ہے اور انہوں نے وفادار رہنا ہے یعنی پورے کا پورا ایک سسٹم جو ہے وہ دوبارہ سے ری ڈیزائن کیا گیا ایک نالج لیور تھا اور ایک فلوسفر تھا خود بھی اور مانا یہ جاتا ہے کہ حکم سیکنڈ جو تھا اس کی جتنی بھی حکومت تھی وہ وزیر جو تھا اس کا ایک جعفر جیسے جعفر برمکی جو ہے وہ یہاں پہ مانا جاتا ہے کہ حارون رشید کا وزیر تھا بہت ہی قابل بلکل اسی طرح سے جعفر جہاں پہ جو ہے پوری کی پوری ایڈبیسٹریشن یہ رن کرتا جبکہ جو خود حکم ہے وہ کیا کرتا وہ خود پڑھائی میں لگا رہتا اس کو پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا اور دنیا جہان کی کتابیں اس نے اپنے پاس رکھی بھی تھی اور بک ریڈنگ کی بہت زبردست اس کی ایک habit تھی تو بک ریڈنگ وہ کیا کرتا تو اس سے اب کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ جب یہ بک ریڈنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو جو ہے وہ لڑائی اس سے زیادہ واقف نہیں ہوگا تو کچھ ریاستوں نے جو ہے وہ بغاوت کی تو اس نے کیا کیا ان بغاوتوں کو کچلا اور ان بغاوتوں کو کچلا تو ان ریاستوں کا احساس ہوا کہ بھئی ایسا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے وار جانتا ہے اور 976 کے اندر جو ہے 971 سے 961 تک سکا دور رہا اور 976 کے اندر اس کی افات ہو گئی تو اگر بات کیجئے 15 سال کی اس کی حکومت رہی یہ بھی گولڈن پیریڈ آف انڈولیسیا تھا ٹھیک ہے اور اس نے جاری رہا 6 لاکھ کتابوں کی لائبریری اس نائی پر موجود تھی یہ آج کے زمانے کی 6 لاکھ بکس نہیں ہیں جو کہ پرنٹنگ کی جاتی ہیں یہ اس زمانے کی بکس ہیں جو ہینڈ ریٹن بکس ہوتی تھی تو جب رائٹرز کو پتا چلا کہ یار کہیں پہ ایک سپین کے اندر ایک بادشاہ موجود ہے ایک خلیفہ موجود ہے جو کہ کتابوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ عرب کے اندر کہیں پہ بھی کوئی کتاب لکھی جاتی یا افریقہ کے اندر کوئی بھی رائٹر کتاب لکھتا تو وہ پہلی جو جلد ہے جو تحفے کے طور پر دی جاتی ہے وہ سلطان کو بھیجتا تو اس طرح بہت سے جو علماء ہیں وہ بھی کورٹ کے اندر تھے اور وہاں پہ اس نے بہت امپورٹن رول انہوں نے پلے کیا تو اس طرح سے پوری دنیا سے جتنی بھی کتابیں تھی چاہے وہ جتنی بھی قیمتی تھی لوگ جو ہے وہ کیا کرتے خریدتے اور بادشاہ کو بھیجتے اور بادشاہ ان کا شکر گزار ہوتا تو پرسنل جو لائبریری تھی بادشاہ کی وہ چھ لاکھ بکس پر مشتمل تھی اور خود بھی بہت بڑا رائٹر تھا اور جو ہسپانیا ہے اس کی تاریخ یعنی اسپین کی تاریخ خود لکھی لیکن بعد میں پھر وہ کہیں گم ہو گئی ٹھیک ہے بہت سے فلوسفرز کورٹ کے اندر بھی موجود تھے اور ایک غلطی جو ہے مانی جاتی ہے وہ حکم سیکنڈ سے ہوئی کتابوں میں تو مشغول رہا لیکن جو اس نے اپنا جو ہے وہ وارث جو ہے وہ نومنیٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ وارث جو ہے اس کی عمر تھی صرف گیارہ سال کیونکہ اس گیارہ سال کی عمر میں جب نومنیٹ تو ہو گیا ٹھیک ہے ہشام سیکنڈ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ حکومت کو بنو امیہ کا جو حکومت تھی اس کو زوال شروع ہو گیا کیونکہ گیارہ سال کا لڑکا کیا منیج کرتا تو اس نے گیارہ سال کے لڑکے کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وارث بنایا اور ساتھ میں وزیر جو تھا جعفر اس کو جو ہے اس کا انچارج بنا دیا تو یہ حکم سیکنڈ کا تائم پیریٹ رہا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں جی ہشام سیکنڈ کی کہ ہشام سیکنڈ جو ہے اس کی حکومت کیسے رہی نو سو چھہتر سے لے کے دس سو نو تک جو ہے وہ ہشام سیکنڈ کی حکومت رہی اور جس ٹائم پہ یہ تخت نشین ہوا تو اس کی عمر تھی گیارہ سال ٹھیک ہے تو اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ تخت نشین ہوا ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی پاورفل اتھارٹیز تھی جو کہ اس ٹائم پہ محل کے اندر موجود تھی ان میں سب سے پہلے تو ایک وزیر موجود تھا جعفر جو کہ پورے کا پورا انتظام چلا رہا تھا حکوم سیکنڈ کے ٹائم پہ تو اس کی بھی جو ہے وہ کفالتی ذمہ داری حکوم جعفر کے پاس تھی تھی دوسرا جو ہے وہ ماں تھی ہشام سیکنڈ کی جس کا نام تھا سبا جو کہ کون تھی ایک عیسائی تھی تو اس کا بھی بہت زیادہ انفلوئنس تھا کیونکہ چھوٹا تھا تو ظاہری بات آپ آرڈر سبا کے ہی چلتے تیسرا جو ہے وہ غالب تھا ایک آرمی کا ہیٹ تھا اس کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا اس ٹائم پہ اور چوتھا جو ہے محمد بن ابی آمیر تھا یہ جو ہے یہ بہت زیادہ بعد میں اس نے نام حاصل کیا محمد بن ابی آمیر تھا یہ بھی بہت زیادہ پورفل تھا کیونکہ جو ملکہ سبا تھی یہ اس کے بہت زیادہ کلوز تھا تو اب اصل میں تو بیٹا تو بہت چھوٹا تھا اب جب بیٹا چھوٹا تھا تو اس کی جگہ اس کے حکومت کرتی ماں اب جب ماں حکومت کرتی تو ماں کس کے تھوئے حکومت کرتی اپنے سب سے چہتے وزیر آمیر کے تھوئے حکومت کرتی اب بھی آمیر کے تھوئے تو اس کا مطلب جو اصل پاور تھی وہ کس کے پاس تھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ آمیر کے پاس تھی ابن ابھی آمیر کے پاس ساری پاور تھی تو ابھی عامر نے کیا کیا سب کو آہستہ آہستہ سائٹ پہ بھی کیا ایک چوتھی پاور بھی موجود تھی ٹرانس جنڈرز کی ہم جانتے ہیں کہ جو ٹرانس جنڈرز ہیں ٹھیک ہے ان کا ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک بہت امپورٹن رول رہا شاہی درباروں کے اندر ٹھیک ہے شاہی درباروں کے اندر وہ موجود رہتے ہیں ٹھیک ہے ہجرے تو ان کو بہت زیادہ کیونکہ یہاں تک کہ کرتبہ شہر جو تھا کرتبہ شہر کا جو بازاروں کا انچار تھا وہ بھی ایک ٹرانس جنڈر تھا بازار کی سیکیورٹی ایون جو محل کی سیکیورٹی کا انچار تھا وہ بھی ایک ٹرانس جنڈر تھا تو یہ بہت زیادہ پاور فول تھے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا ارادہ کیا ان ٹرانس جنڈرز نے کہ کسی طرح سے جو بادشاہ ہے یعنی ہشام سیکنڈ جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کا جو بھائی ہے اس کو تخت پر بٹھایا جائے اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اس کا جو جعفر جو وزیر ہے اس کو بھی قتل کیا جائے تو انہوں نے جب اپنی رائے جو ہے وہ جعفر کے ساتھ شیئر کی کہا کہ قتل کرنے سے پہلے شیئر کرتے ہیں شاید کہ یہ مان جائے تو قتل کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو جب جعفر کو کہا کہ بھئی ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اس ہشام سیکنڈ کو قتل کر دیں اور اس کے بھائی کو جو ہے وہ حکومت میں بٹھائیں تو جعفر نے اس ٹائم پہ تو واقعی کی نذاکت کو سمجھا اور انہیں کہا ٹھیک ہے لیکن بات میں چاہا کہ اس نے کیا کیا جی اس نے ان دونوں کو مروا دیا یعنی اس ٹرانس جنرلز کو مروا دیا اور ساتھ نے اس کے بھائی کو بھی قتل کروا دیا کہ وہ دعویدار نہ ہو اور نتیجے کے طور پہ جو ہے وہ ہشام سیکنڈ کو تخت نشین کروا دیا اور ہشام سیکنڈ تخت نشین ہوا تو ابن ابی عامر جو ہے وہ بھی بہت کلوز تھا اب جعفر کے آہستہ آہستہ ابن عامر نے اپنی پاور کو انکریز کرنا شروع کر دیا کرتے کرتے یہاں تک کہ ابن ابی عامر کی لڑائی ہوگی جعفر کے ساتھ یعنی کہ جو جعفر جو وزیر تھا جو سب سے پاورفل تھا اس کو بھی لڑائی کر کے سائٹ پہ کر دیا ملکہ جو سبا ہے اس کو بھی سائٹ پہ کر دیا اور اس طرح سے جو اصل میں جو ٹائٹل استعمال ہوتا رہا وہ تو ہشام سیکنڈ کا ہوتا رہا لیکن جو حکومت رہی وہ ابن عامر کی حکومت رہی وہ حکومت کرتا رہا یعنی اس کا خاندان حکومت کرتا رہا اور خود جو ہے چھپن مارکوں کے اندر جو ہے وہ شریک ہوا ابن عامر بہت ہی قابل شخص تھا اور مانا جاتا ہے کہ کسی بھی مارکے کے اندر یہ ناکام واپس نہیں ہوا بلکہ اسے کامیابی ہوئی اس وجہ سے اس کی بھی بہت زیادہ شہرت تھی یہاں تک کہ اس نے ہشام سیکنڈ کو اس کے محل میں ہی بند کر دیا اور وہاں پہ پہرے چھوڑ دیئے کہ بھائی اس کو کوئی بھی میری مرجی کے خلاف ملے گا نہیں کہ کوئی اسے اکسان نہ سکے لیکن وہ خود ہشام سیکنڈ بھی مانا جاتا ہے کہ خود بھی اس بات کے اوپر خوش تھا کہ ٹھیک ہے یار مجھے جو ہے سب کچھ مل رہا ہے اب میرے نام کے اوپر کوئی بھی حکومت کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نام تو میرا ہی ہے تو اس نے منصور کا ٹائٹل ایڈاپٹ کیا ابی آمیر نے منصور کے ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کی اور ستائیس سال حکومت کرنے کے بعد ابن ابی آمیر کی جو ہے وہ وفات ہوئی اب جب ابن آمیر کی وفات ہوئی ہشام کو بتایا گیا تو ہشام کو بہت زیادہ دکھ ہوا اس کے بعد پھر عبد الملک جو ہے وہ جو بیٹا تھا ابی آمیر کا اس کو وزیر بنایا ہشام سیکنڈ نے یعنی ہشام سیکنڈ پھر بھی مطمئن تھا کہ ٹھیک ہے نام میرا ہے چاہے یہ حکومت کرتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو اس طرح سے نئی حکومت جو ہے وہ ڈیویلپ ہوئی وہاں پہ تو مہدی ابن ہشام جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کو خلیفہ پوائنٹ کیا گیا اور ہشام جو ہے اس کو کیا کیا گیا جی قید کر دیا گیا ہشام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا کیونکہ اب حکومت ڈاریکلی ہو رہی تھی اس طرح سے جب اس کو قید خانے میں ڈالا گیا تو یہاں پہ بنو امیر کی جو حکومت ہے وہ اینڈ ہو گئی اور ایک انارکی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی جو پہلے ہم سلطان محمد یا سلطان حکوم کے زمانے میں دیکھ چکے ہیں اور بہت سی جو سٹیٹس ہیں وہ آزاد ہو گئی اور آزاد سٹیٹس جو ہیں انہوں نے اپنی آزادی کا اناؤنسمنٹ کیا اور ٹیکس دینے سے بھی یہاں تک انکار کر دیا اور جو عیسائی سٹیٹس تھی عیسائی ریاستیں وہ بھی بہت زیادہ پورفل ہو چکی تھی اب یہاں پہ جو بنو امیہ کی حکومت ہے وہ یہاں پینڈ ہوتی ہے اس کے بعد ہم پارٹ تھرڈ کے اوپر جائیں گے اور بات کریں گے کہ وہ حکومران یا وہ خاندان جو کہ سپین کے اوپر جنہیں حکومت کی لیکن جو کہ بنو امیہ سے ہٹ کے تھے ٹیک ہے اب یہاں آپ میپ دیکھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب سب سے پہلے جو نو سو سات سو نوے کے اندر جو ہے جب اس ٹائم پہ حکومت ڈیولپ ہوئی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھی تو اس ٹائم پہ یہ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ وہ علاقہ تھا جو مسلمانوں کے پاس تھا یا بنو امیہ کے پاس تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ جب انڈیپینڈنٹ سٹیٹس آزاد ہوتی گئیں تو یہاں تک پہنچا پھر کرتے کرتے یہاں تک پہنچا اور اب جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے صرف غرناطا جو ہے صرف غرناطا تک جو ہے وہ مسلمانوں کے اب حکومت رہی تھی باقی سارے سپین کے اوپر دوبارہ سے جو ہے وہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا اور ایک سٹیٹ آف انار کی اس ٹائم پہ چل رہی ہے آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں پارٹ تھرڈ کی یعنی کہ اس تیسرے حصے کی بات کرتے ہیں جو کہ سپین کے اوپر حکمران رہا ٹھیک ہے اس سے پہلے دیکھیں ہم دو کی بات کر چکے ہیں ایک وہ جو دمش سے کنٹرول ہوتا تھا یعنی بنو امیہ کا وہ زمانہ جو دمش کی خلافت سے کنٹرول ہوتا رہا دوسرا وہ بنو امیہ کا زمانہ جو کہ ڈائریکٹ سپین کے اندر سے ہی کنٹرول ہے اور عبد الرحمان الدخول جس کو کہا گیا اس نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی اب تیسرا وہ خاندان ہیں جنہوں نے حکومت کی سپین کے اوپر ٹھیک ہے وہ مسلمان خاندان تھے لیکن ان کا بنو امیہ سے کوئی تعلق نہیں تھا ان میں جو ہمارے پاس پہلی فیملی آتی ہے وہ مربتین فیملی آتی ہے سپین کے اندر ٹھیک ہے یہ اصل میں سپین کی نہیں بلکہ مراکش کی فیملی تھی ٹھیک ہے مراکو کے اندر یعنی افریقہ کی تھی اور افریقہ سے بھی پہلے یہ اصل میں یمنی قبائل تھے ٹھیک ہے یمنی قبائل تھے یہاں پہ آکے یہ آباد ہوئے تھے یعنی افریقہ کے اندر اور افریقہ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے پریزنٹ کیا اور ایک بہت شاندار طریقے سے پریزنٹ کیا اور وہاں پہ بہت بڑی اچھی خاصی تعداد میں لوگ انہیں ماننا سٹارٹ ہوگے جب لوگ انہیں ماننا سٹارٹ ہوگے فالو کرنا سٹارٹ ہوگے تو اس طرح انہوں نے ان کا جو لیڈر تھا ابو بکر عبداللہ جو ہے اس نے پھر اس طرح سے ایک بنیاد رکھی مربطین کی رابطے کی کہ رابطے کے ذریعے انہوں نے کیا کیا اپنے بارڈرز کو ایکسٹینڈ کیا اور اپنے آپ کو آگے بڑھایا تو انہی کا گورنر تھا یوسف بن تاشکین المربطین ٹھیک ہے یہ جو یوسف بن تاشکین تھا یہی جو ہے اس کو بھیجا گیا سپین اور یہ سپین آیا کیونکہ سپین میں اس ٹائم پہ جب یہاں پہ بنو امیہ کا زوال سٹارٹ ہوا تو ہر سائٹ پہ انارکی تھی اب اس انارکی کی سٹیٹ میں یہاں پہ اس کو بلایا گیا کہ بھئی آپ آئیں اور یہاں پہ آکے کیونکہ وہاں کے جو عرب قبائل تھے سپین کے اندر تو انہوں نے دعوت دی تھی کہ یہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں ہر طرف انارکی ہے تو آپ یہاں پہ آئیں ٹھیک ہے تو اسی سال اس فیملی نے یہ جو مربطین کی فیملی تھی انہوں نے رول کیا اور پانچ رولرز اس خاندان کے گزرے ہیں پانچ رولرز جن میں یوسف بن تاشفین جو ہے اس کو جو ہے سر مقاملہ سپین میں آنے کا اور اس تائم پہ یوسف بن تاشفین جو ہے اس کا مقابلہ ہوا الفانسو سکس کے ساتھ یعنی الفانسو جو ہے وہ اس تائم پہ اسٹریلیا کا جو ہے وہ حکمران تھا اور یہ الفانسو جو ہے بہت زیادہ پاورفل ہو چکا تھا الفانسو سکس جو ہے تو اس کا یوسف کے ساتھ مقابلہ ہوا اور ان کی جنگ ہوئی زلاقہ کے اندر دس سو چھے کے اندر دس سو چھاسی کے اندر تو دس سو چھاسی کے اندر ایک شاندار وار میں ٹھیک ہے حالانکہ جو الفانسو سکس ہے اس کو ہر طرح کی عیسائیوں کی سپورٹ بھی حاصل تھی اور عیسائی ریاستے ساری اس کی پشپناہی کر رہی تھی فرانس سمید لیکن اس کے باوجود جو ہے یوسف بن تاشکین نے شاندار کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد یہاں پہ اپنا گورنر اپوائنٹ کیا اور اس کے بعد واپس سلا گیا افریقہ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ جو کنٹرول ہو رہی تھی اس ٹائم پہ حکومت یہ یہاں اگر آپ میپ میں دیکھئے تو یہ سارے ایک ساری کون سی مربطین کی فیملی ہے جو یہاں سپین کے اندر بھی موجود ہے اور یہاں جو ہے وہ مراکش کے اندر اور یہاں سے نیچے کے سائٹ پہ بھی افریقہ کے اندر موجود ہے تو یہاں سے یہ کنٹرول ہو رہی تھی مراکش سے مراکش یعنی افریقہ سے کنٹرول ہو رہی تھی اس نے یہاں پہ کنٹرول کیا تو وہ جو ڈائریکٹ رول ہم نے دیکھا سپین کے اندر رہا بنو امیہ کا وہ ڈائریکٹ رول اب ختم ہو چکا تھا اب انڈائریکٹی مراکش سے اس کو کنٹرول کیا جا رہا تھا گو کہ تھی اسلامی اس وجہ سے اس کو یہاں سے کنٹرول کیا جا رہا تھا اس کے بعد دوبارہ سے جب حالات خراب ہو گئے تو پھر سے یوسف کو سپین گلایا گیا یوسف بن تاشکین کو دوبارہ آیا اس نے دوبارہ آ کے یہاں پہ اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی اور پھر اپنے بیٹے کو یہاں پہ حکومت مقرر کیا لیکن وہ اس قابل نہیں تھا کہ حکومت کرتا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی اور گیارہ سو چھے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی یوسف بن تاشکین کی اور سو سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس طرح سے یہ وہ خاندان رہا یا اس خاندان میں صرف ایک یہی شخص جس نے اس حکومت کی بنیاد ڈالی تھی سپین کے اندر جس کا ہم نے ذکر کیا یوسف بن تاشکین کا اس حوالے سے کہ یہ سپین کے اندر یہاں پہ حکمران بن کے آیا اور اس نے عیسائیوں کو یہاں پہ شکست دی لیکن پھر بھی اب وہ حالات واپس نہیں آئے جو حالات بنو امیہ کے دور میں یہاں پہ سپین کے اندر موجود تھے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مہدین فیملی کی یہ دوسرا خاندان ہے جو کہ آؤٹسائیڈ اسپین سے اور یہ جو مہدین ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ جو ہے وہ حکومت کی جب مربطین کی حکومت یہاں پہ ختم ہو گئی سپین کے اندر ٹھیک ہے تو ایک نئی مومنٹ یہاں سے بیلڈ ہوئی اور یہ نئی مومنٹ بیلڈ بھی کہاں سے ہوئی مسجد سے ہوئی کیونکہ جس شخص نے اس کی بنیاد رکھی ٹھیک ہے محمد بن طومرت اس کا نام تھا تو یہ جو محمد بن طومرت تھا ٹھیک ہے یہ محمد بن طومرت مانا جاتا ہے مسجد کے اندر چراغ جلایا کرتا تھا مسجد کی روشنی کے لیے وہاں پہ چراغ جلایا کرتا تھا تو اس نے وہاں سے ایک بنیاد رکھی ایک مومنٹ کی موہدین کی مومنٹ کی کہ اب مسلمانوں کو دوبارہ سے آگے بڑھنا چاہیے اور دوبارہ سے ریوائیول کرنا چاہیے اسلام کا یہاں پہ اب یہ بھی ایکچولی میں مراکش کی ہی فیملی تھی یا مراکش کا ہی خاندان تھا اب آپ نے دیکھا پہلے خاندان آیا وہ بھی آوسائیڈ آسپین تھا اب یہ جو آیا یہ بھی آوسائیڈ آسپین ہی ہے تو موہدین کی فیملی بھی اصل میں مراکش کی فیملی تھی یا خاندان تھا تو محمد بن تورمت نے اس کی اس مومنٹ کی اصل میں ایک تحریک تھی اس تحریک کی بنیاد رکھی اور دس سو اٹھتر سے لے کے گیارہ سو تیس تک جو ہے اس نے محمد بن تورمت نے یہاں پہ حکومت کی اس کا وزیر تھا اس کے بعد جی عبد المومن بن علی یہ اس کا مانا جاتا ہے دوست بھی تھا اور ساتھ میں پھر وزیر بھی تھا اس کی ڈیت کے بعد یعنی محمد بن تورمت کے بعد جو ہے عبد المومن بن علی جو ہے وہ حکمران بنا یہاں پہ یہ پہلے بنا اس کے بعد یہ بنا تو انہی کے دور میں سپین بھی انہی کے انڈر ہی اس قائم پہ رہا اور یہ بہت ہی قابل شخص تھا اس نے سپین کی ایکسپینشن کی 1145 کے اندر یعنی 1145 میں یہ عبد المومن جو ہے اس نے سپین کا راستہ لیا اور وہاں پہ سپین کے اندر جا کے حکومت بنائی پھر 1163 کے اندر جو ہے اس کی وفات ہو گئی اور اس نے ایک بہت بڑا ایریا سپین کا دوبارہ سے جو ہے وہ فتح کیا اب کیونکہ سپین جیسے میں نے کہا کہ آزاد ریاستے جو ہے ان کی بنیاد ڈالی جا چکی تھی بنو امیہ کے بعد تو اس میں سے کچھ ایریا جو ہے وہ واپس آیا تھا جی پہلے المواردی کے ٹائم پہ اس کے بعد جو ہے اب جو ہے مہدین جو ہے ان کے ٹائم پہ بھی کچھ ایریا کو جو ہے واپس حاصل کیا گیا لیکن وہ کامیابی اب حاصل نہیں ہو سکی اس کے بعد منصور آیا 1184 سے لے کے 1199 تک جو ہے اس کی حکومت رہی اور اس ٹائم پہ اشبیلیا جو ہے اس کو بنایا گیا کیپیٹل یعنی وہ جو کرتبہ کیپیٹل تھا وہ اب چینج ہو گیا اور اس کی جگہ اشبیلیا کو کیپیٹل جو ہے وہ بنا دیا گیا اس کے بعد منصور کا جو بیٹا تھا محمد نصر جو ہے اس نے جو ہے اس نے آ کے حکومت بنائی اور یہ جو محمد نصر ہے یہ اصل مانا چاہتا ہے کہ یہ آخری حکمران تھا یہاں کا نصر حکمران غرناطا کا اور پھر اس نصر کی جو حکومت رہی 1199 سے لے کے 1214 تک رہی الفانسو نے اس کے بعد اٹیک کیا یہاں پہ اس کے اوپر بھی اور اس کے بعد پھر یہ حکومت سمٹتی سمٹتی صرف گرناطا تک آگئی گرناطا جو ہے یہ مسلمانوں کا آخری ہیڈ بچا یہاں پہ جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی اس کے بعد جو ہے گرناطا کی جو حکومت رہی یہ 1232 سے لے کے اور 121492 تک رہی یعنی یہی جو نصر خاندان تھا اس نصر خاندان کی جو حکومت رہی یہ آپ یہاں میپ کے اندر دیکھئے تو یہ غرناطا آپ کو دکھائی دے گا تو یہ جو ایریا ہے چھوٹا سا یہاں پہ نصر خاندان کی حکومت رہی تقریباً دو سو سال اس چھوٹے سا ایریا کے اندر باقی سارا ایریا مسلمانوں سے جا چکا تھا اور مسلمان یہاں پہ شدید قسم کے زوال پذیر تھے عیسائی ریاستے بہت زیادہ پاورفل ہو چکی تھی اور عیسائیوں نے ہر طرح کے مظالم جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ڈھانا شروع کر دیئے تھے اور مسلمانوں کو زبردستی جو ہے انہوں نے پھر یہودی بنانا عیسائی بنانا شروع کر دیا تھا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی گرناطا کے آخری رول کی یا مسلمانوں کے جو زوال ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو آخری حکومت رہی وہ گرناطا کے اوپر گرناطا کے اندر رہی ٹھیک ہے جو تقریباً بارہ سو چودہ سے لے کے چودہ سو بانوے تک رہی اور یہ نصر فیملی تھی یا نصر خاندان تھا جس کی آخری حکومت تھی گرناطا کے اندر مہدین کا خاتمہ ہو گیا مہدین کے بعد اس نائم پہ الفانسو سکس جیسے میں آپ کا ذکر کر چکا ہوں کہ بہت زیادہ پاورفل تھا اس نے تقریباً زیادہ جو سپین کا حصہ تھا اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا تھا الفانسو سکس نے یعنی عیسائیوں کا کنٹرول ہو چکا تھا جو گرناطا تھا وہ نصر فیملی کے اندر تھا اور محمد بن یوسف الامر جو ہے یہ جو ہے کون تھا جی یہ اس کا تعلق تھا بنو خراج سے اب یہ حکمران تھا اب یہ بنو خراج سے تھا اس کا کیونکہ ال احمر فیملی بھی سے کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ لگتا ہے تو اس وجہ سے اصل میں یہ جو ہے یہ عرب خاندان تھا وہ بھی یمنی بنو احمد اس کا نک نیم تھا ٹھیک ہے جی اور اس نے ٹائٹل کیا جی غالب کا یعنی غالب کا لقب اختیار کیا اور غالب کا لقب اختیار کر کے کہاں پہ حکومت کیجی الہمرا پیلس کے اندر یہ جو الہمرا پیلس ہے اصل میں یہاں پہ پہلے ایک قلعہ تھا وہ قلعہ ٹوٹ چکا تھا عیسائیوں نے اسے توڑ دیا فتح کر کے تو وہاں پہ اسی ٹوٹے وے قلعے کے اوپر جو ہے الہمرا پیلس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے بعد یہ بھی مسلمانوں کی تعمیرات میں سے ایک تعمیرات جو ہے وہ الہمرا پیلس تو یہاں پہ جو ہے صرف الہمرا پیلس کے اوپرن کی حکمرانی رہی اور غرناطہ شہر کے اوپرن کی حکمرانی رہی اس کے علاوہ مسلمانوں کی بہت سی آزاد ریاستیں بھی اس نائم پہ وجود میں آ چکی تھی ٹیک ہے سپین کے اندر جہاں جہاں پہ جیسے میں نے کہا عرب بہت زیادہ جو عرب جنٹری تھی کافی پاورفل تھی تو ان کی جو سٹیٹ بنے ہوئی تشبیلیا کے اندر اس کو سٹ کیا ہوا تھا اسی طرح سے دوسر سائٹ پہ الفانسو سکس جو ہے وہ بھی موجود تھا لیکن اب یہ جتنی بھی سٹیٹس تھی سوائے اس غرناطہ کی سٹیٹ کے باقی سارے کی ساری سٹیٹس جو الفانسو ہے اس الفانسو کو ٹیکس پے کیا کرتی تھی بلکل ویسے ہی جیسے کہ جب مسلمان غالب تھے تو مسلمان جو عیسائیوں کی ریاستیں ہیں ان سے ٹیکس لیا کرتے تھے ٹیک ہے تو ان سے وہ جو جزیہ لیا جاتا اب اسی طرح سے وہ مسلمانوں کی مسلمانوں کی پروٹیکشن کر رہے تھے تو اس وجہ سے ریاستیں تو ہی نہیں کی تھی لیکن انڈاریکٹ رول تو کس کا تھا الفانسو یا عیسائیوں کا تھا تو وہ ان سے ٹیکس لیا کرتے تھے تو مسلمان ٹیکس دیتے اور وہ ان کی حفاظت کرتے اس کے علاوہ مسلمانوں کی جو اپنی ریاستیں تھی وہ آپس میں بھی برسر بیکار تھی یعنی اب دیکھئے کتنی انارکی ہے کہ وہ مسلمان جو کبھی ایک سلطنت کے اندر ایک خلیفہ کے اندر موجود تھے اب وہ آپس میں بھی لڑنا شروع ہوگے عیسائیوں کے ساتھ بھی اب کیونکہ عیسائی زیادہ بارفل تھے تو ان سے لڑنے کے بجائے انہوں نے آپس میں جو ہے وہ لڑ کے تو اپنا جو ہے وہ سٹیٹس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا لیکن ایسے میں عیسائی خاموش بیٹے رہے کیونکہ وہ دیکھتے رہے کہ یہ مزید جو ہے وہ کمزور ہوں ایسے میں جو ہے وہ ایک الائنس بنا چودہ سو انہتر کے اندر ایراغون اور کسٹیلیا کا یہ جو ایراغون اور کسٹیلیا کا الائنس تھا مانا جاتا ہے کہ یہ بہت اہم تھا کیونکہ اسی کے بعد جو ہے مسلمانوں کا یہاں پہ زوال ہوا یعنی وہ جو آخری کرناتہ کی سٹیٹ تھی وہ بھی ختم ہوگی کیونکہ یہ فریڈینینڈ اور ایزابیلا جو ہے ان دونوں کی شادی ہوگی ان دو ریاستوں کی جو الائنس ہوا تو اس الائنس کے طور پہ جو فریڈینینڈ تھا اس کی شادی ہوگی ایزابیلا کے ساتھ تو جس تائم پہ مسلمانوں کو سپین سے نکالا گیا مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو اس تائم پہ وہاں حکمران فریڈینینڈ تھا اور اس کی جو بیوی تھی ملکہ تھی وہ ایزابیلا تھی یہ موسٹ پورفل سٹیٹ بنی سپین کے اندر کیونکہ چھوٹی چھوٹی جب عیسائی سٹیٹس موجود تھی تو ہر کوئی اپنی ایکسپینشن چاہ رہا تھا لیکن جب یہ پورفل بنی تو انہوں نے باقی سائی سٹیٹس کو بھی اپنے انڈر کیا اور باقی مسلمانوں کی سٹیٹس کو بھی کیا اور اس طرح عبداللہ جو آخری حکمران تھا ٹھیک ہے گرنادہ کا تو اس نے کیا کیا جی اس کو پھر انہوں نے جو ہے وہ بلیک میل کیا جب اس نے حالات دیکھے تو پھر ایسے میں انہیں جو ہے سرنڈر کرنا پڑا فریڈینینڈ جو ہے اس نے گرنادہ کو کیپچر کیا ٹھیک ہے اور وہاں پہ پھر تقریباً باہر محاصرہ کر لیا گرنادہ کا ایسے میں جو ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ سرنڈر کر دیں کچھ نے کہا کہ آپ جنگ کریں لیکن ایٹ تی اینڈ عبداللہ نے سرنڈر کیا اور ایک ٹریٹی سائن ہوئی اس ٹریٹی کے اندر کچھ شرائط رکھی گئی شرائط کیا تھی کہ جس میں موصلی یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بحفاظت یہاں سے نکلنے دیا جائے گا اور آپ کو ساٹھ دن کے اندر اندر جو ہے وہ حکومت دے دی جائے گی دینا پڑا گرناتہ کا ایسے میں مسلمانوں کو وہاں پھر نکالا گیا مسلمانوں کو ایکزیکیوٹ کیا گیا ان کو لٹکایا گیا ساریام چوکوں چارہوں کے اوپر ایون یہاں تک نوزو بللہ کے قرآن جو ہے ان کو جتنے بھی قرآن وہاں کی مساجد کے اندر موجود تھے ان کو وہاں جمع کیا گیا اور مساجد کو چوکوں کے اندر آگ لگائے گی نوزو بللہ اور اس کے علاوہ پھر سولہ سو چیک کے اندر ایک لاؤ پاس کیا گیا اس لاؤ کے تحت کیا ہوا کہ مسلمانوں کو سپین سے ایکسپل کر دیا گیا یعنی قانون کے تحت جو ہے وہ کیا کیا انہوں نے مسلمانوں کو نکال دیا یہاں سے اور اس کے بعد وہاں پہ مسلمانوں کا جو ہے وہ زوال ہو گیا یعنی کہ آپ دیکھئے کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے کس طرح سے اتنی شاندار جو حکومت تھی مسلمانوں کی کس طرح سے مسلمان جو ہے وہ غرناطہ تک جو ہے وہ محیط ہو گئے اور اس کے بعد وہاں سے بھی انہیں نکال دیا گیا پھر ایون ایک آپریشن کیا گیا آپریشن کے تھروں جو ہے وہ مسلمانوں کو وہاں سے بچانے کوشش کی گئی بہت سے مسلمانوں کے ساتھ دھوکا کیا گیا انہیں اجازت دی گئی کہ بھئی آپ جو ہے وہ افریقہ جائیں تو جہاز بھر بھر کے افریقہ کے طرف بھیجے گئے لیکن انہیں سمندر میں غرق کر دیا گیا کہ مسلمانوں کو یہاں پہ مارا گیا کہ عزت بچائی لیکن اس کے بدلے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا لیکن حقیقت یہی ہے کہ مسلمان جب ایاشیوں میں لگے جیسے صلاح الدین ایوبی نے ایک بہت شاندار بات کہی تھی کہ پہلے کیا تھا کہ پہلے عیسائی جو ہے وہ بادشاہ تھے اور مسلمان جو ہے وہ وارئیرز تھے اب جو ہے مسلمان جو ہیں وہ کیا ہو چکے ہیں وہ بادشاہ بنتے جا رہے ہیں جبکہ جو وارئیرز ہیں وہ عیسائی بنتے جا رہے ہیں تو یہی ایکچولی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بعد میں جو ہے اسی دوران جو ہے اسے پہلے سلیوی جنگیں بھی ہوئیں ان میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا جیتاوہ علاقہ کیسے واپس دیا گیا تو ایٹینڈ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں causes کی downfall کی causes کی کیا جو ہے وہ causes ہوئیں تو یہاں پہ یہ دیکھئے مسجد تارک بن زیاد اور یہ کہاں پہ ہے جی یہ ہے بارسلونا کے اندر اب بارسلونا کے اندر جہاں آٹھ سو سال مسلمانوں نے حکومت کی اس پین کے اوپر جہاں پہ آج مسجد بھی یہ دیکھئے آپ کو کچھ دکان کے اندر کو اس طرح دکھائی دے رہی ہے کہ جہاں پہ یہ دکان کے شیٹر ہیں تو یہاں پہ یہ مسجد ہے اب اتنی سی مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وہاں بارسلونا میں بچی کہ آج وہاں پہ یہ حالات ہیں آٹھ سو سال کی حکومت کے بعد بھی اب اس میں causes کیا ہیں سب سے پہلے تو civil war ایک cause ہے یعنی کہ جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد انڈاریکٹ رول پھر سے سٹارٹ ہو گیا وہ انڈاریکٹ رول جو کہ ایکچولی میں افریقہ سے کنٹرول ہوتا تھا اب اس میں جب افریقہ سے کنٹرول ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ پاور نہیں ہو سکتی جو کہ انٹرنل ایک گورنمنٹ کی ہوتی ہے تو بنو امیہ نے بہت اچھا کیا لیکن بنو امیہ کے بھی کچھ نا اہل حکمران آئے اور ان نا اہل حکمرانوں کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت سٹیٹ آف وار کی طرف گئی انارکی وہاں پہ پیدا ہوئی اور اس انارکی کے نتیجے کے طور پہ وہاں پہ جو ہے چھوٹی چھوٹی سٹیٹس بن گئیں اور اس میں بھی سب سے جو امپورٹنٹ رول تھا وہ کس کا تھا وہ مسلمانوں کے اپنے ہی جو ہے وہ لیڈران کا تھا جنہوں نے چھوٹی چھوٹی سٹیٹس بنا لی تھی اسی طرح سے مسلمانوں کی جو بادشاہانہ لائف تھی وہ شاہانہ لائف جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ تھی کیونکہ مسلمانوں نے جنگیں چھوڑ دیں جہاد چھوڑ دیا جب جہاد چھوڑ دیا جنگیں چھوڑ دیں اور ایک لیکجوریس لائف کے اب عادی ہو گئے تو اس کے نتیجے کے طور پہ اب دیکھئے جو آخری حکمران تھا غرناطہ کا اس کو مسلمانوں کے گروہ نے کہا کہ جنگ کرو کیونکہ ہم مل کے جنگ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم جو ہے یہاں زلیل ہوں خور ہوں ہمیں جنگ سے عزت سے شہید ہونا چاہیے لیکن اس نے کس کو جی پریفر کیا اس نے ٹریٹی سائن کرنے کو پریفر کیا لیکن جنگ نہیں کی اسی طرح سے جو ایکسپینڈیچرز تھے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے یعنی مسلمانوں نے ہم نے دیکھا رساوہ پہلے سو اس طرح کی بہت سے چیزیں بنائی جس کے نتیجے کے طور پہ جو ہے وہ ٹیکس کی آمدنی جو ہے حکومت کی کام ہوگی کیونکہ جب آمدنی کام ہوگی تو حکومت نے نیچے ہی جانا ہے انکومپیٹنٹ رولر آئے بہت سے ایسے حکومران آئے جو کس کابل ہی نہیں تھے نا اہل تھے اور ان کے نا اہل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سٹیٹ نیچے گئی لاؤف سیکسیشن کوئی موجود نہیں تھا آپس کی لڑائیاں لگی رہی اور یہ ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ اسی طرح سے ہوا ہندوستان کے اندر بھی ایسا ہی تھا اور نگلیجنس آف سٹیٹ آفیرز اور جو ریاستی معاملات ہیں ان سے جو نظر انداز کرنا ہے انہیں یہ بہت ایک بڑی گلتی تھی کیونکہ ریاستی انداز کے نظر انداز کرنے سے جو کرسٹین سٹیٹس ہیں یہ بہت زیادہ پاورفل ہو گئیں دیکھئے کرسٹین سٹیٹس اب ہوا کیا تھا سٹارٹ کے اندر کہ جب تارک بن زیاد نے جو ہے اور موسیٰ بن نصیر نے جو ہے وہ جس ٹائم پہ وہاں پہ فتح کیا تھا تو اس ٹائم پہ یہ سارے کی ساری سٹیٹس کہاں گئی تھی یہ سارے کی ساری سٹیٹس جو ہیں وہ پہاڑوں کی جو غاریں تھی ان غاروں کے اندر جا کے چھپی تھی اور وہاں پہ انہوں نے حکومت سیٹ کی تھی اب اگر وہاں سے انہیں ختم کر دیا جاتا تو یہ کبھی بھی دوبارہ اتنی پاورفل نہ ہوتی لیکن ان پہاڑوں کی غاروں سے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا آہستہ آہستہ اپنی سلطنت بنائی بناتے بناتے ایک سلطنت بنی دوسری بنی ایکوٹین کی ریاست بنی اسٹراوس کی بنی ٹھیک ہے اور چھوٹی چھوٹی باقی ریاستیں بنی تو اس کے نتیجے کے طور پہ کیا ہوا کہ یہ اتنے پاورفل ہوگے کہ انہوں نے جو ہے وہ مداخلت کرنا سٹارٹ کر دی اور سارے کا سارا جو ہے وہ نقصان ہوئے مسلمانوں کو لیک آف کنٹرول تھا اچھا بغاوتیں بہت زیادہ تھی اور بغاوتیں کس وجہ سے تھی کیونکہ وہاں پہ مختلف قوموں کے ایک تو موروز تھے افریقہ کے دوسرا عرب تھے تو ان کی آپس میں ہی جو نہیں بنتی تھی اس وقت سے بغاوتیں ہوئیں اور یہ ایک بہت بڑا کاؤز سمجھا جاتا ہے اور وہ کیا مریجز ویڈ کرسچن وومنز یہ جو کرسچن عورتوں کے ساتھ جو شادیاں کی مسلمانوں نے یہ بہت نقصان پہنچایا کیونکہ یہ شادیاں عام سطح پہ تو ہوتی رہی لیکن جو اوپر کی سطح ہے جو جہاں پہ ارسٹوکریسی تھی یا جو الیٹ تھی اس الیٹ نے جب ان سے شادیاں کی تو اب دیکھئے کیا ہوا کہ محلوں کے جو راز ہیں محلات کے راز وہ جانے لگے عیسائیوں تک اب جب عیسائیوں تک راز جانے لگے تو ان کو تو فائدہ تھا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا اور یہی سب سے بڑی وجہ بھی بنی کہ وہاں پہ یہ ان کے عورتیں ان کے گھروں میں گسنی اور انہوں نے جو ہے اپنا مذہب بھی چینج نہیں کیا لیک آف کاؤز کے کوئی مقصد ہی نہیں بچا تھا جہاد کو چھوڑ دیا گیا تو اس طرح سے یہ وہ سارے کاؤزز تھے جن کاؤزز کی نتیجے کے طور پہ مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ سپین کے اندر ختم ہو گئی اور یہ آٹھ سو سالوں کا جو شاندار ایک اقدار تھا وہ کس طرح سے جو ہے وہ زوال پذیر ہوا اور کس طرح سے مسلمان وہاں پہ زلیل و خوار ہوئے یعنی کہ مسلمانوں کی آخر میں کیا حلت ہوئی کہ انہیں تختوں سے بندہ گیا ان کے ہاتھوں پاؤں میں کیلے ماری گئیں اور ایسے ایسے مظالم جو ہے انہیں الٹا لٹکایا گیا اور بہت شدید قسم کے مظالم کا سامنا اور انہیں کرنا پڑا گو کہ مسلمانوں نے اس سوسائیٹی کو کیا دیا اس سوسائیٹی کو مسلمانوں نے سائنس دی لٹریچر دیا آرٹ دیا اس سوسائیٹی کو مسلمانوں نے اس سوسائیٹی کو مسلمانوں نے سوسائیٹی بنایا کی علم و عدب کے گہوارہ بنایا سپین کو اسی کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ پھر وہاں پہ اسی کے تھرو جو نالج آگے گیا غرناطہ میں جو یونیورسٹی بنی تھی نصر خاندان نے بنائی تھی اسی یونیورسٹی کے بعد آگے جو ہے پھر یورپ کے اندر یونیورسٹیز بنی پھر یورپ ترکی آفتہ ہوا لیکن مسلمانوں کے اپنے ساتھ کیا ہوا یہ ایک بہت بری کہانی ہے تو یہاں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں ایک ہی جو ہے وہ کو ہم نے کس کے اندرس کو کمپلیٹ کیا فیڈبیک کے لیے آپ کے جو ہے وہ موجود ہے نیچے کومنٹ سیکشن اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو باقی جو اسلامیک ہسٹری کے ہمارے پاس موجود ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور at the end thanks for watching